اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اصالوکم علیہی اجراً اللہ الموادتا فی القربا صدق اللہ العزیم صدق صدق المصدوق علیہی صلاة و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وحل بیتہی وزریاتہی وبارک و سلم صلاة و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اندور کی سرزمین اور اس پر آج کا یہ عزیم الشان جلسہ جو عقائدِ اہلِ سنت کی ترجمانی کے لیے اسلاحِ عقائد کے نام سے منعقد کیا گیا ہے ساتھی آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہو کر دشنِ امامِ احمد رضا فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی منا رہے ہیں یہ اصل میں دو الگ الگ انوانات ہیں آلہ حضرت خود اپنے آپ میں ایک ایسا انوان ہے کہ جس پر ایک مجلس یہ نہیں بلکہ زندگی بھی اگر تمام ہو جائے تو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کو سمجھنا آسان نہیں ہے اور پھر میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی جس میں میں ایک شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں حضرتِ ڈاکٹر علامہ پروپیسر مسعود احمد صاحب علیہ رحمہ رحمہ پاکستان کی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے ڈاکٹر بھی تھے پی ایج ڈی تھے پروپیسر بھی تھے آلین بھی تھے بڑی خوبی آتا کی تھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ بہت بڑا وقت آلہ حضرت پہ تحقیقات میں گزار دیا اور سب سے بڑی کمال کی بات تو یہ تھی کہ آلہ حضرت سے نہ مرید تھے نہ آلہ حضرت کے سلسلے میں مرید تھے نہ آلہ حضرت کے اساتحیدہ کے شاگر تھے یہ شاگردوں کے شاگر تھے سلسلے نقشبندی میں مرید تھے مگر آلہ حضرت محبت تھی کہ آلہ حضرت پر جب تحقیقات کا کام کیا آخری وقتوں میں فرماتے ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ چند سالوں میں آلہ حضرت پر جو کچھ تحقیقات ہیں سامنے قوم کے لاؤنے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن عمر کا ایک حصہ گزر گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آلہ حضرت پر تحقیقی کام کیا ابھی ابتداء بھی نہیں کیے بلکہ یہی نہیں ایک بہت بڑے آلین گزرے ہیں جن کا تعلق ہمارے مکتبہ فکر سے نہیں ہے جن کو دنیا میں مولا رکھ کوسر نیازی کے نام سے جانا جاتا ہے میں ان کی ایک آڈیو سناوں گا وقت آنے پر ابھی ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ہماری جماعت کے تھے تعلق تھا دیوبن سے مولوی اشربالی تھانوی سے بھی پڑا اس کے علاوہ پاکستان کے جو دیوبندیوں کے مفتی آدم تھے شفیق دیوبندی ان سے بھی کچھ پڑا اور بھی کچھ اساسدہ سے پڑے جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب تک میں پڑھتا رہا آلہ حضرت سے کوئی مجھے نہ محبت تھی نہ علفت تھی نہ کوئی تعلق تھا یہاں تک کہ جب عالم ہو کر فارغ ہوئے تو علمی دنیا میں علمی حلقے میں کام کیا انہوں نے اپنی جماعت کے اعتبار سے کئی سو کتابیں لکھی مولانا کوسر نے آج ہی خود اپنے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میری اپنی ذاتی لیوری میں تقریباً آٹھ ہزار کتابیں ہیں اور ان آٹھ ہزار کتابوں کو میں نے بارہا پڑھا بارہا اس پر گوھر و فکر کیا بلکہ جس شہر میں میں گیا ہوں اس شہر کو میں نے بعد میں دیکھا ہے پہلے اس شہر کی لیوریوں کو کھنگالا ہے واقعہ کتب خانوں کو دیکھا ہے جتنی روٹیاں ان کے جملے کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جتنی روٹیاں میں نے زندگی میں نہیں کھائی اس سے زیادہ کتابیں میں نے پڑھی ہے اور اس سارے مطالعے کے دوران تصنیفی لکھنے کے دوران ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس وقت اس زمانے میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میں تنے کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہوں اتنی کتابیں خود لکھ چکا ہوں کئی سو کتابیں لکھ چکا ہوں اور پھر کئی کتابیں ہوئے جو جلدوں میں ان کی یہاں تک کہ پاکستان میں وزیر تعلیم بھی رہے ایڈیوکیشن منشٹر کے عہدے پر بھی فائد رہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا میں یہ سمجھتا رہا ہے کہ میں علم کا سمندر ہوں میں نے علم کے ہر گوشے کو پا لیا ہے علم کے سمندر کو میں نے پی لیا ہے اور ان تمام دور میں اس تمام پریئیڈ میں میں نے اعلیٰ حضرت فادل بریلوی کی کتابوں کو نہ تو پڑھا تھا نہ اعلیٰ حضرت کے میں قریب جانے کی میں نے کوشش کی تھی پھر کچھ موقع اور کچھ ایسے موقع آئے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا تنکیلی نگاہ سے پڑھنا شروع کیا جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا جو میرا یہ اپنے تعلق سے غمان تھا کہ میں علم کا سمندر ہوں تو اب اس نتیجے پر پہنچا کہ اعلیٰ حضرت فادل بریلوی علم کا سمندر تھے اور میں اب تک سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سیپیاں چن رہا تھا علم سے میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا کچھ نہیں جانا اعلیٰ حضرت پہ بڑی تحقیقی مقالات لکھے تحقیقی کتابی لکھی جس میں کتاب ہے امام احمد رضا اس وقت وہ ٹیبل پر بھی میرے موجود ہیں وقت آنے پہ کتاب بھی دکھاؤں گا ان کی تقریر کے کچھ حصے بھی سناوں گا اعلیٰ حضرت فادل بریلوی کی ساتھ وہ ہے کہ اپنے ہی نہیں غیروں نے بھی اس کو قبول کیا ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک تحریک نکلی تھی شدی کرن تحریک جس کا بانی سوامی دیانن سرسوتی تھا تحریک کا مقصد کیا تھا تحریک کا پس منظر یہ تھا دیانن سرسوتی جو ایک ہندو پنڈیت تھا اس کا دعویٰ یہ تھا اور کہنا یہ تھا جیسے کہ آج بھی بہت سارے رسس کے ایجنڈ کہتے ہیں رسس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں کہ سب پہلے ہندو تھے تلوار کے ذور پر ان کو مسلمان کیا گیا ہے تو کہتے ہیں دیانن سرسوتی کا ماملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جتنے ہندو جتنے مسلمان ہیں اس وقت یہ پہلے ہندو ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو جو اختیار کیا اس سے یہ آپ پویتر ہو گئے ہیں ناپاک ہو گئے ہیں ان کا شدی کرن کرنا چاہیے ان کو شد کرنا چاہیے ان کو دوبارہ ہندویزم کی طرف لانا چاہیے ہندو دھرم کی طرف ان کو دعوت دینی چاہیے خود اس نے قرآن کو پڑھا اور چودہ پارے کا حافظ بھی تھا دیانن سرسوتی غیر مسلم پنڈی تھا چودہ پارے کا حافظ تھا پھر اس نے کتاب لکھی اس کا نام تھا ستیارک پرکاش یہ کتاب میرے پاس موجود ہے مازاللہ قرآن پر اس نے بہت جگہ اعتراضات کیے میرا موضوع ابھی وہ نہیں ہے شدی کرن تحریق ابھی میرا موضوع نہیں ہے دیانن سرسوتی اتنا چرب زبان تھا کہ یہ گاؤں میں اور علاقوں میں جاتا تھا اسلام کے خلاف جب تقریریں کرتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کی تقریروں سے متاثر ہو کر اسلام سے مرتد ہو کر ہندو ہو جاتے تھے مازاللہ یہ جب اتنا بھیانہ کس وقت حالات اور اس وقت صورتحال تھی تو سلمان ندوی جو ندوہ کے اس وقت شیخ الحدیث تھے اور تعلق اقائد دیوبن سے تھا دیوبن کے علیموں میں تھے مولوی منظور نمانی کو خط لکھا مولوی منظور نمانی بھی علیگرڈ انیورسٹی سے تعلق تھا سر سید احمد خان کے ساتھ شاگر دعا کرتے تھے یہ خطوط چھپے ہیں اور وہ کتابیں آج بھی میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں یہ بڑے خطوط چلے ان دونوں کے سلمان ندوی نے لکھا کہ شبلی نمانی کو لکھتے ہوئے کہا کہ شبلی صاحب آپ بہت قابل آدمی ہے صیرت رسول پر آپ نے جلدوں میں کتاب لکھی ہے فاروق آزم پر الفاروق نام کی کتاب لکھی ہے بڑے آپ قابل ہیں تو اس وقت اگر دیاناً سرسوتی کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ آپ ہے آپ میدان میں آئے دیاناً سرسوتی کے اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں اس کے جواب دیں انہوں نے جواب میں لکھا شبلی نمانی نے کہ سید سلمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قابل آپ ہے آپ کو یہ کام کی داگ بیل ڈالنی چاہیے ندوہ سے اس کام کا آگاز ہونا چاہیے ندوہ میں بڑے قابل علماء ہے اور اس کے سرپرہ اس کے ہیڈ آف ڈی ڈپارٹمنٹ آپ ہیں آپ یہ کام کی افتیدہ کریں دیاناً سرسوتی کے الزاموں کا جواب دیں سکتا ہے سلمان پھر دوسرا خط لکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا بہا سی میں آپ کی طرف اس معاملے کو لے جاتا ہوں آپ میری طرف بھیج دیتے ہیں پھر دیتے ہیں فقیر میں اگر استطاعت ہوتی تو فقیر یہ کام کر چکا ہوتا فقیر میں یہ طاقت نہیں فقیر کو غیر مسلم کی کتابوں کا کوئی مطالعہ نہیں نہ اس کے اطراز سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت تو میں جواب کیسے دوں لیکن آپ چونکہ غیر مسلم کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں آپ کو تقابل جانتے ہیں کہ کیسے تقابل کیا جا سکتا ہے لہٰذا میری گزاریش ہے کہ ایک کام آپ کریں اور آپ نے سرسید کی صحبت اٹھائی ہے آپ کو جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے تو منظور نمانی صاحب پھر دوسرا خط لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صیرت پہ کتاب لکھنا اور ہے غیر مسلموں کو جواب دینا اور ہے میں نے یقیناً صیرت رسول پر بڑی امدہ کتاب لکھی ہے جس پر مجھے خود فقر ہے لیکن دیاناً سرسوتی رسول اللہ کی صیرت پر کلم نہیں اٹھاتا وہ ڈائر قرآن پر حملہ کرتا ہے قرآن کی آیتوں کو غیر اعتبار قرار دیتا ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جو قرآن رسول اللہ پر اتارا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ محمد ایک دیوان مجنو پاگل تھے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے دورے میں وہ جو کچھ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے ماننے والے اس کو مان دیتے تھے ماذا اللہ نو سب اللہ میں جائے اس نے قرآن کے کلامِ الہی ہونے پر انکار کیا ہے اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے اس میں علمِ سرف تفسیر نو ساری چیزوں کو عبور چاہیے علمِ کلام علمِ حدیث بہت وسیع متعلق چاہیے تب ہی جواب دیے جا سکتے ہیں اور اس وقت آپ سے بہتر کوئی ذات نہیں آپ جواب دیتی ہے یعنی دیکھئے وہ انہیں کہہ رہے ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں چل رہے ہیں خط و کتابت آخری میں حق وہ کہ جو دشمن بھی قبول کرے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حق کی پیچھانی ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لیتا ہے سید سلمان نے بھی ایک خط لکتیر کہتے ہیں منظور نمانی صاحب آپ بھی اس کام سے آجیز میں بھی اس کام سے آجیز با خدا میں کہنے پر مجبور ہوں کہ روح زمین پر اگر دیاناً سرسوتی کے اعتراضوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ مولانا احمد رضا فادل بریلوی کی ذات ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اعتراضوں کا جواب دے سکتا ہے زندہ بات سبحان اللہ اور پھر آلہ حضرت نے یہ کام کیا آلہ حضرت نے کہا یہ دیاناً سرسوتی کی حصیت کیا ہے کہ میں جواب دوں اس کے لئے میرے شاگرد کافی ہے ایک ٹیم ورک قائم کیا آلہ حضرت فادل بریلوی نے اور ایک کمیٹی دیاناً سرسوتی کے خلاف تشکیل دی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچاؤ اور اس کمیٹی کا صدر بنایا تھا حضور اشرفی میاں کو صاحب سجازہ کچوچا شریف اشرفی میاں صدر بنے اور حضرت علامہ نئیم الدین مراد آبادی علی رحمہ کو سیکیٹری بنایا اس کمیٹی کا اپنے صحابزادے حضور مفتی آزم کو نائیب سیکیٹری بنایا جائنٹ سیکیٹری حجت الاسلام کو نائیب صدر بنایا گیا اور مولانا نئیم الدین مراد آبادی علی رحمہ رضوان جو فیضی آفتہ تھے بارگاہ آلہ حضرت کے ان کو زور دیا کہا کہ آپ سنکریس سیکھیے اور آلہ حضرت نے ان کی رہنمائی فرمائی انہوں نے سنکریس سیکھی سنکریس پر عبور حاصل کیا اور اس کے بعد یہ پوری ٹیم کیا کرتی تھی جہاں معلوم ہوتا کہ اس گاؤں میں دیانان سرسوتی آیا یہ پہنچ جاتے تھے اور دیانان سرسوتی کے پہنچنے کے بعد اس کو مناظرے کے چیلنج کیے جاتے اب دیکھیں کیسے کیسے آفتہ بنایا تھے آلہ حضرت نے یہ مولانا نئیم الدین مراد آبادی جو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں دیانان سرسوتی جیسی سنتا تھا کہ حضور سید نئیم الدین مراد آبادی آ رہے ہیں پہلے ہی بوریہ بسترہ لے کے بھاگ جاتا تھا کہتا تھا ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا اتفاق سے ایک بار پکڑ میں آئی گیا جب اللہمہ نئیم الدین نے اس کو پکڑا تو مناظرہ کرنا پڑا مجبوری تھی عزت بچانا تھا مناظرہ شروع ہوا دیانان سرسوتی نے الزام رکھا کہا کہ رسول اللہ پہ جو کچھ اترتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کہا پھر کچھ نے لکھی کیسے کتاب ہے تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون تاری ہوتا تھا دیوانگی آتی تھی دیوانگی میں کچھ بڑھ بڑھ آتے تھے ماننے والے سننے والے لکھ لیتے تھے اور محمد کہتے تھے جو کچھ تم نے لکھا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ماز اللہ استقفر اللہ تو علامہ نیم الدین مرادہ بادی علی رحمہ نے دیکھیں کتنے منٹوں میں مناظرہ ختم کیا ہے منٹوں میں گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں کہا دیانان سرسوتی سنو تم اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں چیلنج یہ ہے کہ تم بھی اپنی ساری دھارمی کتابیں لے آؤ تم یجور وید لاؤ سام وید لاؤ اتھر وید لاؤ رامین لالو ماں بھارت لالو گیتہ لالو جتنے تمہارے پوران دھارم کی کتابیں سب لے آؤ بیبل بھی لے آؤ جتنی چار اناجی لے اس کو بھی لے آؤ تورت کو بھی لے آؤ ہم قرآن لے آتے ہیں اور ساری کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دو کوئی کتاب روح زمین پر نہ بچاؤ صرف ایک ایک نسکہ رکھ دو اور اس کو پوشیدہ چھپا کے رکھ دیا جائے اس کو تالے لگا دیا جائے جتنے ان اس کے کتابوں کے سمندر کے حوالے اور اس کے بعد ہر دھرم کے ماننے والوں سے کہو اپنی اپنی کتاب دوبارہ لکھ کے بتاؤ تو ہمارا چیلنج ہے خدا کی قسم قرآن جیسا تھا ویسا کا ویسا لکھ دیا جائیں گا زیر صبر میں بھی فرق نہ آئیں گا اس کے علاوہ کوئی کتاب لکھی دوبارہ نہیں جا سکتی کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور جب اللہ کی طرف سے تو خدا بند قدوس خود فرماتا ہے اے اللہ فرماتا ہے یہ کتاب اے حبیب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اے حبیب ہم نے اس کلام کو آپ پر اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں اور حفاظت ایسی کہ تم عوراق کو بدل سکتے ہو صفات کو بدل سکتے ہو عبارتوں کو مٹا سکتے ہو ہم نے دلوں میں راسک کر دیا دلوں سے کیسے مٹاؤں گے دلوں سے کیسے نکالوں گے اور اتنا پختہ یاد کروا دیا اپنے نبی کی امت کے لوگوں میں کہ ایک حافظ پڑھتا ہے اگر زیر میں بھی گلتی ہو جائے تو پیچھے سے دس لوگ ٹوک دیتے ہیں جناب زیر گلت پڑھا ہے زبر گلت ہو گیا ہے یہ وہ کتاب ہے اور آج بھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا قرآن عظیم اللہ کی طرف سے ہے اس لئے اللہ نے آسان کر دیا زمانوں پر بچہ بھی یاد کر لیتا ہے ورنہ قرآن کے علاوہ جتنے مذاہب کی کتابیں ہیں ان مذاہب کے ماننے علموں میں آج بھی کوئی بھی اپنی ایک کتاب کا بھی پورا حافظ موجود نہیں یہ آلہ حضرت کا ورک تھا یہ آلہ حضرت کا کام تھا اور ایک کام بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک ہیرہ وہ پیدا کیا جو مناظرے کرتا ہے سنکریٹ پر عبور حاصل کیا علامہ نئی متین مراد آبادی کی شکل میں اور اس میں ایک شاگر تو ایسا بنایا وہ مناظرے نہیں کرتے تھے ان کا حال کیا تھا انہوں نے بھی ایک مرتبہ دیانہ سرسوٹی کو پکڑا تاریخ میں گاؤں کا بھی نام موجود ہے مجھے گاؤں کا نام ابھی یاد نہیں اور اس لیے نہیں یہ سن لیجئے وجہ میں آیا تو مجھے انوان ہی نہیں پتا تھا کیا ہے یہاں کا یہ آنے کے بعد پڑا چلا انوان تو دو ہے عقائد بھی ہے اور آلہ حضرت بھی ہے تو اب جو کچھ بول رہا ہوں اپنی متعلق اور یادداش کی روشنی پر ورنہ کچھ پہلے سے تھوڑی سے تیاری ہوتی ہے پتا چلا پھلا گاؤں میں دیانہ سرسوٹی ہے پہنچ گئی آلہ حضرت کا شاگرد ہے پورے گاؤں کو دیانہ اپنے فریب میں لے کر غیر مسلم بنا چکا تھا پورا گاؤں مرتب ہو چکا ہے حال یہ تھا کہ جب یہ اس گاؤں میں پہنچے تو کسی نے اپنے گھر میں پنہ تک نہیں دی ان کو مزید ایویران تھی مزید میں قیام کیا اور مزید میں آرام کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کس روز دیانہ سرسوٹی کا پروچن ہے ذرا پتا لگاؤ معلوم ہوا کہ کل پروچن کرنے والا ہے جب اس نے اپنی مجلس سجائی دیانہ نے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ آپ پہنچ گئے جلسہ گار میں تو اب جتنے لوگ سے سب خلاف ہو چکے تھے ان کو پکڑ دیا اور دھکا دینے لگے کہا کہ تم مجلس خراب کرنے آئے ہو پروچن خراب کرنے آئے ہو تو انہوں نے کہا میں خراب کرنے آیا ہوں دیانہ سے صرف دو بات کرنا مجھے صرف دو بات دو سے تیسری بات نہیں ہوگی اور اگر تم سچے ہو تو ڈھرتے کیوں مجھے کہنے دو جو میں کہنا چاہتا ہوں دیانہ نے کہا آنے دو قریب پہنچے کہا دیانہ سنو یہ جتنی آبادی بیٹھی ہے سب بھولے بھالے مسلمان ہیں علم نہیں رکھتے ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے جب یہ قرآن نہیں سمجھ سکتے تو بیچارے سنکرت کیا پڑھیں گے انہوں نے گرانتوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھیے مناظریں بہت ہو گئے بہت ہو گئی مباعثے اگر تم سچے ہو اور میرا دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں تو دیانہ سنو میں تمہیں چیلنج کرتا اور چیلنج یہ کہ ابھی آگ لگاؤ تو بھی کود میں بھی کود جو بج گیا وہ حق پر ہے دیانہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہی تمہارے ہاں تو آگ میں جلنا ہی حرام ہے آگ میں جلنا ہرام ہے تو تم کیا خودکشی کروں گے تو آپ مسکرائے کہا کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ میرے سپرد کر اور میرے رب کے سپرد ہے تو تو پوجتا ہے نا دیکھے تیرا معبود تجھے بچاتا ہے کیا تو تو پوجتا ہے نا آپ مطالبہ کرتے رہے ہو بہانے کرتا رہا گاؤں کے لوگ دیکھتے رہے کہ یہ تماشا چل رہا ہے دیانہ تیار نہیں تو گاؤں کے وہی لوگ جب ہی مرتض ہو گئے تو کھڑے ہوئے کہا کہ سوامی جی اگر آپ سچے تو سچ تو کہہ رہا ہے جس آگ کو آپ نے برسو پوجا ہے وہ آگ نے تو آپ کی محافظت کرنا چاہیے حفاظت کرنا چاہیے آپ کتے کیوں نہیں کہا کودو کیسے ارے میں کیا میرے کپڑے جل جائیں گے جب کپڑے نہیں بس سکتے تو میں کہاں سے بچوں گا تو آپ نے کہا کہ دیکھو جس کی آئیے پجاری ہے اس معبود سے اتنا اس کو خوف ہے اور میرا ایمان دیکھو کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس پر اتنا یقین ہے کہ جس مخلوق کو اس نے آگ کی شکل میں پیدا کیا میں جانتا ہوں کہ مجھے نہیں جلا سکتی اس لئے کہ میرے حبیب کا میرے رسول کی محبت کا نور ایمان اس آگ پر غالب آئیں گا میرا جسم تو بڑی دور کی بات ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے لباس کا اکتار بھی ساگ کے اندر نہیں جلیں گا اور یہ کہہ کر اُس ذات نے اپنا امامہ آگ میں پھیکا امامہ آگ میں پڑا رہا جب ہاتھ ڈال کے نکالا تو امامہ کا اکتار بھی نہیں جلاتا کہا جب میرے امامہ کا اکتار ہی آگ نہیں جلا سکتی تو مجھے کیا دلائیں گی ساری آبادی دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے اور سوامی بھاگتا وہ نظر آتا ہے کون ذات تھی ہے یہ حضرت علامہ حشمت علی خان علی رحمت و رضوان تھی جنہیں شیر بشہلے سنت کے نام سے ایسے ہیرے پیدا کیے اور حجت الاسلام حجت الاسلام کا وقت بڑا کم ہے کلیل وقت ہے زیادہ عمر نہیں پائی مگر ان کا حال تو یہاں کہ ریلوے سٹیشن پر کھڑے ہیں اتنے حسین تھے مسلم کو دیکھتے ہیں کبھی سات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کبھی حجت الاسلام کو دیکھتے ہیں کبھی سات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر ایک شخص کا قریب پہنچے کہا یہ کون حضرت ہے کہا یہ حجت الاسلام اللہ محمد رضا ہے کہا ہم بریلی کے جو مولانا ہیں انہی کے صاحب زادے کہا جی انہی کے صاحب زادے ہیں قریب پہنچا کہا کہ حامی صاحب ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے کہا کہ چیز نے تجھے متاثر کیا کہا صرف اس بات میں کہ میں آپ کے چہرے پر میں نے نگھا ڈالی تو نور پایا اور جب دل پر نگھا ڈالی تو میں نے دیکھا آپ تو خاموش کریں دل آپ کا لہو لہو کر رہا ہے جس کا ذکر دل خاموشی میں بھی کرے وہ ذات کتنی سچی ہوں گی اور جب حامیت کا یہ حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوں گا میں کلمہ پڑھتا ہوں یہ وہ ذاتیں تھیں جو آلہ حضرت نے جو ٹیم ورک کیا ہے میں وقت پر پھر وہ کچھ حالہ زمنان بیان کروں گا کل میں نے جو انوان چھوڑا تھا کل لوگوں نے سنا ہے تو وہیں سے میں اس کو متصل کر رہا ہوں لیکن آج تھوڑا انداز دوسرا ہے کل گفتوں کو اس پر ہوئی تھی کہ چتنے فرقے تھے پہلے باطل فرقے اس میں سے ہم نے کل کچھ خارجیوں کے عقائد بتائے تھے رافدیوں کے شیعوں کے نسیریوں کے قدریوں کے جبریوں کے قادیانیوں کے دینِ الٰہی کے ماننے والوں کے ناسبیوں کے کچھ عقیدیں بتایا تھا اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ چتنے پچھلے فرقے تھے باطل ان سب کے کچھ 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 عقائد دیوبندیوں میں اور آج کے موجودہ نام نہاد اہلِ حدیثوں میں پائے جاتے ہیں کل خارجیوں پہ بات ہوئی تھی اور فرقہ مجسمیاں پہ بات ہوئی تھی آج میں کر رہا ہوں ایک فرقہ تھا ناسبی یہ ناسبی فرقہ کیا تھا یہ برسرِ ممبر اہلِ بیت کو گالیاں بکتے تھے اور اس فرقہ کا بانی مروان ابن حکم کو کرا دیا گیا ہے اس پدبک کا یہ عالم تھا مروان مدینہ کا گورنر تھا امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامِ حسین مسجدِ نبی میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ قدبہ دینے کھڑا ہوتا ہے اور این قدبے میں کہ جب اللہ رسول کی تاریخ کی جاتی ہے یہ حضرتِ علی کو گالی بکتا تھا اور ان شہزادوں کا صبر دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ بیت صبر کیلئے ہی پیدا کیے گئے تھے یہ اپنے باپ کی گالیاں سن رہے ہیں باپ کو گالی دی جا رہی ہے اور سر نیچہ کر کے خاموشی سے سنتے ہیں خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ الخلفہ میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امامِ حسن جا رہے ہیں یہ مروان بدبخت مل گیا گالیاں بکنی شروع کی کہا حسن تو ایسا ہے حسن تو ایسا ہے تیرا باپ علی ایسا تھا تیری ماں ایسی تھی امامِ حسن خاموش ہے ان اللہ ہمہ سابرین کی تصویر بنے ہوئے ہیں بڑھتے بڑھتے حمد بڑی یہاں تک کہہ دیا ہے اے حسن تیرا علی سے کیا تعلق تیرا تیرے نبی محمد سے کیا تعلق میں نے بہت یہ سمجھ لیجئے ایسے جملوں میں کہا ہے کہ اب اس سے زیادہ احتیاطی جملے نہیں ہیں میرے پاس اس کی مفہوم کو آپ سمجھیں وہ کہنا کیا چاہ رہا کہتا ہے کہ تیرا نبی محمد سے کیا تعلق اور علی سے کیا تعلق مطلب تو ان کے نصب سے نہیں ہے امامِ حسن نے اس کو بھی سن دیا خاموش ہو گئے جواب نہیں دیا مروان کے زبان سے نکل تو گیا تھا جو اس میں افسوس ہوا میں نے کیا کہہ دیا اتنا سب جملہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا اسے خود پچتاوا ہوا چھک چھک کر کہہ رہا تھا چلا رہا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ چھکنے میں آوازیں بھی بڑی ناک میں غلازت پیدا ہو گئی ہمارے ہاتھ سیمڑ بولتے ہیں آپ کیاں کیا بولتے ہیں وہی بولتے ہیں نا جب آج میں غصے میں کچھ بولتا ہے تو سردی زکام کی کیفیت دیسی تاری ہو جاتی ہے پلٹا اور سیدھے ہاتھ سے سن کر کے پھیکا امام نے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا کہا مروان سن اسے بڑا تاج ہوا ایسا کیا ہوگیا کہ اب یہ جواب دے رہے ہیں کہا مروان تو اپنے آپ کو اتنا پارسہ بتاتا ہے اور اتنے عیب میرے گنوا دیئے بخدا تو بھی جانتا ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے میں کہا پھر بھی تنے عیب گنوا ہے مروان سن تو اتنا پارسہ بنتا ہے تاجیب تیری عقل پر تو اپنے آپ کو اتنا دانا عقل مند کہتا ہے حال یہ کہ تجھے اتنی بھی تمیز نہیں کہ غلازت سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے پھیکی جاتی ہے مروان بڑا متاجیب ہوا کہا ہے کہ حسن میں تجھ پہ قربان جاؤں بڑی عجیب بات ہے میں نے تجھے اتنی گالیاں ہوا کہ کسی کا جواب نہیں دیا تجھے برا لگا تو صرف یہ برا لگا دیکھیں بڑا نتیجہ خیز میں اس سے نتیجہ بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ اب یہی برا لگا تو امام حسن کیا کہتے ہیں کہ سن مروان قسم خدا کی تو اس سے زیادہ گالیاں بکتا حسن اسے بھی برداشت کرتا مگر نانا کی شریعت کے خلاب کوئی کام حسن کی نگاہ کے سامنے ہو حسن اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارا بھی یہی تو موقع پہ اہل سنت کا کہ ہم ہر کوتا ہی برداشت کر سکتے ہیں تم آلہ حضرت کو گالی بکو ہم برداشت کر سکتے ہیں تم ہمیں گالی بکو برداشت کر سکتے ہیں تم ہمارے باب دادا کو گالی بکو برداشت کر سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ وہ نازمی فرقہ تھا جس کا بیسیک عقیدہ کیا تھا امام حسن کو نصب رسول سے خارج کرتے تھے کہتے ہیں ماں سے تھوڑی نصب چلتا ہے نصب باپ سے چلتا ہے مگر صحابہ کہتے تھے کہ ہم اولاد رسول کہتے ہیں مانتے ابن رسول اللہ کہا کرتے تھے امام حسن اور حسین کو وجہ کیا تھی نبی نے فرما دیا تھا آقا نے کہا تھا اے لوگو تمہارا نصب تم سے چلتا ہے تمہارے باپوں سے چلتا ہے روح زمین پر صرف مجھے اللہ نے فضلہ دی میرا نصب میری بیٹی فاطمہ سے چلیں گا حسن حسین مجھ سے ہے حسین و منی وانا من حسین اور یہی چیزیں کربلا میں ایک ناصبی نے پھر کہی تھی ایک مزنی تھا قبیل ہے مزنیہ کا شخص این کربلا میں اس موقع پہ آتا ہے کہ اب امام میں آئے علی مقام اوٹ پر سوار ہو کر صفوں کو درست کر رہے ہیں قریب آیا گھڑا دھڑا کے کہا حسین تو اس سے نبی کا کیا تعلق تو اپنے آپ کو اولاد رسول کہتا ہے کہاں تیرا نانا رسول اللہ اور کہاں تجھے جیسا گناہگار خطاکار یزید کا گداد جو بیعت کے لئے تیار نہیں ماز اللہ حسین تیرا رسول سے کوئی تعلق نہیں امام حسین تڑپ گئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اب مقام بھی بتانا تھا کربلا میں صبر بھی بتایا قرامت بھی بتائیے استقامت بھی بتائیے کہ رب کائنات یہ مجھ پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں انہوں نے پانی روکا میں نے صبر کیا اے رب کائنات انہوں نے میرے ساتھیوں کو جو کوفہ میں میرے مددگار ہیں انہیں یہاں آنے سے روکا میں نے صبر کیا انہوں نے ہمیں مسلسل گالیاں بکی سختیاں کی لانتان کیا میں نے صبر کیا مگر اے رب قدیر تیرے نبی کا نواسہ حسین اس پر صبر نہیں کر سکتا کہ اس کا تعلق اس کے نانہ سے دوڑ دیا جائے دور کر دیا جائے منقطع کر دیا جائے اے پروردگار دنیا میں اس کو آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دی جیسی دعا حلاقت فرمائی امام علی مقام نے اس کو پاکھانے کی آجات ہوئی زور سے پریشر بنا لوٹا لیا فوج سے دور جنگل میں جاتا ہے بیٹھا ابھی جیسی پاجامہ اتار کے بیٹھا تھا بچھوں نے شرمگاہ پہ ڈنک مارا تڑپا گلازت میں آلود بھاگتا ہے مارا گیا میں میں مر گیا تباہ ہو گیا میں مر گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا کہا بچھوں نے ڈنک مارا ہے امر ابن سادن روکھا کہا مردود ایک بچھوں نے ڈنک دے ایک مارا تو بھاگ رہا ہے ہمارے طبیبیں حقیمیں علاج ہوں گے کہتا ہے امر خدا کی قسم تو نہیں جانتا کتنی تکلیف ہے مجھے یوں لگتا ہے جیتے جی میرے جسم کے اندر جہنم کی آگ دھڑکا دی گئی ہے پانی دو پانی الہتش 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 پانی لاؤ پیاس پیاس پانی لایا گیا اب پیلایا جاتا ہے پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا تڑپ تڑپ کے اسی برہنگی کے حالم میں ننگی حالت میں گرا تڑپا مر گیا تو پس منظر بتائیں میں نے نازبیوں کے پہلا پس منظر اہلِ بیعت کے تعلق کو نبی سے توڑنے کی بات کرتے تھے وہی خوب وہی خسلتیں وہی خرافاتیں آج کے اہلِ حدیث فرقے میں آئی چھے سو ایک سٹھ ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا نام تھا عبدالحلیب ابن تیمیہ اور یہ وہ تھا جس کو آج اہلِ حدیث سب سے بڑا اپنا جدد امجد مانتے ہیں اسی سے متاثر ہو کر محمد ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی تحریکوں کو چلایا ابن تیمیہ کے بڑے بترین عقیدوں میں ایک عقیدہ کیا تھا اس کا پتا ہے آپ کو اللہ کا جسم ہے عرش پر بیٹھتا ہے والجسمتن والانتقالو اس کا قول ہے کہتا ہے اللہ جسم رکھتا ہے جگہ بھی بدلتا ہے لا ازگرو والا اکبر انہو بے قدری الارش لا ازگرو والا اکبر وہ پورا پورا عرش کے برابر ہے نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ عرش سے بڑا ہے جتنا بڑا عرش ہے اتنا بڑا وہ بھی ہے خدا کو محدود کیا خرافاتوں میں ایک خرافات یہ بھی تھی اس کی الکتاب الوسیلہ میں لکھا کہ رسول اللہ کی قبر سے بعض ظاہرین جو بیان کرتے ہیں بعض بزرگان دین بعض صفیہ نے لکھا کہ قبر پھٹی رسول بہار آئے سلام ہوا قلام ہوا معانقہ ہوا ملاقات ہوئی ہے نہ بہت سے واقعات سنائیں گے نہیں آپ نے عبد الرحمان جامی بہت بڑے امام گزرے ہیں رسول اللہ کے روزے پہ کہے سلام کیا سرکار قبر مبارک سے بہار تشریف لائے شیخ احمد رفعی نے سلام کیا قبر مبارک شک ہوئی رسول اللہ نے اپنا مسافے کیلئے ہاتھ بڑھا دیا غوث عظم روزے رسول پر گئے سلام کی اللہ کے نبی نے جواب یہ کہہ کر دیا تھا وَعَلَيْكُمْ السلام یا ابنی اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام سرکار قریب نواز گئے رسول اللہ کے روزے پر سلام کیا جواب بھی آیا سلام کیا تھا مہین الدین چسٹی نے السلام علیکم یا سید المرسلین جواب آیا تھا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ یا سلطان و بحر و بر اے خشکی اور طریق سلطان تجھ پر بھی ہماری طرف سے سلام تو خشکی کا بھی سلطان طریقہ بھی سلطان جتنے سمندر ہیں اس کا بھی تُو سلطان اور جتنی خوش زمین ہے اس کا بھی تُو سلطان بہت سارے بزرگانے دین گئے ہیں اور جب آلہ حضرت کا نمبر آیا کہا رسول اللہ خواب میں تو بہت دیکھا ہے بیداری میں دیکھنا ہے دیدار نہیں ہوا ایک دن دو دن آلہ حضرت نے تڑپ کے کہا تا وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں اب شیر سنیں تیری بات کوئی کیوں کر پوچھے رضا تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں لوگوں نے کتے پڑا کتے نہیں ہیں وہ ہے کتے کتے والی اسطلح چھوڑ دیجئے کتے نہیں ہیں وہ سارے لوگ کیا پڑتے ہیں تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں ارے بھائی آلہ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں وہ اولیاء اکرام میں جو دیدار رسول میں ڈھوم بھوم رہے ہیں سرکار کو تلاش کرتے ہیں تو ان کو آلہ حضرت کتے کیوں کہیں گے اپنے آپ کو کتے کہیں سکتے ہیں آجیزی میں وہ ہے کتے اور یہ اردو کا بڑا فصیل جیسے کہتے ہیں کتے تھے رہے تیرے ساتھ بتا ذرا چلہ کتے ہیں جتے سب کو لے کر آ جتے بھی ہے کتے بھی ہے سب چلتے یہ وہ کتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کتے نہیں ہیں وہ تیری بات کوئی کیوں کر پوچھے ہے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تُو ایک ہی رسول اللہ کے دیدار کا طلب دار ہے تجھ سے ہزاروں پھر رہے ہیں اور تجھ سے بڑھ کر رہے تجھ سے بہتا رہے اب جب یہ کہا تو جالیہ مبارک شک ہوئی آقا کی قبر شک ہوئی سرکار تشریف لائے احمد رضا لو دیدار کر لو اور جب دیدار کیا تب ہی تو کہا تھا نگاہ رسول نگاہ احمد رضا سے ملی نگاہ احمد رضا رسول سے ملی اور جو مقام دیا اب ایک شیر میں باؤں کہوں گا اس میں آلہ حضرت کا مقام سنیں میرا بڑا دل چاہتا ہے موقع نہیں ملتا مجھے ویڈیو والا مولانا بنا دیا یار لوگوں نے پروڈیکٹر والا میری تو دلچسپی تصوپ میں ہے لیکن موقع نہیں دیتے لو کہ تصوپ پہ بولو آلہ حضرت کتنے بڑے صوفی تھے کتنے بڑے ولی تھے بتا لوں آپ کو آلہ حضرت کو سمجھنا ہے نا تو ان کے ہدایے بخشش پہ گوھر کرو تو آلہ حضرت سمجھ میں آنے لگتے ہیں بشرت کی محبت کی نگاہ دیکھو لوگ سمجھتے ہدایے بخشش رسول اللہ کی نات ہے بے شک نات ہے مگر رسول اللہ کی نات کے ساتھ آلہ حضرت بار گئے رسالہ سے کیا کیا مل رہا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اب جب نگاہ رسول ملی کیا مقام ملا کا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان چندر لگائیے تیرہی داستان ہے لوگوں نے سمجھا رسول کی نات ہوئی بے شک ناتے رسول ضرور ہے اس میں مگر مقام اپنا بتا دیا آلہ حضرت نے میرا مقام دیکھو عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ بیٹھا بھرے لی کی زمین پر ہوں نگاہ اٹھاتا ہوں عرش میں فرشتوں کی چھڑ چھاڑ کو دیکھتا بھی ہوں تو میرے نگاہ بھرے لی سے آسمانوں کو چیڑتے ہوئے عرش آزم تک جاتی ہے فرشتوں کو دیکھتی ہے اور کان جدر لگائیے فرش پہ ترفہ دھوم دام فرش یعنی زمین زمین پر جس طرف بھی کان لگائیے تیری ہی داستان ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں میرا مقام بھی تو دیکھو کہ نگاہ اٹھاؤں تو عرش آزم کو دیکھو کان متوجہ کرو تو زمین میں جہاں جہاں ذکر رسول ہو رہا ہے سارے ذکر رسول کو میرے کان سنتے کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو بہرحل یہ جو باتیں ہیں میں نے ارس کیا کہ کئی اولیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ سرکار تشریف لائے سلام ہوا جوابات دیئے گئے اب آپ ذرا کلیجے پہ حاضرک کے عبارت سنیئے حوالہ دکھانے کی ذمہ داری کے ساتھ الوسیلہ کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ کی لکھتا ہے کہ یہ جو صوفیہ باز صوفیوں نے کہہ دیا لکھ دیا گڑ دیا کہ قبر سے سرکار آتے ہیں سلام کے جواب دیتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے اس لئے کہ رسول تو مر کر مٹی ہو چکے بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو محمد کی شکل میں قبر سے باہر نکلتا ہے یہ کتابیں ان کیا چھپتی ہے یہ کتابیں چھوڑ کے چادر پر بات کرتے ہیں میں نے کہا تُو چادر چڑھا بھی تیری چادر تیرا پیسہ اس لائک نہیں کہ ہمارے مقدس ولی کی قبر پر آئے دی جائے تو یہ جلوس کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا کب تجھے ہم نے جلوس کی دعوت دی بھی ہم اپنے مقدس جلوس کو تجھے سے ناپاک کے آنے سے خراب کرنا بھی نہیں چاہتے تو آتا کیوں ہے ہمارے جلوس میں ہم نے کب بلایا تجھے اختلاف ہمارا تیرے جلوس سے نہیں ہے چادر گاگر پہ نہیں ہے اختلاف ان چیزوں پر ہے یہ اپنے تیمیہ کے عقیدے تھے اللہ جسم رکھتا ہے کہا کہ صاحب رسول کی قبر اسے شیطان آتا ہے اور یہاں تک اللہ عرض پر بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے سے عرض چرچر چرچر کرتا ہے ہلتا ڈلتا چرچرات کی آوازیں بھی آتے ہیں اسی نے کتاب لکھی یہ ہے کتاب اس وقت سامنے نام ہے منحاج السننہ یہ میرے ہاتھ میں میں ساتھ ملایا ہوں منحاج السننہ میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ شورہ آیت تیوی سے اللہ فرماتے اے حبیب آپ اپنے ماننے والوں سے اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں نے جو تم پر تولیق کی دین اسلام تم تک پہنچایا اللہ کی وہدانیت سے تمہیں واقف کرایا تم جہنم میں جا رہے تھے جنت کی طرف میں نے پلٹایا جو کچھ میں نے تم پر احسان کیا اس کے عوض میں کوئی عجرت نہیں مانگتا کوئی موزہ طلب نہیں کرتا مگر صرف یہ چاہتا ہوں اللہ المودتہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو یہ قرآن میں ہے اب بتائیے اہلِ بیعت میں امامِ حسن ہے یا نہیں امامِ حسین ہے یا نہیں خاتونِ جنت ہے یا نہیں ابنہ تیمیہ صفحہ تین سو ساڑھ پر منحاج السنہ یہ موجود ہے اس میں لکھتا ہے کہ اس آیت کے سمرے میں امامِ حسن اور امامِ حسین نہیں ہے ان کے تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں یہ اہلِ بیعت ہی نہیں ہے بولی دیکھ رہے ہیں آپ ایک مدینے میں مروان تھا جو کہتا تھا حسن تیرا نبی سے کیا تعلق ایک کروالہ میں تھا مجھنی جو کہہ رہا تھا حسین تیرا نبی سے کیا تعلق اور چھ سا ایک سیتر ہجری میں ایک پیدا ہوتا کہتا ان دونوں کا نبی سے کیا تعلق بولی وہی ہے اور دلیل کیا دی اب دلیل سن لیجئے اس کی دلیل بھی تو دیں گا نا وہ بھئی عالم تھا وہ بھی جاہل تو تھا نہیں مگر عالم ہونا اور ہے دلیل کا بچکانہ ہونا اور ہے دلیل یہ دی کہا کہ دیکھئے اس آیت کے زمرے میں امام حسن اور امام حسین اس لئے شامل نہیں کہ اللہ نے کہا کہ اہلِ بیعت سے محبت کرو تو اس آیت کے زمرے میں امام حسن حسین نہیں ہے ان کو خارج مانا جائیں گا یہ حضور کے اہلِ بیعت میں نہیں شامل ہوں گے حضور کے اہلِ بیعت میں نہیں گینے جائیں گے دلیل کا دلیل یہ ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور امام حسن اور حسین مدینہ میں پیدا ہوئے تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت امام حسن اور امام حسین تھے ہی نہیں یہ دلیل ہے تو جس وقت آیت ہوئی تو یہ تھے نہیں تو لہٰذا اس آیت میں وہ ہے نہیں تو یہ تو ایسی بات ہوئی کہ کوئی کہے کہ واقعی مستلات یہ صحابہ کیلئے آیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہم تو تھے ہی نہیں تو ہم نماز کیوں پڑھیں ہے نا تیری بات تو یہ ہوں واتو زقاة زقاة عدا کرو میں کیوں زقاة دوں جب آیت نادلی صحابہ تھے ان کے لئے آیا میرے لئے نہیں آیا میرا نام ہی نہیں اس میں اور ایک اچھی مثال دوں اور تاکہ اپنے تہمیہ کی جہالہ سمجھ میں آ جائے یہ حضرت ہمارے حضرت بیٹھے ہیں مبلگِ دعوت اسلامی سننے دعوت نظام الدین خواجہ نظام الدین کی ندبست حضرت نظام الدین صاحب کے دو بچے مجھے نہیں معلوم کتنے میں مثال دے رہا ہوں دو بچے حضرت نے دیکھا ہیار ہندوستان میں بڑی تخلیب جا رہی ہے کاروبار بڑا سست اور تھنڈا ہے موڈی جب سے آیا کاروبار اور ڈاؤن ہو گیا اپنا اچھے دن تو اپنے نہیں آئے دن با دن کاروبار بڑا ایکنومی گھٹ رہی ہے ایکنومی تو گھٹ رہی ہے انہیں ہندوستان کی تو چلو ایسا کرتے ہیں سعودی عرب چلتے ہیں وہاں ناوخوری کرتے ہیں وہاں تنخہ اچھی ملتی ہے پیسہ اچھا ہے انہوں نے وہاں ایک کمپنی میں اپلائے کیا ابھی جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک حضرت کی اہلیا کو الٹی ہونے لگی خرام ہوئی ہے حضرت اپنی اہلیا کو لے گئے ڈاکٹر نے کہا رہے نظام اتن صاحب مبارک ہو تیسرا صاحب زادہ آ رہا ہے گھبرانی کی بات نہیں ہے آپ کی اہلیا کی تبعید خرام نہیں ہے اب ہماری بابی سنتی ہوں گی تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی لیکن ہم مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے معذرت کے ساتھ ان سے کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے بچہ ہونے والا ہے نظام بھائی بڑے خوش ہوگا چلو دو تھے اب تیسرا بھی اللہ نے عطا کر دیا مگر اسی وقت وہاں سے اپائنڈمنٹ لیٹا رہتا ہے اور اس میں لکھا جاتے کہ فوراں آئیے نوکری جوائنڈ کیجئے اگر دو دن تین دن میں آپ نہیں آئے تو آپ کو یہ نوکری نہیں دی جائیں گی اب یہ پریشان ایک طرف اہلیا کی یہ حالات بچے کی ولادت کا وقت ہے دوسری طرف نوکری کرنے جانا ہے تو انہوں نے سوچا چلو نو مہینے میں بچہ آ جائیں گا جیسے دو آئے یہ تیسرا بھی آ جائیں گا نوکری اہم ہے بچوں کے لئے ہی تو کمانے جانا ہے اپنے بھائی کو بلایا اور بھائی سے کہا دیکھو اپنے چھوٹے بھائی کو میں جا رہا ہوں دو سال کی بات ہے صرف دو سال مجھے روپیہ کما کے آنا ہے یہ میرے خاندان والے ہیں میرے گھر والے ہیں میری بیوی کا خیال رکھنا میرے بچوں کا خیال رکھنا میرے بچوں کے دیکھ بھال برابر کرنا اور جو بھی ضروع تو روپیہ پیسی کی بلا جھجک مجھے کہنا میں وہاں سے آپ کو پیسے بینکے تھرو بیج دوں گا بھائی صاحب چلے گا ہمارے نظام صاحب نو مہینے کے بعد حضرت کا تیسرا بیٹا بھی یا بچہ بھی دنیا میں آ گیا اب بھائی کیا کرتے ہیں کہ اپنی بھاوی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں اپنے دو بھتیجوں سے یا بھتیجیوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں جو تیسرا جو نوزائدہ بچہ اس سے اچھا سلوک نہیں ہے ان کا یہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے دودھ لاکے نہیں دیتے دوہ کی ضرورت ہے دوہ لاکے نہیں دیتے بچے کی طویت اگر خراب ہو جائے ان کی بھاوی کہتی ہے اپنے بھائی سے کہ دیکھو جی آپ کو ہمارے شوہر نے بڑی وصیت کر کے گئی تھی نصیت کر کے گئے تھے بچہ بیمار ہے ہسپٹل کہا میں نہیں جاؤں گا تمہیں جانا جاؤں میں نہیں لے جاؤں گا گرس کے تیسرے بچے کے ساتھ بڑے بے رکی کا ان کا انداز ہے تو ایک دن ہمارے نظام صاحب کی اہلیہ نے بڑے سکتی سے کہا کہ یہ کیا بات ہے تم نے اپنے بھائی کی وصیت کو پورا نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں تھا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا میرے گھر والوں کیا برابر لحاظ رکھنا اور یہ آپ میرے تیسرے بچے کے ساتھ ایسا کرتے تو بھائی جواب دیتے دیکھو بھابی میں وصیت پر یہ عمل کر رہا ہوں جس وقت کہا تھا نظام بھائی نے کہ گھر والوں کا خیال رکھنا اس وقت یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ اس وصیت سے خارج ہے بتائیے وہ صحیح دلیل ہے نہیں ہے کیوں وہ دلیل غلط ہے اگر وصیت والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھو تو اب اس خاندان میں جتنے بچے پیدا ہوں گے سب اس گھر کے سب اس کے اہل اور امام حسین اگرچہ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے آیت مکہ میں اتری ہو لیکن مدینے میں پیدا ہو لیکن خاندان نبی کا ہے خون نبی کا ہے گوش نبی کا ہے اور ایسا خاندان کہ نبی نے کہا حسین و منی وانا من حسین تو یہ خاندان رسول کا نبی کا گوش نبی کا خون تو قرآن نے کہا اہلِ بیعت کی عزت کرو تو یہ اس میں بھی آئیں گے تو یہ تو عزت نہ کر سکے اور ہمارے امام نے کہا ابنِ تیمیہ پاگل ہو گیا ہے مکہ اور مدینے کے فرق کو واضح کر کے اہلِ بیعت سے خارج کرتا ہے ارے حسینِ پاک کیا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینِ نور تیرا سارا گھرانہ نور کا نعرِ رسالات سبحان اللہ سبحان اللہ سارا گھرانہ نور کا یہ چھوٹا مسئلہ ہے آپ نے اس کو بڑا لائٹلی لیا ہوں گا کہا کیا ہو گیا ایمامِ حسین کو میں کہتا ہوں یہ چھوٹا نہیں یہ ایک مثال دے رہا ہوں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ فاروق و رضوی تُو پتھانی نہیں ہے تھوڑی تکلیف ہوگی ٹھیک ہے جاندے باپ پتھان نہیں مانتا تو شیخ مان لے مغل مان لے انساری مان لے جو ماننا ہے مان لے لیکن کہے فاروق و رضوی تیرے باپ کا نام کیا ہے تیرے دارہ کا نام کیا ہے میرے دارہ کا نام عبدالجبار خان ہے میرے والد کا نام عبدالغفار خان ہے کہا ہے کہ تو تو ان کے خاندان سے ہی نہیں ہے تکلیف ہوں گے درہ تصور کرو یہ کہنا کہ امام حسن اور امام حسین رسول کے خاندان سے ہی خارج اس سے بڑی بھی کوئی گالی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ناصبیت ہو سکتی ہے مگر ابن تیمیہ واقع پاگل تھا ورنہ حدیث رسول ہمیں کیا بتاتی ہے یہ ذرہ دیکھئے یہ ہے مجموع زوائی حدیث کی کتاب اللہ ماں امام حیسمی کی یہ وہاں پڑے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیوں اہل حدیث بولتے یار اہل حدیث بولا کرو آپ یہ مجموع زوائی امام حیسمی بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کو وہاں بڑے بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں مجموع زوائی حدیث نمبر چودہ ادھار نو سو بیاسی اللہ ماں امام حیسمی مجموع زوائی میں کہتے ہوانے ابن عباس قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ كُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی اہلِ بیت میں رسول اللہ کے چچازاد بھائی ہے حضور کے سگے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لَمَّا نَزَلَا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس وقت یہ آیت اتری تو گویا یہ اشارہ کر دیا انہوں نے کہ یہ آیت ایک بار نہیں دو موقع پہ اتری ایک بار مکہ میں اتری اور دوسری بار پھر مدینے میں اتری ہے اب کیوں مدینے میں اتری آگے کا اس کا سباق بتا رہا ہے کہ یہ آیت اتری اے نبی فرما دیجئے اپنے ماننے والوں اور امتیوں سے میں عجرِ رسالت نہیں طلب کرتا دینِ تبلیغ کے بعد مگر یہ کہ میرے حیلِ بیت سے محبت کرو تو صحابہ نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہے جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے من قرابتوں کا آپ کے وہ کون قریبی ہے آپ کے کون لگتے جگر ہے کون عزیز ترین ہے کہ جن کی محبت ہم پر اللہ نے قرآن میں واجب کی قَالَا عَلِيُنْ وَفَاطْمَةُ وَأَبْنَاهُمَا کہا سُنو جن کی محبت تم پر واجب ہے وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے اور ان کے دو شہدادِ حسن و حسین ہے نبی نے اہلِ بیت میں بھی شامل کیا اور فاضح کر دیا کہ اس آیت سے میرے شہدادِ خارج ہی نہیں اور یہ چھ سو اکسٹھ ایزیری میں خاری کر رہا ہے نبی اپنے خندان میں لائے یہ خندان سے بار نکال رہا ہے اور پھر یہی نہیں نازبیت جب بڑی ہے تو اہلِ حدیثی نہیں دیوبندیوں نے کہا کہ تم سے تو ہمارا کامپٹیشن ہے گستاخی میں تم ایک کروں گے تو ہم دو کریں گے میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا ہوں کہ اہلِ بیت اور رسول اللہ کے گستاخی میں آگے کون ہے کون قصہ سپریٹ کر رہا ہے جب آئیے دیکھئے اس صاحب کو سن لیجئے دیکھائیے ہاسے آپ چہرہ دیکھئے ہستے ہو یار کون ہے تاریخ جمیل تبلیگی جماعت کے ٹھیکے دار کیا کہتے درست سنیے محبت کی آڑ میں نفرت کیسے پھیلایا جائے ایک چھیک نہ ہو تو اس سے سیکھو کسی کو زہر دینا ہو تو شہد میں کیسے ملایا جائے اس میں مہارت ہے تو تاریخ جمیل کو ہے دیکھئے شہد کے اندر زہر ملاکے کیسے دی رہا ہے سنیوں کو ذرا سنیے آپ سوئے ہوئے تھے کبھی کبھی آپ چادر ایک چادر اوپر ایک تحمد نیچے آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے کرتہ نہیں چادر اوپر سے ہٹ گئی حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے آ کر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑ گئے آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سراخ ہے اس نے وہیں دھار ماری پشاب دی وہیں دھار ماری پشاب دی اور یہ پشاب کی دھار ماری تو آپ کی انکھ کھلی تو آپ چھپ کر کے لٹے رہے یہ واقعہ سنایا تاریخ جمعیل صاحب نے شہد میں زہر ملایا پروز دیا کا رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے شکم کھلا ہوا تھا آپ کا پیٹ شکم مبارک کھلا ہوا تھا ایک چادری ڈلیوی تھی پتلی سی اور وہ بھی ہڑ گئی تھی یہ نے حضور کا شکم ظاہر تھا حضرت حسن آئے چھوٹے بچے تھے اور آکے نانا کے پیٹ پر کھیلنے لگے تو آپ کو ناف نظر آیا ناف تو سمجھتے ہیں نا ہمارے ناکمر میں بومنی بولتے ہیں یہاں کیا بولتے ہیں بوٹی بھی بولتے ہیں ڈوٹی 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 جو بھی ہے آپ سمجھ لیں یہی مقصد ہے سراغ نظر آیا تو حضرت امام حسن کو لگا یہ پیشاپ کرنے کی جگہ ہے بس انہوں نے وہیں دھار ماری اب رسول اللہ کی آگ کھلی دیکھا کہ امام حسن تو وہ وہاں پر رکھ کر دھار مار رہے ہیں تو آپ چھپ کر کے لیٹے رہے ہیں پہلا سوال اس واقعے سے رسول اللہ کی کونسی فضیلت ظاہر ہوئی اس واقعے کو بتانے سے امام حسن کی کونسی فضیلت معلوم ہوئی کیا مقصد ہے بتانے کا میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جسم پر پیشاپ کر رہے ہیں اس میں فضیلت ہے اور اگر یہ فضیلت ہے تو پھر کل سے کیا ایسا کریں گے آپ کہ ان کا کوئی ملہ آئے تو کہے کہ یہ بہت اوچھے آدمی ہے بولے کیوں ان کی گورنمنٹ کا نوازہ بہت پیشاپ کرتا رہتا ہے یہ فضیلت کا میار ہے نہیں ہے اس میں امام حسن کی بھی گستاقی رسول اللہ کی بھی گستاقی ہے گستاقی تو امام حسن کی یہ ہے کہ بتانا کا مقصد یہ ہے ان کا بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امام حسن آئے سراغ دیکھا تو گویا امام حسن کو نوز باللہ منزالی سراغوں میں پیشاپ کرنے کی عادت تھی اور جیسے سراغ کو دیکھا اور سمجھا یہ پیشاپ کرنے کا سراغ ہے انہوں نے بھارک کے پھر دھار ماری تو امام حسن اتنے بے شعور تھے اتنے لا علم تھے اتنے لا اچنا تھے کہ ان کو رسول اللہ کے ناف اور سراغ میں فرق نہیں سمجھ بھی آیا اور وہاں انہوں نے دھار ماری اور دوسری گوستہ کی رسول اللہ کی ہے سرکار کیے کہ حضور کی آگ کھلی سرکار نے دیکھا کہ حسن تو پیشاپ کر رہے ہیں بتائیے رسول اللہ نے کیا کرنا چاہیے تھا اگر پیشاپ کر رہے تھے تو امام حسن کو ہٹا دیتے یہی ہونا چاہیے نا بھئے ہمارے گوج میں بچہ آئے پیشاپ کر رہے تھے ہم بچے کو کیا پکڑ کے رکھتے اور چمٹا لیتے کیا بیٹا اور پیشاپ کر کہ اس کو ہٹاتے ہیں اپنے جسم سے سرکار نے ہٹانا چاہیے تھا ہٹانے کے بعد امام حسن کو سمجھاتے کہ بیٹا یہ کام اس طرح نہیں کرتے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ رسول اللہ نے یہ سمجھایا نہ ہٹایا بلکہ امام حسن پیشاپ کر رہے ہیں تو رسول اللہ کو بھی بڑا اچھا لگنے لگا آگ بند کر کے لیٹے رہے ہیں حسن پیشاپ کرتے رہو گویا نبی کو پاکی نا پاکی کی بھی تمیز نہیں تھی ہو سکتا ہے کوئی تبلی کی جب آدھ والا یہ تعویل پیش کرے کہ امام حسن چھوٹے تھے ہمارے مولی صاحب سے بول چکے تھے نا حسن چھوٹے تھے چھوٹے بچے تھے تو بچپنی کی بات ہے وہ تو بچے کو کیا سمجھتا ہے میں کہوں گا یہی تو فرق ہے تمہارے سمجھنے میں اور ہمارے سمجھنے میں تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو تو امام حسن کو کہا سمجھوں گے اور ہماری محبت کی نگاہ سے دیکھوں گے تو بات یہ سمجھ میں آئیں گی کہ بات یہ کسی عام گھر کے بچے کی نہیں ہو رہی ہے یہ اہلِ بیعت کے چشمِ نبوت کے چراغ کی بات ہو رہی ہے شہزادے کی بات ہو رہی ہے اس حسن کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے ولادت ہوئی تو ماں کو کھول کر آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا ہے اس شہزادے نے باپ کی گود میں آیا تو علی کو نہیں دیکھا جیسے ہی نانا کی گود میں لائے گیا تو شہزادے نے آنکھیں کھولی اور دنیا میں سب سے پہلے رسول اللہ کو دیکھا ہے یہ وہ شہزادے کی بات ہو رہی ہے جس کا پیدا ہوتے ہی یہ شعور کا علم کہ وہ جانتا ہے ماں کا مقام اور ہے باپ کا مقام اور ہے رسول اللہ کا مقام اور ہے اور سب سے پہلے جیس چیز کی گھٹی لی ہے جو سب سے پہلے غزہ امام حسن کے شکم میں گئی ہے تو رسول اللہ کا لواب دہن ہے یہ شہزادے کی بات ہو رہی ہے اب آئیے دوسرا سوال پہلا سوال تو آپ نے سنا کہ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں تاریخ جمیل اور دوسرا سوال تھوڑا پیچیدہ ہے جو تبلیغی جماعت والوں کو تھوڑا پریشان کر دیں گا دوسرا سوال یہ واقعہ کس کتاب میں ہے آج سے سارے تبلیغی کام سے لگ جاؤ اور کتاب کھول گے ہم کو حوالہ بتاؤ کون سی کتاب میں ہے یہ واقعہ کہاں سے تاریخ جمیل نے گھڑکے لائیا کس وقت آ کر ابلیس نے ان کے کان میں یہ واقعہ بتایا جملوں پہ گھوڑ نہیں کرتے آرہا یہ آیا کہاں سے واقعہ حدیث پاک میں ہمیں اتنا ہی ملتا ہے اتنا ہی پڑا ہے ہم نے حدیثوں میں اتنا ہی آیا کہ رسول اللہ لیٹے ہوتے تو امام حسن اور امام حسین آتے حضور کے شکم پر کھیلتے تھے لوٹ پوٹ ہوتے تھے مکر پیشاب کیا حضور کے جسم پر یہ نہیں ملتا روایتوں میں یہ لایا کہاں سے آپ نے میں نے سوچا کیوں لایا لانے کا مقصد کیا تھا کونسی فضلت ظاہر ہو رہی تھی کونسی عظمت بتانا چاہ رہے تو میرا دماغ کا ٹیبلٹ جلا چاہنا ابھی مجھے خیال ہے آرے یار تاریخ یمیل صاحب بہت شاتی راج میں بڑے دور کی کوڑی لائے انہوں نے اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہاں کی کوڑی لائے ہیں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب کس کی ہے مولانا اشراوالی تھانوی صاحب کی ملفوضات مولوی اشراوالی تھانوی صاحب جو دیوبندیوں کے حقیم الامت ہے مجدد ہے ان کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے ان کی ملفوضات ہے اشراوالی تھانوی صاحب خود ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میری عمر پانس سال تھی اور میرے سر پر پیشاپ کرنے لگے ہیں بڑے بھائی کس کے سر پر پیشاپ کر رہے ہیں تھانوی صاحب کے لگے چلو بڑے بھائی نے کر دیا تھا تو میں کہتا ہوں بڑے بھائی مجدد بھی نہیں تھے ولی بھی نہیں تھے حقیم الامت بھی نہیں تھے سیدھے سادھے آجمی سے کر دیا پیشاپ تو معاف کر دیتے حقیم الامت صاحب مگر حقیم الامت بڑے خونت باستے کہتے ہیں میں نے بھی اہد کر لیا کہ بدلہ لے کر رہوں گا اب میں بھی تاک میں تھا کہ بڑے بھائی نے میرے سر پر پیشاپ کیا مجھے کا موقع ملتا ہے کہ میں بھی بدلہ لوں کہ تھی ایک مرتبہ موقع مل گیا بھائی صاحب تیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ایک اوچھا مٹی کا ٹیلہ تھا میں اوپر آیا میں نے بھی چین کھولیا بھائی کے سر پر والی صاحب نے پکڑ دیا کان مموڑے یہ کیا رکھا تھے دیوبندیوں کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا تمہارے گھر کی چھپی کتاب سے بتا رہا تمہارے ہی حکیم الامت نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا میرے کسی بزرگ نے نہیں لکھا میری جماعت کے کسی عالم نے نہیں لکھا تمہارے ہی عالم نے لکھا تمہارے ہی بزرگ ہے تمہارے ہی عالم ہے عجیب بات ہے یار جب ایسے واقعات سناو تو تم بڑے جھٹکے کے ساتھ بولتے ہو یارو حکیم الامت سے ہمیں کیا لینا دینا ہمیں بتانے کے لیے اور جیسی ہڑی آو تو پھر اچھرم علی تھانوی رحمت اللہ تعالی ہمارے سامنے مکاری جب ہم ان کے قصے سناتے ہیں ان کے مولیوں کے دیکھو تمہارے مولیوں کے یہ حالتیں تمہارے بزرگوں کو ہم تھانوی ساب کو نہیں مانتے ہم تو اللہ رسول قرآن اللہ رسول اب جب اللہ رسول مانتا تو اس منوجماعت میں کر کیا رہا ہے سنیت میں آیا اللہ رسول کر وہاں کہیں کو اللہ رسول اللہ رسول بتا رہا ہے رحمت اللہ علی بغیر بولے تو نام نہیں لیتا ان کا اب بڑے حلق سلتا رحمت اللہ تعالی بڑی مقاری رحمت اللہ تعالی ایسا لگتا کتنا کھکار کھکار کے بولے گا بڑے عدب سے نام لیتا رحمت اللہ علی حقیم الامت ہم بتائیں ہم نہیں مانتے ہم سے ہٹیں یہ کیوں مقاری یار کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں کیا خدا کا خوف نہیں ہے کہ تم مقاری کر کے سنیوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو رب تبارک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جانتا ہے جواب دینا قیامت کی دی تمہارے مولیوں نے لکھا ام نے لکھا کہا کہ بھائی شاہب کھڑے تھے میں آیا میں نے سر پر پیشاپ کیا والی صاحب نے دیکھ لیا کان ماں مڑے یہ کیا حرکت ہے کہ اب شروعات انہوں نے کی تھی میں نے سر بدلہ لیا ہے تو والی صاحب نے مارا تھانوی صاحب کے ٹوٹ لیے کہ میں نے جو کہا تھا وہ تو محصری بات تھی حکایت تھی میرا واقعہ چشمدید تھا ہلکی سی پٹائی ہوئی اب بجاز نے تھوڑا سا دھنائی کی اور تھانوی صاحب کا پھر ایک جملہ سنے کیا لکھتے کہتے ہیں بچپن میں ہم بھائیوں کو وہ شرارتیں سوجتی تھی جو اچھے اچھوں کو نہیں سوجتی تھی مطلب بڑے شریر قسم کے تھے یہ مطلب بچپنے میں شیطان سے بڑا اچھا تعلق تھا ان کا وہ ان کو کھیلتا تھا یہ اس سے کھیلتے تھے اور اگر ان کے بچپنے کے قصے سناوں تو وقت ہو جائیں گا آپ کو اگر سننا ہے تو میری ایک تقریر ہے ہمارا مجدد تمہارا مجدد وہ سن لی دیا ایک اور سنا دیتا ہوں تھانے صاحب کہتے ہیں میری عمر تقریباً یہی چار ساڑھے چار سال یا پاس سال ہوں گی میرے ایک مامو تھی والی صاحب نے ان کو ٹھئے کے کام پر لگا رکھا تھا تھکے ماندے آئے پسینے میں شراب اورتے بھوکے تھے میری والدہ نے دال اور کھانا رکھ دیا ان کے سامنے دال چاول کا رہے تھے میرے گھر کے سامنے ایک سڑک تھی بازار تھا میں بازار گیا شرارہ سوجی کتے کا ایک پلہ پکڑ کے لائیا مامو کی دال کی رکا بھی میں ڈال دیا وہ بیچارے بڑے مطین مضروق تھے سیرے زالے تھے کچھ نہیں کہا چپ چاپ اوڑ گیا یہ تھانوی صاحب کا حال تھا اب آپ سوچیں کہ امام حسن سے یہ اس کا کیا تعلق میں بھی آ رہا ہوں وہی آ رہا ہوں انوان سے نہیں ہٹ رہا ہوں اب دیکھئے دیوبندیوں نے دیکھا خصوصاً تاریخ جمیل صاحب نے دیکھا یا اللہ یہ کیا ہوا حکام ہمارے حکیم الامت ہمارے مجددے میعت حاضرہ ہمارے علامہ ہمارے مولانہ اتنے بڑے عالم جن کو پوری دنیا ہماری وہاویوں کی حکیم الامت حکیم الامت بولتے تھکتی نہیں عجیب حرکت کی انہوں نے بچپنے میں پانچ سال کی عمر اچھی خاصی ہوش کی عمر ہوتی ہے اول تو بھائی کے سر پر پیشاپ کرنا نہیں تھا کر دیا تو بتانا نہیں تھا بتا دیا تو لکھنا نہیں تھا لکھنا تو چھاپنا نہیں تھا چھاپا تو بیچنا نہیں تھا گلتی پہ گلتی گلتی پہ گلتی اب یہ پریشان ہوئے کیا کریں کہا کہ ہمارے مجدد کی جب حالات لوگ پڑھیں گے تو تھوکیں گے کہ ان کا مجدد بھائی کے سر پر پیشاپ کرتا تھا اور ایک سنیوں کا مجدد تھا ایک امام احمد رضا تھا ایک فاضل بریلوی تھا ایک محدیس بریلوی تھا اس کا عالم کیا تھا آلہ حضرت خود اپنے ایک واقعہ کہہ رہے میری عمر تھی تین سال اب آلہ تین سال کی عمر کا واقعہ بتا رہے دروازے کے باہر بیٹھا تھا چبوترے پہ بیٹھا تھا ایک شخص آئے عربی تھے ہندوستان کے معلوم نہیں ہوتے تھے عربی لباز میں ملبوس تھے گھوڑے پہ سوار تھے قریب آئے سلام کیا میں نے جواب دیا عربی میں مجھ سے پوچھا نقی علی خا کے بیٹے ہو میں نے کہا جی میں نقی علی کا بیٹا ہوں کہا رضا علی کے پوتے ہو میں نے آر رضا علی کا پوتا ہوں جواب دیا آلت کہتے تین سال کی عمر تھی میں اس وقت قرآن عظیم ناظرہ کر رہا تھا ناظرہ پڑھ رہا تھا پون گھنٹے پیتالیس منٹ مجھ سے عربی میں گفتگو کرتے رہے میں پیتالیس منٹ تک ان سے عربی میں بات کرتا رہا ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا یہ ہو گئے پریشان یا اللہ ہمارا مجدد پانس سال میں بھائی کے سر پہ پیشاپ کرے اور سنیوں کا مجدد تین سال میں عربی میں گفتگو کرے بڑا مسئلہ ہے کیا کرے تو تاری جمیل صاحب اٹھے گھبراؤ نہیں یارو قضاب اعظم میرا دام اگر میں نے اپنے عقیم الومت کو نہ بچایا تو پھر میری مکاری کس دن کام آئیں گی پھر میری ایکٹنگ کس دن کام آئیں گی میرا مٹکنا کس دن کام آئیں گا میرا جھٹکنا کس دن کام آئیں گا ابھی میں بتاتا ہوں پھر کہا سنو امام حسن آئے رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے شکم پہ سوار ہوئے سراغ نظر آیا تھار مانی تاکہ اب لوگوں کو جواب دینے کے لئے جگہ مل جائے بھائی جب نبی کا نواسہ نبی کے شکم پہ پیشاپ کر سکتا ہے تو اگر ہمارے حقیم الومت نے بھائی کے سر پہ کر دیا تو کیا پرابلم ہے یہ ہے ماہوصلہ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جب میں تاریخ اٹھاتا ہوں تو تاریخ جمعیل کا جھوٹ کھل کر میرے سامنے آتا ہے اور وہ ایسے آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ امام حسن کا بچپن جس پر تمام عروب زمین کے انسانوں کے بچپن قربان ہو جائے ارے انسانوں چھوڑو بڑے بڑے اولیاء کے بچپن جن پر قربان وہ ہے امام حسن کا بچپن وہ ہے امام حسن کا شعور وہ ہے امام حسن کا فہم اور ادراف اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا انا مدینت العلم علی بابوہا لوگوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کچھ یہودی جمع ہوئے کہ آج موقع دے دیا محمد نے ہمیں بہت بڑا موقع کیا ہے کہ آج جب بھی ہم محمد سے کچھ پوچھتے ہیں فوراں جبریل آکے وہی کر جاتے ہیں مشکل تو مشکل سوال پوچھو محمد جواب دے دیتے ہیں حملہ جواب ہو جاتے ہیں آج محمد نے اپنے علم کے ساتھ علی کے علم کو بھی جول دیا تعلق قائم کر دیا کہا میں علم کا شہر دروازہ کون علی اب علی سے پوچھیں گے علی نے جواب نہ دیا ہم محمد کا مزاق اڑائیں گے کہیں گے محمد جھوٹا ہے مازمہ ایسا سوال تیار کرو جس کا جواب علی نہ دے سکے دس بڑے بڑے عمر دراز خوسر بوڑے یہودیوں کے خوسر عالم جمع ہوتے ہیں اب بڑے گوھر و فکر ہوتا ہے کہ سوال تیار کرو علی سے پوچھا جائے بڑے گوھر و فکر کے بعد ایک سوال تیار ہوا حضرت علی کے پاس آئے کہا علی ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں کہا پوچھو کہا علی دیکھو سوال بڑا مشکل ہے اگر چاہو تو دو تین روز دے لو دو تین دن کے بعد جواب دے سکتے ہو گویا یہ کہہ کر انہوں نے ماد اللہ حضرت علی کا مذاب اڑھانا چاہا کہ تم تمہارے بس کا کام نہیں ہے جواب دینا گویا یہ اشارہ تھا انہوں نے حضرت علی کو جلال آ گیا کہا اچھا بابو الیلم سے کہتی ہو کہ میں سوچ کر جواب دوں اگر میں سوچ کر اور وقت لے کر جواب دوں تو پھر میں بابو الیلم کیسا اور تم نے مجھے یہ محلت دے کر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تو اب سنو تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا حسن دیں گا اب تمہاری ظلت اس میں ہے کہ حسن سے جواب لو امام حسن کی عمر ہے تین سال کھیل رہے ہیں امام حسن بیٹا حسن قریب آؤ کھیل چھوڑا امام حسن نے لبائے کا یا بھائے میرے باپ حاضر ہوں اب بجان کیا بات ہے بیٹا یہ کچھ پوچھ رہے ہیں جواب دے دو دیکھ رہے ہیں علی کا اعتماد امام حسن پر ابھی نہیں مانوں پوچھا کیا جائیں گا بھائی ایک ہوتا کہ سوال معلوم ہے اب باپ جانتا ہے کہ بیٹا جواب دے سکتا ہے یا نہیں ابھی تو سوال ہی نہیں معلوم مگر علی کا اعتماد دیکھو نگاہ علی دیکھو جانتے ہیں کہ میرا بیٹا نبی کا لواب چوسنے والا ہے اور اس لواب پر تاثیر ضرور ہے کہ جو پوچھا جائے اور وہ زمین پر ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب حسن کے پاس نہ ہو پوچھو حسن سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو اور میں کہا علی یہ بچہ کیا جواب دیں گا ہم علماء یہود ہیں یہودیوں کو ہم لیٹ کرتے ہیں جیوز ہمارے پیچھے چلتے ہیں یہ کیا بچہ جواب دیں گا کہ یہی جواب دیں گا کہ یہ نہ دے سکے تو پھر آپ دیں گے کہ وہ نوبت نہیں آئیں گی کہ چھٹی کے پوچھتے کہ بیٹا حسن بتاؤ اب سوال سنو بیٹا حسن بتاؤ وہ کون سی دس چیزیں ہیں جان میں سے ہر باد والی چیز اپنے سے پہلے والی پر غالب ہے دس بھی ہوا ہے جس پر کوئی غالب نہیں سوال پلھ لے پڑا اب جب سوال ہی نہیں پلھ لے پڑا جواب کیا پڑے گا غالب سے مردہ غالب تو نہیں سمجھ لیا میں آسان کر رہا ہوں آپ کے اہلیندور کے لئے کہ بیٹا حسن وہ کون سی دس چیزیں ہیں جنت میں سے ہر باد والی چیز اپنے سے پہلے والی کو ختم کر سکتی ہو فنا کر سکتی ہو مٹا سکتی ہو طاقت و قوت میں زیادہ ہو مثال کے طور پر آپ سمجھے پہلی ایک چیز اس کو دوسری چیز ختم کر رہے دوسری کو تیسری ختم کرے تیسری کو چوتی ختم کرے چوتی کو پاچوی ختم کرے پاچوی کو چھٹی ختم کر دے چھٹی کو ساتوی ختم کر دے ساتوی کو آٹوی ختم کر دے آٹوی کو نووی ختم کرے نووی کو دسوی دسی وہ جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا وہ دس چیزیں کونسی حضرت ایمام حسن مسکرائے بچہ مسکراتا ہے نبی کا شہزادہ مسکراتا ہے کہا اچھا میں تو سمجھا تھا تم میرے بابا علی سے پوچھنے آئے ہو بڑا مشکل سوال لائے ہوں گے ایسا بچکانہ سوال لائے ہوں ایسے سوالوں کے جواب ہم نہیں دیتے ہمارے گھر کے غلام دے دیتے ہیں یہ سوال لائے ہوں تم نے تو یہودی کے علماء نے کہا بچے اب اتنا زلیل بھی نہ کرو کیا کم تھی یہ ذلت کہ تمہارے بابا علی نے تمہاری طرف بھیجا اب تم غلاموں کی طرف بھیجتے ہو خدا کے واسطے جواب تو دے دو یہ نہیں کہا ایمام علی مقام میں ایمام حسن نے یہ نہیں کہا رکو نانا سے پوچھ کر آتا ہوں رکو وقت دو تھوڑا سا بابا علی سے مشورہ کر لو فل ودی جواب دیا کہا سنو وہ دس چیزیں جن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو سنو گنو کہا پہلا مٹی کا ڈھیلا جس پر پتھر غالیب ہے پتھر مٹی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے پتھر پر لوہا غالیب ہے لوہا پتھر کو پاش پاش کر دیتا ہے لوہے پر آگ غالیب ہے کہ آگ لوہے کو پانی بنا کر تگھلا دیتی ہے آگ پر پانی غالیب ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے پانی پر باب غالیب ہے کہ باب پانی کو اڑا دیتی ہے باب پر بادل غالیب ہے کہ بادل پانی بھاپ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے بادل پر فرشتہ غالب ہے جو بادل کو حق کے لے کے چلتا ہے فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو قیامت کے دن اس بادل کے فرشتے کو موت دینے والا ہے ملک الموت پر رب تبارک و تعالی غالب ہے جو ملک الموت کو بھی موت دیں گا اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو دیکھو کون آیا جو تین سال میں یہودیوں کو لا جواب کر رہا ہو اس کو نافر سوراک میں فرق نہیں معلوم تھا کونسی کتابیں پڑھتے ہو یار تم لوگ یہ کتابیں وہ پڑھتے ہیں جو دنیا میں نہیں ملتی جو ابیلیس لاکے دیتا ہے ان کو پڑو توہین ہی ملتی ہے تم کو یار کوئی عدب تحظیم کے لئے کچھ نہیں ملتا آنے والا ایک شخص اور آیا علی کے پاس کہا علی اگر میرے سوالوں کے جواب دے دو تو ایمان لے آؤں گا کہا پوچھو کیا ہے کہا بڑے مشکل سوال ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وقت طلب کریں کہا کیا بات ہے تم میں سے جو بھی آتا ہے بڑا مشکل سوال لاتا ہے اور جب سوال سناتا ہے تو بچکانے سوال ہوتے ہیں بیٹا حسن قریب آؤ جواب تو علی یہی کرتے تھے علی کا علم کتہ تھا بتا دو اب یہ نہ سمجھے کوئی اس پہ مازاللہ کہ علی کو پتا نہیں ہوتا ہوں ارے علی تو علی ہے بابو لیلم ہے جب یہ حدیث نبی نے کہا تھا تو علی نے کیا کہا تھا ثابتے رسول نے کہا میں علم کا شہر اور میں آئے رسول نے اپنے لئے کہا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ لوگوں جبریل جب بھی آتے ہیں دو بار مجھ سے ملتے ایک بار نبی سے ملتے صاحبہ آیا رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ یہ علی کیا کہتے ہیں جبریل دو بار ان سے ملتے ہیں آپ سے ایک بار سرکار مسکرائے کا علی صحیح کہتا ہے وہ علم کا دروازہ ہے اور میں شہر علم تو جب جبریل شہر علم میں آتا ہے دروازے سے آتا ہے ایک جاتا ہے دو ایک مزا تھا یہ بہراد علی کا علم کیا تھا محلوم ہے آپ کو بہت سارے لوگ کیا کرتے پتا ہیں وہ رسول کی لاعلمی کے لئے کچھ ایسی حدیثیں کوٹ کرتے دیکھو رسول بیٹھے تھے گھر میں مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک شاہ بھی نے دروازہ کھٹ کر دایا سگز نے پوچھا کون کہ نبی کو معلوم ہوتا تو پھر نبی نے پوچھا کیوں کون یہ گھوڑے ہیں ان کے عقل کے میں نے کہا پوچھنا کیا لاعلمی کی دلیل ہے تم جیسے ناکارہ شاگردی ہو سکتے کہ کل اگر استاد پوچھے بیٹا بتاؤ دو اردو کتنے ہوتے کہا استاد تجاہیل ہے تجھے نہیں معلوم دو اردو کتنے ہوتے پوچھنا لاعلمی کی دلیل نہیں ہوتی آدھی حدیث بتاتے ہیں خبیص نبی نے کہا کون کا نبی کو معلوم ہوتا تو نبی نہیں بتا دیتے کہ کون ہے فلائے آگے تو پڑھا آگے پڑھنا کیا ہے آگے آگے نہیں پڑھیں گا آگے کیا پتا ہے حدو نے جب پوچھا کون تو باہر جو ثابت انہوں نے کہا میں ہماری بھی عادت ہے نا دروازہ کھٹ کڑھاتے اندر سے کوئی بھی کون میں اب یہ میں کون تو آقا ناراض نے کہا یہ میں کیا ہوتا اپنا نام کیوں نہیں لیتے گویا بتایا عدب سکایا کہ میں بولوں گے تو گھر صاحب خانہ نہیں سمجھیں گا نام لیا کرو کہ میں فلائے اپنے فلائے ہوں یہ عدب بتانا مقصود تھا ان جاہلوں نے کیا سمجھا علم نہیں تھا مولا کائنات جا رہے ہیں ساتھ میں عبد الرحمان ابن ملجیم ہے وہی جس نے علی کو شہید کیا بات بھی پہلے غلام تھا حضرت علی کا حضرت علی نے اس کو آزاد کیا تھا اس کو اثرار الولیہ میں حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر نے واقعے کو لکھا ہے قبرستان سے پڑھتا ہے نہیں سوری جا رہے ہیں عبد الرحمان ابن ملجیم کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی کہتا ہے آقا اگر پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا حضرت علی نے کہا ٹھہر تیرے پانی کا انتظام کرتا ہوں جب آگے بڑے تو ایک قبرستان آیا پرانی آبادی تھی اجھڑ چکی تھی ٹوٹی پوٹی قبرے تھی حضرت علی ایک قبر کے پاس آئے اور اس طرح سلام کیا اب سلام کا انداز دیکھے علی کا کہا السلام علیکم یا فلا ابن فلا یا فلا ابن فلا فلا ابن فلا فلا ابن فلا آدم تک اس کا نصب بیان کیا آدم تک اس کا پورا سجرہ بیان کر دیا اور پورا نام لینے کے بعد کہا بتا پانی کدھر ہے حبدالرحمن حیرت پر پڑ گیا کہا آقا میں آپ پر فدا ہو جاؤں بڑی عجیب بات ہے آپ اس کو جانتے اس کے باپ کو جانتے اس کے باپ کے باپ کو جانتے اس کے باپ کے باپ کو آدم تک پورا سجرہ خندان جانتے اور نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے پانی کہا ہے کتنی عجیب بات ہے حضرت علی نے کہا سون عبد الرحمن قسم خدا کی نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے وہ علم دیا کہ روح زمین پر کہاں پانی ہے کہاں خوشکی ہے کتنے فٹ پہ پانی ہے کتنے فٹ پہ نہیں میں سب جانتا ہوں لیکن پوچھ اس لیے لیتا ہوں کہ نفس میں گھمڑ نہ آئے کہ علی تو سب جانتا ہے اس لیے پوچھ بھی لیتا ہوں یہ مقصد ہوتا تھا بہر علیہ کا کہا بڑا مشکل سوال ہے تو مولا کائنات نے کہا جو آتا ہے بڑا مشکل سوال لے کر آتا ہے میرا بیٹا حسن جواب دے گا حسن جواب دو ساحل نے سوال پوچھا کہا بیٹا بتاؤ زمین کا مرکز کیا ہے آسمان کا مرکز کیا ہے یعنی زمین کا سینٹر کیا ہے آسمان کا سینٹر کونسا ہے حق اور باطل میں کتنا فرق ہے مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی شاید دو تو بتا دیں گے بات کے دو دڑا مشکل ہیں پہلا سوال زمین کا سینٹر دوسرا سوال آسمان کا سینٹر تیسرا سوال حق اور باطل میں فرق کیا ہے کتنا چوتھا سوال مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا دسٹینس کتنا ہے ابا میں حسن مسکرائے کا بچے والے سوال کہا سائل سلو زمین کا مرکز پوچھتے ہو زمین کا مرکز کعبت اللہ ہے آسمان کا مرکز بیت المامور ہے جب فرشتوں کا قبلہ ہے اور کہا حق اور باطل کا فرق جاننا چاہتے ہو کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے کہا چار انگل کا فرق ہے کہا چار انگل کا کیسے کہا سنو جو اکثر سنائی دیتا ہے وہ باطل بھی ہوتا ہے جو دیکھتا ہے ابھی وہی حق ہوتا ہے دونوں کے درمیان چار انگل کا فرق ہے سمجھنا ہے نا چار انگل اور کہا مشرق اور مغرب کا جو فاصلہ تم پوچھتے ہو سورج کے ایک دن کے سفر کے برابر یہ اس کا فاصلہ ہے اس نے کہا بیٹا حسن قسم خدا کی بڑی دانائی سے تُو نے جواب دیا ہاتھ بڑھا کے میں تیرے ہاتھ پر تیرے نانا کا کلمہ پڑھ لے اب ایک آخری واقعہ اس کے بعد میں آگے اپنے موضوع کو بڑھاؤں گا کہی امام حسن دھائی سال کی عمر اب پونے تین یا دھائی سال کی عمر کا درمیانی عرصہ ہے مزید نبی میں جاتے والدہ سیدہ فاطمہ تُزہرہ کپڑے پہناتی ہے گسل کرواتی ہے ساپ لباس زیبتن کیا اتر سے موطر کیا جاؤ بیٹا حسن آج نانا قدبہ دینے والے ہیں جمعہ کا دین ہے آج نانا تقریر فرمائیں گے جاؤ نانا کے ساتھ رہو نانا کے ساتھ بیٹھنا امام حسن آتے سرکار کی عادت کریمہ جب امام حسن کو آتا ہوا دیکھتے تھے قدبے کو چھوڑ کر ممبر سے اتر کے امام حسن کو گوڑ میں لے لیتے لاکہ اپنے پہلوں میں ممبر پر بٹھا دیتے ہیں آنکھا اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا بڑا بھولا انداز نانا کا قدبہ سن رہے ہیں نانا کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں جتنے دیل چاہاں سنا ممبر سے اچھلانگ لگائی کودے صحابہ کی صفوں میں دوڑ رہے ہیں اب ہر صحابی پکڑنا چاہتا ہے ہر صحابی چاہتا ہے میں حسن کو پکڑوں گالوں کو بوسا دوں اخصار کو بوسا دوں ایک صحابی کو انہیں پکڑا بوسا دینا چاہا اپنے آپ کو چھڑایا بھاگے تو دوسرے صحابی نے پکڑا دوسرے در چھڑا لے تیسرے نے صحابہ کی صفوں میں بھاگ دوڑ بھاگتے بھاگتے پھر بہار آتے ہیں بہار سہن میں بچے کچھ کھیل رہے ہیں مسجد میں جو صحابہ اپنے اپنے بچوں کو لائے کرتے ہیں مسجد میں بچوں کے ساتھ کھیلے میں مشغول ہو گئے مگر قربان امام حفن کے کھیل بھی ہو رہا ہے بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے کچھ دیر نانا کی بھی صحبت میں بیٹھے ہیں مگر رسول اللہ نے جتنا قدبہ ارشاد فرمایا پورا جو کا تو سن لیا اور سننے کے بعد جیسی قدبہ ختم ہوا نماز ختم ہوئی دوڑتے ہوئے گئے اپنی والدہ سیدہ کی گود میں لیٹے اور پھر بڑی فسی زبان میں لکنت نہیں تھی امام حسن کی زبان میں توتلہ نہیں بولتے تھے بڑی تیزی سے گفتگو کرتے تھے بہت تیز رفتاری سے بات کرتے تھے تیزی کے ساتھ پوری تقریر جو نبی نے کی تھی من وان اپنی ماں والدہ حضرت سیدہ کو سنا دیتے امی جان نانا نے آج یہ بیان کیا امی جان نانا نے یہ بیان کیا نانا نے یہ کہا نانا نے یہ کہا نانا نے یہ کہا پوری تقریر ہو گئی کتنی دیر میں ہو گئی جتنی دیر میں علی مسجد سے گھر آئے اس درمیان تقریر ختم اسپیڈ اتنی یہ رفتار تھی حضرت حسن علی آتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول نبی کی شہزادی تجھ پر سلام وعلیکم السلام یا ابو الحسن سیدہ جانتی ہو آج رسول اللہ نے کیا کہا مسکراتی کہتی یا ابو الحسن ہے حسن کے والد میں جانتی ہوں آج نانا نے رسول اللہ نے کیا کہا کیا کہا حضرت نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا علی حیران پر یا اللہ کون ہے جو فاطمہ کو بتا جاتا ہے خاتون جنت تو آتی نہیں ہے مسجد نبوی میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا خاتون جنت تو آتی نہیں ہے نبی کا قدبہ سنتی نہیں ہے نبی کی تقریر کو سنا ملائزہ نہیں فرماتی کون ہے جن ہے آکے بتاتا ہے فرشتہ ہے آکے بتاتا ہے کون خیال تھوڑی جائے گا کہ دھائی سال کا بچہ بتاتا ہے ہمارے آگا دھائی سال کا بچہ تو چھوڑی ہے بھی تین سال کا بچہ ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار تک پہنچتا ہے ہے نا اس سے آگے نہیں بڑھتا بہت تیر مار لیا تو اے بی سی ڈی یہ تو امام حسن ہے نا نبی کے شہزادے ہیں نوازتے ہیں لوابِ رسول کو چوسا ہے حضرت علی کہتے ایک دن میں نے ارادہ کر لیا اچ پتہ لگا کر رہا ہوں کون ہے میرے آنے سے پہلے فاطمہ کو ساری تقریر سناتا ہے نبی کی ساری بات بتاتا ہے حضرت علی گئے اور مسجد میں سب اسے پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے اس لئے بیٹھے کہ سب سے جلدی نکل سکوں سرکار کھڑے ہوئے ممبر پہ تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمایا بہت دیر تک تقریر کیا اللہ کے رسول نے امام حسن موجود ہے مزید میں نانا کی گود میں ہے کبھی صحابہ کی صفوں میں ہے پھر بچوں کے بیچ آیا درمیان میں بچوں کے ساتھ کھلنے لگے وہی معمول جو روز کا تھا سرکار کا خطبہ ختم ہوا جیسی خطبہ ختم ہوا حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے گئے حضب معمول دوڑتے ہوئے جاتے سیدہ نے اپنے آگوش میں لیا بوسے لیے پیار سے محبت سے لبوں کو چوما ہوتوں کو چوما پیشانی کو بوسا دیا کہا بیٹا حسن بتاو آج نانا نے کیا کہا اب بتا رہے ہیں امی جان نانا نے یہ فرمایا نانا نے یہ فرمایا اب تقریر ہو رہی تھی مولا کائنات آئے جیسی گھر کے قریب پہنچے امام حسن کی آواز آئی مسکولہ کے کہتے اچھا یہ حسن ہے جو تقریر سلاتا ہے کیسے ہیں اندازے بیا کیا ہیں اب گھر میں داقل نہیں ہوئے مولا کائنات دیوار کی آڑ میں چھپ گئے مکان کی کان لگا کے سن رہے ہیں اب جیسی سننے لگے تقریر تو چل رہی تھی کہ نانا نے یہ کہا نانا نے یہ کہا امام حسن کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے لکنت آئی ہکلانے لگے اٹکنے لگے سیدہ پوچھتے ہیں بیٹا حسن کیا ہوا ہکلاتے کی ہو اٹکتے کی ہو یہ لٹک لٹک کی کیوں کہہ رہے ہو کہاں گئی تمہاری تیذ رفتاری کہاں گئی فساحت و بلاغت کیا باتیں زبان لڑکھڑا رہی ہے کیا وجہ ہے کہ تم اٹک رہے ہو تو کہتے امی جان دیوار کی آڑ میں وقت کا بڑا آلین کان لگا کے سن رہا ہو تو چھوٹے آلین کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے نارے تکبیر نارے رسالت خاندان اہلِ بیت وہ حسن جو ڈھائی سال میں نبی کی پوری تقریر سنا دے اس کو نبی کا ناف نہیں سمجھ میں آیا تاریخ جمیل صاحب اپنے اقل کا علاج کراؤ اب پاکستان میں نہ ہو تو ہندوستان آؤ آگرہ تمہاری خدمت کے لئے موجود ہے ہم اپنے خرچے سے تمہیں وہاں بھیجنے کے لئے تیار ہیں وہاں رہ لو تاکہ بہتر ہے کہ قوم کو گمرہ تو نہ کر سکو وہ امامِ حسن نہیں تھا خدا کی قسم جو اپنے نانا کے نافتے پہ شاپ کر رہا تھا وہ آپ کے حقیم الومت تھے جو بھائی کے سر پہ موت رہے تھے اپنے اقل کی اصلاح کرو یہ ہے ان کے اہلِ بیت یہ نازبیت نہیں ہے تو کیا ہے اور اگر میں امامِ حسن کا بچپنی بتاؤں رات تمام ہو جائیں گی بارہ سال میں نے کربلا پہ محرم میں بولا ہے اپنے محلے میں اپنی بستی میں بڑا وسیعہ دلچسکی سن رہے ہیں وقت کی قید نہیں ہے نا ہاں موڑ ہے تو پھر سنیں یہ بچپنہ میرے امامِ حسن کا میں تو بچپنے پہ آیا جوانی تو ہی بتایا ہی نہیں ہے بھی جس کا بچپن اتنا شاندار ہو جوانی کیسی ہوں گی عالمِ شباب کیسا ہوگا یہ امامِ حسن کھیل رہے ہیں عبدالعب نے اب باس اس کے راوی ہے حضور کے چچاداد بھائی ہے امامِ حسن کے ہم عمر تھے ملہ کائنات علی کے شاگرد یہ بھی عبدالعب نے ابباس کہتے ہیں قسم خدا کی میں امامِ حسن کے ساتھ حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا امامِ حسن کے ساتھ محفی جی ابھی حسین پہ نہیں آیا میں حسنی پہ چل رہا ہوں ترکار امامِ حسن پاک پر میں کھیل رہے تھے ہم بچے اس میں عبدالعب نے عمر بھی تھے وہ بھی چھوٹے تھے عبدالعب نے زبیر بھی تھے زبیر کے بیٹے عبدالعب بھی تھے میں بھی تا سب کھیل رہے تھے ایک کساب ایک گائے کو لے جا رہا تھا کائے کے لئے لے جا رہا تھا زبا کرنے کے لئے بھئی آج کل یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے بول دیا اب اس کے بعد دوسری بار ریپٹنی کروں گا ہندوستان ہے یاد رکھئے اب یہ بھی فیصلہ حکومت کریں گی کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور آپ کو کیا نہیں کھانا ہے سمجھ رہے ہندوستان کی فضا ہے ابھی اب وہ لے جا رہا ہے وہ بڑی چیز کو اب سمجھ لے میں کہا نا ہندوستان ہے بھائی یہ زبان پہ پابندی ہے کہنے کو دیموکریسی ہے مگر بولو وہی جو موڈی دی کو اچھا لگے حال تب یہ چل رہا ہے بولنے کے لئے دیموکریسی ہے جمہوریات ہے لیکن سب بولنے کی بی ٹی پی کو اچھا لگے جو ان کو اچھا لگے تو ایک اچھا جملہ بول لے دا ہوں مادر وطن مادر وطن کو لے جا رہا ہے دبلی پتلی تھی مادر وطن میں مزاق میں نہیں کہہ رہا ہوں واقعہ میں ہی ہے امام حسن نے دیکھا آواز دی عبداللہ ادھر آؤ اے عبداللہ ابنے اپاس ادھر آؤ اے ابنے عمر تم بھی ادھر آؤ اے ابنے زبیر تم بھی آؤ جانتے ہو کیوں لے جا رہا ہے بتاؤ کیوں لے جا رہا ہے یہ زبا کرنے لے جا رہا ہے تاکہ اس کو زبا کرے اس کا گوش بیچ کر اس کی کچھ آمد ہو جائے یہ تو محمودی سی بات ہے حسن اس میں کیا کمال ہے جو آپ نے بتا دیا اور کمال بتاؤں یہ بچپنا ہے کمال یہ ہے کہ یہ جو لے جا رہا ہے یہ حاملہ ہے اس کے پیڑ میں ایک بچہ ہے اور وہ بچہ نر ہے اور وہ نر بچہ مردہ ہے اب مردہ ہونے کے بعد اس کی پیشانی پر سفید بالوں کا گچہ ہے اور دم اس کی سرکو لال ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمیں تاجیبہ کیونکہ وہ اتنی دبلی پتلی تھی وہ مادر وطن ہم نہیں لگا کہ یہ وہ ہے ہم دورتے ہیں کہ کساب کے بعد چچا جان رکھئے 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 چچا جان رکھ گئے کہا سلام علیکم آپ جانتے ہیں یہ جو لے جا رہے ہیں یہ حاملہ ہے کہا نہیں بچو یہ حاملہ نہیں کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہا بیٹا عمرے گزر گئی ہمارے کو یہی کام کرتے ہوئے روزانہ کا معمول ہے میں جانتا ہوں کونسی جو جانور ہے وہ حاملہ ہے کونسا جانور حاملہ نہیں ہے یہ حاملہ نہیں ہے ہرگز اس کوئی پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم اس کساب کے پیچھے پیچھے چلنے لگے وہ اپنے اس ٹھکانے پر لے گیا جہاں یہ سب وہ کام کرتا تھا اس نے جب جانور کو زبا کیا پیٹ چاک کیا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قسم اس وعدہ لا شریک کی جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی اس کے شکم سے ایک بچہ نکلا نر تھا مردہ تھا مردہ حالت میں پیشانی پہ سفید بالوں کا گچھا تھا اور دم اس کی سرقلال یہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے گھنی مالی تو جس کو جانور کے پیٹ میں کیا ہے یہ پتہ ہو نبی کا ناف نہیں سمجھ میں آیا اتنے بڑے جاہیل ہیں یہ لوگ آئیے چلی آگے بڑے میں اسی کو نازبیت کہتا ہوں اب دوسری نازبیت دیکھ لیجئے یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نام ہے اہل السنہ کیا نام ہے یہ ٹیبل پر ہے ہاتھ میں اس وقت اہل السنہ کتاب بمبئی کے خبیص نے لکھی ہے مرہ نہیں ہے زندہ ہے محلوی کفایت اللہ ہے ہاں ایک بات یاد رکھو یہ جلدی مرتے بھی نہیں ہے بھائی میں چھوٹا تھا جب تو میرے محلے میں خبیص ہوا کرتا تھا ابھی بھی شاید زندہ ہے وہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اب اس کا نام لے کے میں اس کو کیوں پاپولر کروں ہاں میں نے اپنے مولا علاقے میں اس کا نام لے کے بولا ہے اس وقت اس کی عمر میرے خیال سے اٹھاون یا ستیاننو سال ہوگی بڑا منوس ہے تو ایک دن میرے دوست پوچھتے لگے ٹیلر ہے وہ پس اس کا اشارہ کر دیتا ہوں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے اب نہیں کرتا ہے اس بڑاپے میں بہت لوگوں کو بگاڑا ہے تو میرے دوست ایک دن بولنے لگے یار یہ مرتا کیوں نہیں جلدی میں نے کہا یہ لوگ جلدی مرتے نہیں کیونکہ ابو جہل کی بھی عمر بہت لمبی تھی نمروت کی بھی بہت تھی اور فیرون کی بھی عمر بہت لمبی تھی یہ بڑی اور عبلیس سے بڑھ کر تو کسی کی عمر نہیں ہے وہ تو قیامت تک رہے گا تو جلدی مرتے نہیں تو زندہ آئیے نام تو کتاب تا رکھا اہل السنہ آپ سمجھ رہوں گے سنمیت کی بات ہو رہی ہوں گی آئیے امام حسین کے خلاف کیا لکھا ذرا دیکھئے سفہ ونتیس ہے کتاب کا چونکہ کتاب یہاں موجود ہے اس لئے بالکل آئیلان کر رہا ہوں بابا ہنگے دوال جس کو عبارت پر مولنڈر کے عبارت پر شباہ ہو جلسے کے بعد ملے میں ہوں کل یہاں پر دو پہر تک بارہ وجہ تک رات پوری ہے میرے پاس جس کو شباہ ہو مجھ سے ملاقات کر کے اصل حوالہ چیک کر سکتا ہے سفہ ونتیس پر کیا لکھتے ذرا سنو کہتا ہے جس طرح ہندووں کے یہاں مابھارت کو حق و باطل کی لڑائی قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اگر ان قصوں پر یقین کیا جائے تو یہ سراسر سیاسی نویت کی جنگ تھی وہی حال واقع کربلا کا بھی ہے یہ جنگ بھی سیاسی نویت تھی کہتا ہے جس طرح غیروں کے ہاں غیر مسلموں میں مابھارت کا تصور ہے کہ یہ ایک فردی داستان ہے وہی حال کربلا کا بھی ہے کربلا بھی مطلب ایک سیاسی اور فردی داستان پر بھبنی ہے مجھے بتائی یہ کربلا سیاسی جنگ ہے نہیں یہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے کیوں سیاست کی جو جنگ ہوتی ہے وہ اقتدار کے لیے ہوتی ہے حکومت کے لیے ہوتی ہے قبضے کے لیے ہوتی ہے خدا کی قسم امام حسین کو حکومت کا لالت نہیں تھا ارے وہ یزید کی حکومت پر کیا لالت دکھائیں کیا یزید کی حکومت کی طرف للچائیوی نگاہوں سے دیکھیں کہ جس کی حکومت میں اللہ اور اس کے رسول نے جنت پوری دے دی ہو آقا نے کہا نا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہے یزید کی کیا بات کر رہے ہو کہا یہ سیاسی جنگ کی نویت کی جنگ تھی اور وہی حال واقع کربلا اب یہاں سے تھوڑا سا ان کا دوگلہ پن دیکھیں آپ ان جماعت کا اور ان کی نازبیت کو آپ دیکھتے چلیں یہ مولوی سادیک ہے کل رات خواب میں جناب کو دیکھا ساری سورت ابلیس کیسی تھی یہ جناب صادق سعودیہ کا علیم نے یہ کربلا کی جنگ کے بارے میں اس کی راہ اور تفسرہ کیا درست ہوئی سب حضرت حسین جا رہے تھے یہ ایک حادثہ تھا کہ واقعہ تھا یہ ایک اختلافی چیز تھی یہ کوئی قوة اسلام گلائی اور جہاب نہیں تھا سب حضرت حسین جا رہے تھے یہ ایک حادثہ تھا کہ واقعہ تھا یہ ایک اختلافی چیز تھی یہ کوئی قوة اسلام گلائی اور جہاب نہیں تھا مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سے انسان اسلام زندہ ہوتا ہے آواز اور بات سمجھ میں آئی ہے اب یہاں سے دیکھیں تضاد اور اختلاف دیکھیں ایک صاحب نے لکھا کربلا کی جنگ سیاسی نویت کی تھی ماہ بھارت کی طرح فردی ہے دوسرا کہتا ہے امام حسین جا رہے تھے وہ تو ایک اتفاقی بات تھی جا رہے تھے اتفاق میں جنگ ہو گئی مطلب یزید کی کوئی پلاننگ نہیں تھی یزید نے کوئی فوج نہیں بھیجی تھی ابن زیاد نے کوئی فوج روانہ نہیں کی تھی بس اتفاق میں دو فوجیں ٹکرائی امام حسین جا رہے تھے اتفاق سے وہ یزیدی فوج ادھر سے آ گئی ابتلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا جنگ ہو گئی یہ ادھر شہید ہو گئی کچھ ادھر مر گئی بات ختم ہو گئی یہ کوئی کفر و اسلام کی حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی ایک حادثہ تھا مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا پورا شہر نہیں پڑھا کیونکہ اس میں پہلے مصرے میں اس کے اببا یزید کی مضمت ہے اب پہلہ مصرہ کیا ہے قتل حسین اسلم مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا یعنی کوئی اسلام اسلام زندہ نہیں ہوا یہ سب بچکانی ہیں فضل باتیں میں اس پہ تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائیں گا اتنی تفصیلات کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس میں صرف ایک بات جملے میں عرض کر دوں گا کہ اسلام زندہ اگر نہیں ہوا ہوتا کربلا کے بعد اگر اسلام زندہ نہیں ہوا ہے تو کیا تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی کہ تمہارا یزید تمہارا باپ یزید ایک حسین پاک کو شہید کرنا چاہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک حسین کو قتل کروں گا ایک حسین کو شہید کروں گا معاملہ ختم ہو جائیں گا مگر اس نے نہیں دیکھا کہ ایک حسین پاک شہید ہوئے اور آج کڑوڑوں عربوں غلامان حسین موجود ہیں اور تم خود اپنی اولادوں کا نام بھی یزید رکھنے کے لئے تیار نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ موت کس کی ہوئی یزید کی ہوئی کہ امام حسین کی ہوئی یزید کی ہوئی اگر یزید کی بقا ہوتی تو یزید نام کے تم اپنے بچوں کی نام رکھ دیتے کم از کم تو اچھلے تو غریب نواز نے کہہ دیا کہ حقہ کے بینائے لا الہ اصطوس ہے حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اب تضاد دیکھیں جماعت کا تضاد دیکھیں پیندہ دیکھیں ایک مولوی نے کہا کربلا سیاسی جنگ دوسرا کہتا ہے حادثہ سا اب آئیے اس کے بعد آئے وڑھئے تیسرے مولوی صاحب کیا کہتے تھا سنیے ان کا نام ہے توصیب و رحمان ہاں یہ جماعت کے خاص بات ہے اس جماعت میں مردوں کی بڑی قلت ہے دلہنے اور عورتیں زیادہ ہیں سمجھ گئے نا سب پردوں میں رہتے ہیں بچارے سوال لیجی آپ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بنا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بنا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے تو نہ ہوگا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا بلا ہے علی بلا ہے بلا کسے بولتے ہیں بول یہ شیطان کو چڑھلوں کو بدروحوں کو ان کو بلا کہا جاتا ہے نا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدہ ہے تو پھر کیا بلا ہے سیڈی سے تو بات ہے ہم صحیح تو کہہ رہے ہیں علی خدا نہیں ہے اور خدا سے جدہ بھی نہیں ہے خدا سے جدہ نہیں ہے کا مطلب کیا علی خدا کے قریب ہیں خدا کے محبوب ہیں اتنی سیڈی ساتھی بار اس کے سمجھ میں نہیں آئی اور آگے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ کربلا کی کہانی ہے اور یہ رسول اللہ کی حدیث سادی کا ہی کہ آقا نے کہا کہ منافق کی عادت یہ ہے کہ جھوٹ بولے اور جب جھوٹ بولے تو قسم کھا کر بولتا ہے قسم کھا کر بولتا ہے اللہ کی قسم کربلا کی کہانی دنیا کے تمام جھوٹوں میں سے تو کربلا اگر جھوٹ ہے تو پھر کربلا ہوئی نہیں تو پھر اگر کربلا نہیں ہوئی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تو پھر کیا یہ بتا سکتا ہے کہ امام حسین کا انتقال کیسے ہوا کربلا نہیں ہوئی تو حضرت علی اکبر کا انتقال کیسے ہوا علی ازگر کا انتقال کیسے ہوا حضرت قاسم کا انتقال کیسے ہوا ابباس علم بردار کا انتقال کیسے ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کل یہ نابکار یہ بھی نہ کہہ دے کہ ان ناموں کی شخصیات ہی دنیا میں نہیں تھی یہ نام بھی فرضی ہے یہ نہ بول دیں مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ جماعت ہی ایک ہے اور ایک ہی جماعت میں پیندے نہیں ہیں ایک ملہ کہتا ہے کربلا تو ہوئی لیکن حادثہ تھی دوسرا مولوی کہتا ہے کربلا تو ہوئی لیکن ماں بھارت کی طرح تھی اور تیسرا مولوی کہتا ہے کربلا تو ہوئی نہیں جھوٹی کانی ہے تو یہ پیندے نہیں ہیں جماعت کے تو جی جماعت کا پیندہ نہیں ہو ایسی جماعت بے پیندے والی میں آپ جا کے کر کیا رہے ہو بھائی اپنا ایمان نہیں ہو رہے ہو تو پھر کیا کر رہے ہو جن کے یہاں ٹھکانے نہیں وہاں کان ٹھکانے بنیں گے ان کے ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے جہنم اب آئی اور تیسر تضاد دیکھ لی دیئے یہ مولی جلال الدین کاسمی ہے اب اس نے بھی ایک نئی چیز اچھا کے لائی لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی چیز بتاؤں اور اس کی بات سناؤں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں محرم الحرام میں کربلا کے اندر امامِ عالی مقام امامِ حسین اور اہلِ بیعت پر کس تاریخ کو پانی بن کیا گیا تھا بولیے سات محرم ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے مگر اس خبیس کو ذرا سن نہیں گیا اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے سرکار نے کہا کہ قرب قیامت ایسے باطل پھر کے آئیں گے جو ایسی ایسی بات کریں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوگی اب ہمارے باپ داداؤں ساڑھے تیرہ سو سال سے تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سات محرم کو پانی بن ہوا یہ کتابوں میں موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں میں حوالے بعد میں دوں گا کن تاریخوں کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں مگر یہ کیا کہہ رہا ہے درہ سن لیجئے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یاقوت حموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور موریخ ہے لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبد و شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی زید ہو دی جاتی تو پانی نکل آتا ہے لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے لوگوں نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گئے دریہ افراد کا دریہ افراد پر جانے کی کیا ضرورتی کربلا کی زمین تو خود سرسبد و شادہ ہے یہ بات کس نے لکھا ہے مشہور موریخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت حموی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبد و شادہ بے شمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یاقوت حموی ہے موجم البلدان کے اندر بتائیں کربلا میں پانی بننے کی بن کرنے کی روایات وحیات ہے خرافات اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے کیوں اس لیے نہیں ہے کہ یاقوت حموی ایک مورک گزرا ہے جس کی کتاب ہے موجم البلدان اس کتاب میں لکھا ہے کہ کربلا میں بے شمار ایک دو نہیں بے شمار پانی کے چشمیں تھے کتنے چشمیں تھے بے شمار چار چشموں کے تو اس نے نام بھی بتائے تو دریائے فراد پر جانے کی کیا ضرورت تھی مام حسین کو دریائے فراد پر اگر پیرا بھی لگا دیا تو وہاں جا کے لڑنے کی کیا ضرورت تھی ارے کربلا کی زمین تو اتنی سرشبد و شادہ وہ تھی اتنی ہریالی والی اتنی پانی والی کہ تھوڑی سی زمین کھو دو تو پانی نکلاتا تھا تو یہ خورفات ہیں کہ تین دن پیاسے رہے تین دن پیاسا شہید کیا گیا یہ سب فضل باتیں کس نے لکھا یاکوب ہم بھی نہیں سب پوچھے وہ روایت کی حیثیت کیا ہے اس روایت کی حیثیت کا حال یہ ہے کہ جتنے اس کے راویے سارے نازوی فرکے کے اور نازویوں کی روایت ہمارے جماعت میں موتتے بھر نہیں ہوتی جو اہل بیعت کو گالی بکتے ہو جو علی کو گالی بکتے ہو ان کی روایت ہم قبول نہیں کرتے بات سمجھ میں آگئے جو اہل بیعت کو گالی بکیں گے وہ یزید کے طرف دار ہے تو یزید کے طرف دار تو ایسی واہیات روایت گڑیں گے لکھیں گے تو یہ واہیات لے لیا کیونکہ اس کے مطلب کی تھی اس کے اببہ یزید بچ جا رہے تھے وہاں پر تو یہ لے دیا اس نے مگر ابن کسیر نے البدائیہ والنہائیہ میں لکھا سات مورم کو پانی بن ہوا وہ چھوڑ دیا ابن عصیر نے القامل میں لکھا سات مورم کو پانی بن ہوا چھوڑ دیا امام ابن جریر تبری نے تاریخ تبری میں لکھا سات مورم کو پانی بن ہوا چھوڑ دیا السوایک المحریکہ میں امام ابن حجر الحتمی المکیت شافعی نے لکھا سات مورم کو پانی بن ہوا چھوڑ دیا شاب دلک محضی دیلوی نے ماں سبتہ بس سننا فی ایام سننا میں لکھا سات مورم کو پانی بن ہوا چھوڑ دیا شاہب دل عزیز مہدی سے دیلوی نے سرور شہدہ تین میں لکھا سات مورم کو پانی بن ہوا چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا اتنی روایتیں اتنی تاریخ کی کتابیں کون سی نکالا نازوی کی اپنے گھر والوں کی اگر سات مورم کو پانی بن نہیں ہوا اور بے شمار چشمے سے تو اس خبیص سے میرا سوال ہے جیسی کربلا ختم ہوئی یہ سارے چشمے آسمان پر اٹھا لیے گئے وہ بے شمار چشمے کہاں گئے وہ کون سا واقعہ تاریخ کا کہ جو زمین اتنی شر شبدو شادا کہ ذرا سی زمین کھو دو تو پانی نکل جائے گڑا نہیں کرو بس زمین ہٹاو پانی نکل جائے وہ اچانک ریگستان میں کیسے تبدیل ہو گئی آج بھی ریگستان ہے تو یہ سب بتا کا مقصد کیا ہے کربلا کی کہانی کو کربلا کے واقعات کو کربلا کے حالات کو اتنا خرافات بھر دو ایسے ایسے بیانیں باتیں کرو کہ لوگوں کو یہ کربلا کا واقعات فردی داستان لگنے لگے مگر میں کیا موضوع لے کے چاہ رہا ہوں یہ نازوی ہے سب اہلِ بیعت کے دشمن وجہ یہ اللہ کی لانت ہے کہ ان کی جماعت کے ملاؤں کے پیندی نہیں رکھے گئے ابھی ایک مولوی سے آپ نے سن لیا کیا سنا پانی بن نہیں ہوا تھا مگر اسی جماعت کا دوسرا مولوی کیا کہتا سن لو نام ہے جرجیس اب سنیے جرجیس کیا گئے حسین بھوکا کرام ترات کے مرا حسین بھوکا کرام ترات کے مرا تو خطوے دیتا ہے بریانی کی ڈے کے سجاؤ محرم کے مہینے میں جتنا اچھا دستر خان ہوگا اتنا زیادہ سوا ملے گا دستر خان سجاؤ یہ غم بنانے کا انداز ہے یہ ماتن کرنے کا انداز ہے ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤ تو تم بھی نہیں کھاؤ یہ ہے غم ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالوں کروں گا نہیں نہیں آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا تب ہی تو غم ہوگا آپ بھوکے ہیں تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں تب ہی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا طلب پلت کے مرا حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا اوہ لوگو وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاو تم شربت پلاو ذرا مجھے بتاؤ کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اب یہ پیندہ دیکھا ایک تو کہہ رہا تھا کہ کربلا میں پانی بنی نہیں ہوا اور یہ چک چک کہہ رہا ہے حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا ارے جب سمین شرد و شاداب تھی سرشد و شاداب تھی تو پھر پیاسا کیسے مرے ایک ملہ کچھ دوسرا ملہ کچھ تو پہلے تم اپنے گھر میں بیٹھ کر تو تائے کر لو کہ بولنا کیا ہے اس کے بعد پھر انڈوں میں سے وہاں نکلو تصفیر کا دوسرا روح دیکھئے سنیے اس کو اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا چھوٹا سا سوان اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خُزِ مِمْ مَا لِمَا شِعْتِي فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا لیکن فاطمہ عمل کرنا فاطمہ عمل کرنا اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑا نہ سکوں گا کیوں اپنی فوبی سے مخاطب ہوئے کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے کیوں آلِ قریش سے مخاطب ہو کر کہا رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کرنا قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کی عذاب سے چھوڑا نہیں سکوں گا عقید کی گندگی دیکھو پہلی گندگی تو یہ ہے کہ ماذا اللہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی قیامت کے دن پکڑی جا سکتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے باس اتنے بے باس اتنے مجبور کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں چھوڑا سکتے اب یہ دوسرے جاہل کو سنو آئے فاطمہ اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ اور جہاں تک مال کا سوال ہے جتنا چاہے اتنا مانگ لے کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آل گا لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آل گا قیامت کے دن میں تجھے اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتا نیک عمل کر لے کیا تھا یہ کیا تھا یہ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کے موری تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کی عذاب سے بچا لے گا بس پیری موری تھی کا سوال یہ ہے ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے بچا لے گا یہاں نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پھرسان حال نہیں ہوگا اقیدہ دیکھ رہے ہیں جماعت کا اس کا باپ بخشا جائیں گا اس کی ماں بخشی جا سکتی ہے یہ سمجھ رہا ہے دو چار حدیث پڑھ کے اللہ مولانا بن گیا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا مگر نبی اپنی بیٹی کو جنت میں نہیں لے جا سکتے اور جھوٹ دیکھو اس کا خبیش کا جب تک یہ جھوٹ نہ بولے یہ اپنے نام کا جرجس نہیں ہے کہا یہاں تو کیا ہے کیا تھا یہ کہ نبی تو اپنی بیٹی کو نہ بخشوا سکے اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کہتے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں تم کسی کے بھی مرید بن جاؤ تمہارا پیر بھاگ دوڑ کے تمہیں بچا لیں گا بچا لیں گا یہاں تو نبی پریشان ہوں گے ماز اللہ استغفر اللہ ہمارے کس صحیح العقیدہ پیر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ارے بھئی ہمارے کسی صحیح العقیدہ پیر نے کہا کہ نماز مت پڑھو سنیوں نماز مت پڑھو روضہ مت رکھو ہمارا ہر صحیح العقیدہ اچھا سچا پیر کہتا ہے نماز پہلے اور اگر کوئی خبیش پیر ایسا ہو جو کہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تو سنو میں اس ذمہ دارشتے سے اعلان کر دوں کہ جو پیر یہ کہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پیر تو دور ہم اس کو منگل بدھ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں وہ پیر نہیں ہے شیطان ہے پیر ہمارا سنی اہل سنت کا اگر کوئی پیر ہے تو ایسا نہیں بولتا جھوٹ یا نبی پریشان ہوں گے تو نبی اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے نبی اپنے آپ کو نہ بچا سکے کہ خود پریشان ہوں گے یہی بات توصیب بھی بولتا یہی بات مراج ربانی بھی بولتا ہے اے کہنا میں جرجس بھی بولتا ہے اب آپ سوچ رہو گے یہ بحث میں کہاں چھڑ دیا ابھی تو یزید پہ چل رہے تھے اب یہ حضرت فاطمہ پہ کہاں گیا دیکھیں اب نتیجہ دے رہا ہوں اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے میں کہتا ہوں کہ قسطلطنیہ کی تم نے حدیث لائی اور حدیث میں یہ پیش کیا کہ آقا نے کہا جو قسطلطنیہ میں پہلا حملہ کرے وہ بخش دیا گیا اور پھر تم کہتے ہو کہ یزید قسطلطنیہ میں پہلا حملہ کیا اس لئے بخش دیا گیا تو میں کہتا ہوں چاہی لو اپنے اکلوں کا علاج کرو ارے جب تمہارے نزدیک نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو قسطلطنیہ کی جنگ تمہارے باب یزید کو کیسے بچا سکتی ہے قسطلطنیہ کی جنگ بڑی ہے کہ نبی کا مقام اور نبی کی ذات بڑی ہے کون بڑا ہے ارے بولیے نبی بیٹی کو نہ بچا ہے اور قسطلطنیہ کی جنگ تمہارے اببا یزید کو بچا دیں گی تو یہ عقیدے کا دھوگلہ پند نہیں ہے تو کیا ہے اور نبی کو فاطمہ کو بچانی کی ضرورت کیوں بڑھیں گی ارے بچایا اسے جاتا ہے جو گناہگار ہو خاتون جنت کو بچایا نہیں جائیں گا خاتون جنت کی شان تو یہ ہے آقا کہتے ہیں جب میری بیٹی خشر کے میدان میں آئیں گی ندہ کی جائیں گی پھرشتے کہیں گے لوگو اپنی نکاحوں کو جھکا لو کہ نبی کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے ستر ہزار ہوروں کے درمیان خاتون جنت ہوں گی میرے نبی کی بیٹی کا تو حال یہ ہے آقا کہتے ہیں لوگو میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی سلیے ہے فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں جہنم سے آزاد کرانے والی جہنم سے چھڑا دینے والی کہا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی سلیے ہے کہ جو اس کی اولاد ہو جائیں گا اور جو اس سے محبت کریں گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاندان اہل بیٹ جو فاطمہ سے محبت کرے اس کو اللہ جہنم سے نجات دے دے فاطمہ کو بچانے کی ضروعت کیا ہے فاطمہ کو بچانے کی ضروعت نہیں ہے فاطمہ امت کو بچانے والی ہے تم تو نبی سے مایوس ہو یار تو جو نبی سے مایوس ہو تمہیں رسول کی شفاعت کا ملے گی وہ رسول تمہیں دھدکار کے بھگانا دیں گا کہیں گا منوس تو ہی تھا نا جو دنیا میں کہتا تھا محمد اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو جب تو نے کہا میں بیٹی کو نہیں بچا سکتا تو تجھے کیوں بچاؤں سیری بات ہے نا کس مو سے آیا ہے مجھ سے شفاعت کا طلب کرنے کس مو سے کہتا ہے کہ میں تیری شفاعت کرو خبیص تو وہی تو تھا نا میرے نواسے کو گالی بک کے پاگل بولتا تھا تو وہی تھا نا جو میرے نواسے حسین کے بارے میں توہینے کر کے کہتا تھا کہ یہ جنگ جو ہوئے یہ سیاسی جنگ تھی سیاسی جنگ نہیں تھی میرے نواسے نے آج تو اس لائق نہیں ہے کہ تیری شفاعت کرو میں اس لئے ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے جاؤں گے تمہارا حشن بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے لیکن آئیے یہ اس حدیث کے بارے میں کچھ تفصیل تو مجھے بیان کرنی پڑیں گی ورنہ شبہ رہ جائیں گا کہ ابھی اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتے کیونکہ انہوں نے عربی پڑھی ہے تو یہ ویڈیو کوئی لوگ سنیں گے تو بلیں گے یار دیکھو انہوں نے تو حدیث سنائی تھی نا فاروق رضویتنا چیک چلا کیوں رہے تھے تو یہاں بھی ان کا دھوکہ بتا دوں یہ اتنی بڑی خبیص قوم ہے اتنی بڑی خبیص قوم ہے دھوکہ دیتے ہیں حدیث کے نام پہ یہ حدیث بخاری میں کونسی حدیث کہ اے بیٹی عمل کر میں محمد رسول اللہ تجھے قیامت کے دن بچا آنا سکوں گا جو انہوں نے بیان کی ہے یہ حدیث بخاری میں موجود ہے مگر وہابیوں اللہ تمہیں غارت کرے تم نے عدورہ دین دیا پوری حدیث تو پڑھ کے سنا دی ہوتی تیری پول کھل جاتی پوری نہیں سناتا کبھی خبیص عدورہ ہی پیدا ہوئے ہیں عدورے ہیں سب بولنے کا دیت چاہ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اب اب لوگ پھر کیا سوچیں میرے بارے میں بول دو کہیں ایسا لگتا ہے کہ عدورے عدورے کام کا نتیجہ ہے یہ آدھا کوئی باجو والا عدورہ کام پورا کرتا ہے کچھ اندر والا عدورہ کام پورا کرتا ہے تب یہ نکلتے ہیں کیونکہ آدھا کام یہ اببہ کر کے جاتے ہیں بولتے ہیں میں تو چلے میں جا رہا ہوں پڑوسی صاحب آدھا تم دیکھ لینا تو یہ عدورہ عدورہ رہتا ہے کچھ ادھر کا عدورہ کچھ ادھر کا عدورہ پورا مکمل بنی نہیں پاتا اور دیکھئے میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک تبلی کی جماعت والا گیا جماعت میں چالیس دن کے لیے چار دن جاؤ تو سمجھ میں بھی آتا ہے پانچ دن جاؤ تو میں بھی تقریر کے لیے جاتا ہوں پانچ دن چھ دن کا شیڈول رہتا فوراں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں پھر میری بیگام ہے پھر میرے بچے ہیں کہ چالیس دن یار کس کو بولتے چالیس دن یار حج بھی چالیس دن کا نہیں ہو رہا آج کل چھاٹ ہو گیا ہو بھی عمرے کے لیے لوگ چالیس دن کے لیے نہیں جا رہے گی چھلے کے لیے چالیس دن کے لیے جاتا ہے ایک صاحب نے دو سال کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا کتنے سال کے لیے دو سال کے لیے دیکھو بدعقید کی کہاں لے جاتی ہے جب دو سال کے بعد واپس آئے تو بیگام نے بڑی چہک کر خوشکبری سنائی آجی سنو جی مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں اللہ حلو اللہ قوت تو کیسے ماں بننے والی ہے میں تو چلے میں تھا دو سال کا چلہ تھا کیسے ماں بننے والی ہے تو بیوی بھی پہنچی بھی تھی شوورتہ ہی سبکسی کا تھا کہا کیوں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ دے دے آپ کب سے وسیلہ مانگنے لگے اب مجبور تھے بریلی والی بولی بولنا ہی پڑ کہا بیگام دیکھو اللہ قادر تو ضرور ہے ڈائریکٹ دے مگر وسیلہ بھی تو ضروری ہے میرا وسیلہ درمیان میں تھا نہیں یہ آیا کیسے تو بیگام گھٹی بھی تھی کہا توبہ کرو جی وسیلہ ماننا ہی شرک ہے آپ تو مشرک ہو رہے ہیں یہ ہے ان کے شرک کی بھٹی کے فارمولے اور ڈوب رہا تھا ایک باپ بیٹا باپ ڈوب رہا تھا باپ پوری زندگی بیٹے کو یہی سکھایا بیٹا ایا کناب دو و ایا کناستائی یہی سناتے ہیں آپ کو کسی سے مدد نہیں کوئی گوث آزم نہیں کوئی غریب نواز نہیں مدد کرنے والا صرف اللہ صرف اللہ سے مانگو کسی گوث پاک سے نہیں کسی غریب نواز سے نہیں سب غیر اللہ اللہ سے مانگو ایا کناب دو و ایا کناستائی قرآن میں موجود ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ جیسے مدد نہیں لینا اب دن زندگی پر بچے کو یہی سکھایا تفریقی لئے گئے سمندر میں نانے کا دل چاہا ڈوب کی لگا ہے سمندر نے جھپیٹا مارا ڈوبنے لگا آوازی بیٹا مدد کرو بچے نے کہا با ایا کناب دو و ایا کناستائی سارے دن دیکھ یہی تو سکھایا میرے باپ تو نے کہ مدد غیر اللہ سے لینا شرک اب مر رہا تو مجھے پکار رہا ہے ڈوب یہ ہے ان کے باتی لقیلے حدیثیں یہ نہیں مانتے قرآن یہ نہیں مانتے ایا کناب دو و ایا کناستائی تو پڑھ لی آگے نہیں پڑا اہدین السرات المستقیم سرات اللہ زینہ انامتالہم یہ آگے کا چھوڑ دیا آدھا دین سب آدھا دین اب بیرالہ یہ اس حدیث کا کیا معاملہ ہے آدھا حدیث پڑا ہے یہ بخاری میں حدیث موجود ہے لیکن یہ حدیث کہاں سے آتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے امام بخاری کہتے ہیں اعلان نبوت کا تیسرا سال امام بخاری کہتے ہیں تیسرا سال نبی کو اعلان کیے کہ میں نبی ہوں تیسرا سال چل رہا ہے تیر تالیس سال کی عمر ہے آقا کی اس وقت چالیس سال میں اعلان کیا میں نبی ہوں میں نبی بنا کر مبوض کیا گیا ہوں تیسرا سال قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنْزِرْ أَشِّرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے محبوب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے اے حبیب اپنے قریب والوں کو قرابت والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے اعلان نبوت کے تیسرے سال آیت نازل ہوئی اور حضرت خاتون جنت کب پیدا ہوئی اعلان نبوت کے پہلے سال تو اس وقت عمر کتنی ہوئی فاطمہ کی سیدہ کی عمر کتنی ہوئی مجمع بولے دو سال اب آقا نے سب کو بلایا اپنے پھوپی کو بلایا اپنے چچا کو بلایا چچا کی اولادوں کو بلایا پھوپی کی اولادوں کو بلایا اہلِ قریش کو بلایا خاندان والوں کو جمع کیا سب کو جمع کیا اور کہا اے اہلِ قریش سنو میرے رب نے مجھ پر یہ آیت نازل کی میرے رب نے یہ آیت اتاری اور اللہ فرماتا ہے حبیب اپنے قرابت والوں کو ڈراؤ اپنے خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سناؤ اور اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کس کو دو سال کی بچی فاطمہ کو دو سال کی شہزادی کو بیٹی فاطمہ سنو عمل کرو عمل کرو عمل کرو قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آسکیں گا دو سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا سمجھتی ہے اسے کیا پتا ہے دو سال کی بچی کو کہ عمل کیا ہوتا ہے بے عملی کیا ہوتی ہے دو سال کی بچی کیا جانے کہ بے عملی کی وجہ سے جہنم ہے عمل کی وجہ سے جنت ہے پھر سوال یہ پہتا ہے کہ جب دو سال کی بچی سمجھتی نہیں تو حضور نے فاطمہ کو کیوں مخاطب کیا چچا کو کیوں نہیں کہا پھوپی کو کیوں نہیں کہا کھڑے تو سب تھے مگر آئیے رسول اللہ کا اندازہ تعلیم دیکھیں حکمت عملی دیکھیں سمجھانے کے لئے ایک مثال دوں حضرت جناب مبلی کے اسلام مبلی کے دعوت اسلامی جناب نظام الدین صاحب سگریٹ بہت پیتے ہیں پیتے ہیں گا نہیں پیتے لیکن پیتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں بہت پیتے ہیں مجھ سے بڑے ہیں قابل احترام ہیں قابل عزت ہے علم رکھتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں جب دیکھو دو دو میلٹ میں سگریٹ دو دو میلٹ میں سگریٹ سگریٹ پہ سگریٹ سگریٹ پہ سگریٹ میں سوچ رہا ہوں ڈائریک بولوں گا سگریٹ مت پیو برا مان جائیں گے کہ آج کا لانڈا مجھے بتا رہا ہے ہے نا تو میں سوچتا ہوں کیسے سمجھانا کیسے سمجھانا تو ایک دن میں تدبیر کے اختیار کرتا ہوں یہ موجود ہے ایک چھوٹا میرا دوست آتا یا ایک چھوٹا بچہ آتا رہا ہوں اس بچے کو ڈاٹنا شروع کر دیتا ہوں کیوں بیٹا بہت سگریٹ پیتے ہو ہاں سگریٹ پیتا ہے سمستانی سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے سگریٹ پینے سے خاشی ہو جاتی ہے سگریٹ پینے سے دمہ ہوتا ہے سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے سگریٹ مت پیا کرو بچہ پیتا بھی نہیں ہے بچہ ہو رہا ہے ارے چچا میں تو پیتا سن سگریٹ پیتا ہے کم بخت کا ان کے ارے چچا میں نہیں بھی ابہ سننا میں جو بول رہا ہوں تنا سن مجھو ری مت کر میں اس کو نہیں بول رہا ہوں بول ان کو رہا ہوں اشارہ ایدار ہے مگر ان کو ڈائریک بولو بیعت بھی ہو جائیں گی اب آقا نے وہی تدبیر اختیار کی ہے چچا موجود ہے چچا ہے پھوپی ہے پھوپی کی اولادیں ظاہران عمر میں بڑے ہیں یہ مجھ سے ظاہران عمر میں زیادہ ہے انہیں ڈائریک کہوں گا عمل تو برا نہ مان جائے اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کیا بیٹی فاطمہ عمل کر بیٹی فاطمہ عمل کر قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آئیں گا بڑے خدوا خود سمجھ گئے جب مصطفیٰ اپنی دو سال کی ننی سی بچی کو سمجھا رہے ہیں تو ہمیں کتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کتنا اللہ کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کتنا شریعت کی پابندی کی ضرورت ہے سب کے سمجھ میں آگیا مصطفیٰ نے فاطمہ کو نہیں کہا در حقیقت کہا ہمیں ہے سمجھایا ہمیں ہے عمل کی ترغیب ہمیں دلائی ہے یہ تھانداز دو سال کی بچی تھے کہہ رہے ہیں نبی پھر یہ حدیث تو منسوخ ہے اور یاد رکھیے فقہ اکرام کا اجمع ہے کہ جو مسئلہ منسوخ ہو اس پر کوئی فتوہ دے گمراہ جو حدیث منسوخ ہو اور منسوخ حدیث تستدلال کرے وہ گمراہ بددین یہ حدیث منسوخ اور جو حدیث منسوخ کو بنیاد بنائے عقیدہ بنائے دلیل بنائے وہ گمراہ وہ بے دین اور قصدان چاند بجھ کے امت کو گمراہ کرنے کے لئے کرے تو وہ کافر و بددین اب یہ حدیث منسوخ کیسے ہوئے آئیے سنیے اس حدیث کو کس نے منسوخ کیا اس حدیث کو بخاری کی وہ بھی بخاری میں ہے یہ بھی بخاری میں ہے یہ منسوخ ہے وہ ناسیخ ہے کونسی حدیث کہ خاتون جنت جوان ہوئی ہے جوان ہونے کے بعد علی سے نکاح ہوا ہے علی سے نکاح کے بعد دو شہزادے حسن و حسین بھی پیدا ہو چکے ہیں اپنے شہر علی کے گھر جا چکی ہے رسول کا مرض الموت ہے آخری وقت ہے آقا کا رسول مرض بستر پہ لیٹے ہوئے فاطمہ آتی ہے اپنے بابا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آتی ہے عیادت کے لیے آتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے فاطمہ آئی حضور کے سرانے بیڑ گئی سرکار نے کہا فاطمہ اپنے کان میرے موں کے قریب لاؤ خاتون جنت نے رسول کے دہن مبارک کے قریب اپنے کانوں کو کر دیا رسول نے آئیستہ سے کچھ کہا فاطمہ رونے لگی آنکھوں میں آسو آگئے رسول نے پھر کچھ کہا خاتون جنت خاموش ہو گئی حضور نے پھر کچھ کہا تیسری مرتبہ جب حضور نے کچھ کہا خاتون جنت مسکرانے لگی مسکراتے بے اٹھی رسول کے کان میں بھی کچھ کہا اور وہاں سے ہٹھی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بازو کو پکڑا کہا بیٹی فاطمہ یہ تو بتاؤ نبی نے اسے کیا کھا پہلی بار کہا میں نے دیکھا تم رو رہی تھی دوسری بار حضور نے کہا تم چھپ ہو گئی تھی تیسری بار حضور نے کہا تم مسکرانے لگی تھی حضور کو کچھ جواب دینے لگی تھی فاطمہ بیٹی کیا نبی نے کہا کہتی امی جان یہ رسول نے ایک راز کی بات بتائی ایک راز و نیاز کی بات تھی میں حضور کی بات کو ظاہر نہ کروں گی ختم خدا کی اس وقت تک جب تک حضور موجود ہے ظاہران موجود ہے حضور کا وصال ہو جائے شاید اس کے بعد میں یہ بات بتا دوں حضرت عائشہ کہتی ہے سرکار کا پھر وصال ہو گیا حضور کی تدفین ہو گئی سرکار کو قبر مبارک میں لٹا دیا گیا میں نے حضرت فاطمہ کو کہا اے فاطمہ بیٹی اب تو بتا دو کہ نبی نے اس وقت کیا کہا تھا اب بتاؤ کب کی ہے یہ حدیث حضور کی زندگی کی آخری حدیث بستر مرک پہ نبی نے کہا آئے اے بیٹی اب تو بتاؤ بخاری کتاب الاستیزان جاؤ دیکھو کتاب الاستیزان کی اندر یہ حدیث موجود ہے فاطمہ کہتی امی جان سنی اب میں راز کھولتی ہوں کہ آقا نے کیا کہا تھا جب پہلی مرتبہ حضور نے میرے کان میں کہا جس پر میں رونے لگی تھی حضور نے کہا تھا بیٹی فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے میرے رب کے فرشتے آ گئے میرے رب میری ملاقات کا مشتاق ہے میں رونے لگی کہ آقا اب ہم سے جدہ ہو رہے ہیں پھر حضور نے کہا فاطمہ غم نہ کر میرے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کریں میں پھر خاموش ہو گئی خوش ہو گئی کہ حضور سے سب سے پہلے میں ملنے والی ہوں اور تیسری مرتبہ جو حضور نے کہا جس پر میں مسکرا پڑی تھی جس پر میں خوش ہو گئی تھی تو اے میری امی سنیا وہ کیا تھا میرے رسول نے میرے آقا میرے بابا نے کہا تھا کیا تُو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے تمام جنتی عورتوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے کیا تُو اس پر راضی نہیں تو میں خوش ہو گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہے اے فاطمہ پھر تُو نے محضور سے کیا کہا میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہو گئی میں خوش ہو گئی اور میں اس پر راضی ہو کر خوش ہو گئی حدیث کے الفاظ پر گوھر کریں رسول نے یہ نہیں کہا فاطمہ مبارک ہو بشارت ہے تیرے لیے تُو جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ نہیں کہا آقا نے یہ نہیں کہا فاطمہ خوشخبری ہے تیرے لیے تُو جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی نہیں میرے آقا کے الفاظوں پر قربان آقا کا اختیار دیکھو آقا کا مقام دیکھو کہا یا فاطمہ تو علا تردینہ جاؤ بخاری کے الفاظ اٹھا کے دیکھ لو بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی حضور نے یہ نہیں کہا مبارک ہو جنت کی عورت کی خط جنتی عورتوں کی تُو شہو بن گئی سردار مبارک بات ہے بشارت ہے یہ نہیں یا فاطمہ تو علا تردینہ اے فاطمہ تُو راضی ہے یا نہیں تُو راضی ہے یا نہیں رضاِ مصطفی رضا پوچھ رہے ہیں فاطمہ کی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بتا تُو راضی ہے یہ نہیں اب میں عقیدے کو اور مضبوط کر دیتا ہوں اہلِ سنت کے قرآن کہتا ہے میرا نبی اس وقت تک کہتا ہی نہیں جب تک ہم وہی کرتے نہیں ہمارا حبیب اس وقت تک کلام کرتا ہی نہیں جب تک ہم وہی بھیجتے نہیں جب بھی ہمارا نبی بولتا ہے ہمارے حکم سے بولتا ہے ہمارے کہنے پر بولتا ہے تو اب بات عقیدے کی یہ سمجھ میں آئی زبانِ مصطفی کی کلامِ خدا کا کلامِ الہی ہے زبانِ مصطفی سے ادا ہو رہا ہے اور اللہ زبانِ مصطفی سے پوچھ رہا ہے اے محبوب پوچھتو ذرا اپنی بیٹی سے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار بننے پر راضی ہے یا نہیں تو مصطفی پوچھتے ہیں اے بیٹی فاطمہ دے خورب کہہ رہا ہے تم جنتی عورتوں کی سردار بننے پر راضی ہو یا نہیں تم راضی ہو یا نہیں اگر تم راضی نہ ہو تو مجھ سے کہو میں اپنے رب سے کہوں گا کہ میری بیٹی عورتوں کی سرداری پر راضی نہیں تو مردوں کا سردار بھی تجھے بنا دیا جائیں گا تو راضی نہ ہو تو اولین کا سردار بھی تجھے بنا دیا جائیں گا تو آخرین کا سردار بھی تجھے بنا دیا جائیں گا خاتون جنت اٹھی ہستے ہوئے اور بابا کے کان میں کہا بابا جان عورتوں کی سرداری پر میں راضی ہو گئی اس بات پہ میں راضی اور برعضہ کہ عورتوں کی سرداری میرے حصے میں مردوں کی سرداری حسن حسین کے حصے میں عورتوں کی سرداری میرے حصے میں مردوں کی سرداری میرے شہزادوں کے حصے میں جو جنت کے شہزادوں کی ماں ہو جو جنتی عورتوں کی سردار ہو اے فاطمہ میں تجھے نہیں بچا سکتا کونسا عقیدہ پال رکھا ہے بھئے منوسو پاگل ہو گئے ہو عقل سرب ہو گئی ہے تمہاری جب تک تم اپنے نبی کی بزتی نہ کرو تم اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے مجھے بتاؤ ایک آدمی کی خوبی بتانا اس کی عزت ہے کہ اس میں کمیاں نکالنا عزت ہے بولیے یہ نبی کی کمی ہے کہ خوبی ہے کہ اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے تو پھر اگر آلہ حضرت کی زبان میں کہوں تو کونسا غلط ہے کہ شرک ٹھہرے جس میں تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے ہزاروں لانت اس مذہب پر جہاں سب نماز تو سکھائی جاتی ہے مگر عدب رسول نہیں بتایا جاتا جہاں تازی میں اہل بیعت کا درس نہیں دیا جاتا ایسی نماز ایک کیا کام کی جس سے تازی میں رسول نہ مل سکے ایسا سجدے کون سے کام کے جس سے احترام اہل بیعت نہ سکھایا جا سکے ایسی نماز ایک کس کام کی جس سے بزرگان دین کے گستاک کی جاتی ہو جس کے ادا کے بعد کوئی کام کی نہیں ایسی نماز اب ایک منظر وہ تھا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا بیٹی عمل کر کب کہا تھا دو سال کی عمر میں اور جنتی عورتوں کی سردار کب کہا تھا آخری وقت میں کونسی حدیث مانیں گے بادوادی کے پہلے والی تو اگر یہ بولے گا نہیں میں تو پہلے والی مانوں گا تو اس کو بالنقل شراب پیا کر شراب پہلے پی جاتی تھی بعد میں حرام ہوئی تو پہلے والا مان تو پہلے والے میں تو بیوڑا بن جا تو کم سے کم لوگوں کو سمجھ میں تو آئے گا کہ پورے بیوڑوں کی جماعت ہے یہ کم سے کم تو بارے دھوکے سے تو بچیں گے مگر مجھے تو لگتا ہے واقعی ان کے مولوی رات میں دن میں چڑھاتے ہیں رات میں نشے میں تقریر کرتے ہیں تب ہی ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں سمجھ رہے آپ اب آئیے آگے دیکھ لیجئے فاطمہ کو نبی نہیں بچا سکتے تو قسط دنیا کی جنگ یزید کو کیسے بچا دیں گی اب ایک آخری چیز میں دکھا رہا ہوں درست شریف پڑھیں آپ اب یہ ذرا فلسفہ سن لیجئے حضور موجود ہیں حضور موجود ہیں حضور موجود ہیں تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور میں حضور موجود ہیں حاضر و ناظر تھے تو پھر اس پدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہا تھے حضور موجود ہیں ہے نا موجود ہیں کربلا میں حسین پاک کو کیوں نہیں بچایا عجیب بات ہے یہ پاگل لوگ ہیں آگلی ہے نا حضور موجود ہے تو کربلا میں حسین کو کیوں نہیں بچایا میں کہتا ہوں حسین بچنے کب گئے تھے اسلام بچانے گئے تھے وہ خود بچنے نہیں گئے تھے تو جو اسلام بچانے گئے وہ خود اپنے آپ کو کیوں بچائے تو یہاں پر پہلے تو کہا کہ نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے اب کہا کہ حضور حسین کو کیوں نہیں بچایا چلو انہی کا سوال انہی پر لوٹا دیتے ہیں چلو حضور تو بے بس ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے عقیدے کے مطابق حضور موجود بھی نہیں ہے تمہارے عقیدے کے مطابق حضور کو حسین بچا لیں یہ اختیار بھی نہیں ہے جب بیٹی نہیں بچا سکتے تو نواسا کیا بچائیں گے مگر بتاؤ تمہارے عقیدے کے مطابق خدا اختیار رکھتا ہے کے نہیں ارے رکھتا ہے یا نہیں کیا بولیں خدا بھی بے اختیار تمہارے عقیدے کے مطابق خدا بچانے کی طاقت و قوت رکھتا ہے یا نہیں تو پھر میں یہی سوال اگر جائے دھور آدو کہ حسین کو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا تو پھر کیا جواب دوں گے کوئی جواب اور سوال میں اگر میں اور ایک شدد پیدا کروں اور اس میراج ربانی سے اور ان پوری جماعت کے ٹھیکے داروں سے یہ سوال اس طرح پوچھو کہ تم یہاں نبی کی عصمت کو گھٹانے کے لئے نبی کو بے اختیار بتاتے اور کہتے ہو کہ مصطفیٰ اپنے نواس حسین کو کربلا میں نہیں بچا سکے اگر طاقت کو ہوا صلاحیت ہوتی تو بچا لیتے تو میں کہتا ہوں ایک غیر مسلم اگر تم سے یہ سوال کرے کہ میں اس خدا پر کیوں ایمان لاؤں جو خود تو کہتا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں تمہاری دعائیں سنتا ہوں یہ اللہ تمہارا کہتا ہے میں اس خدا پر کیوں ایمان لاؤں جو اپنے نبی کے نواسے کو کربلا میں نہیں بچا سکا تو مجھے مصیبت میں کیسے بچائیں گا اگر کوئی غیر مسلم پھر یہ اعتراض کرے تو کیا جواب دوں گے کوئی مائیکلال دیوبندی وہاں بھی ہو تو مجھے جواب دے دے یہ بھی ہو سکتا سوال تو یوں بھی کیا جا سکتے تم نے صرف کیا سوالی دین سیکھا ہے بس سوالی کرنا سیکھا ہے اگر ہمت ہوتی خدا کی قسم تم سچے ہوتے تو ایک حدیث سخائر حدیث میں سے ایسی لاکے دکھاتے جس میں حضور کے الفاظ ہوتے ہیں حضور کہتے کہ لوگو میں اتنا بے باس ہوں کہ اپنے نواسے کو نہیں بچا سکتا نہیں ایک بھی حدیث ہے حضور بچانا ہی نہیں چاہتے تھے حسین پاک کو حضور کو تو پتا تھا کیا روایتیں نہیں پڑی جام ترمیزی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کی گود میں حسین پاک کو جب لایا گیا ایک فرشتہ نازل ہوا ساتھ میں جبریل سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے ماتحہ ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحہ ستر ہزار فرشتے یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جو عرش آزم کے پائے کے پاس عبادت کرتا ہے یہ آج جب سے پیدا کیا گیا اللہ نے اس کی جب سے تخلیق کی تب سے آج تک یہ زمین پر نہیں آیا پہلی بار زمین پر نازل ہوا پہلی بار زمین پر اترا اب قیامت تک کبھی نہیں آئیں گا سرکان نے کہا کہ جبریل یہ کیوں آیا ہے فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے دو کاموں کے لئے بھیجا ایک یہ کہ نواز حسین کی مبارک بات پیش کر دوں سرکار نواز حسین کا آنا مبارک اور دوسرا یہ کہ رب نے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ نوازہ جو ابھی پیدا ہوا ہے آپ اپنی گود اور آگوش میں لیے ہوئے ہیں یہ وہی نوازہ ہے جس کو آپ کی امت قربلا میں شہید کر دیں گے پتا دیا گیا ایسی اتنی متعدد روایتیں ملتی ہیں کہ مختلف موقع پہ فرشتے آتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں یا رسول اللہ حسین کو شہید کیا جائیں گا حسین کو شہید کیا جائیں گا بلکہ روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ جنگی سفین سے لوٹے ہیں مولا کائنات حضرت علی جنگی سفین سے آ رہے ہیں ایک مقام پر روکے شام ہو گئی مغرب کا وقت ہوا فرمایا نماز مغرب نہیں عطا کریں گے یہی خیمے لگاؤ یہی رات کا قیام ہوں گا بتاؤ جگہ کونسی ہے آپ کے ساتھی انہوں نے کہا سرکار یہ زمین کو کربلا کہتے ہیں یہ کربو بلا اس کا نام ہے کربوا بلا شاٹ کٹ ہو گیا مقفف ہو گیا کربلا ہے وہ کربو بلا درد کی جگہ تخلیف کی جگہ یہ تخلیف دے جگہ ہے چیشہی حضرت علی نے سنا اوڈ پہ سوار تھے فوراں اوڈ سے کودے ہاتھ میں ایک نیزہ یا چھڑی تھی آپ دورتے میں جاتے ایک جگہ لکیر پاڑی پھر آپ کچھ دور گئے لکیر پاڑی پھر کچھ دور گئے لکیر پاڑی پھر کچھ دور گئے لکیر پاڑی لوگ دیکھ رہے ہیں امام حسن آگے بڑے کہا بہضور آپ یہ کیا کرنے ہیں لکیر پاڑتے ہیں کہا بیٹا حسن سنو یہ وہی زمین ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائیں گا یہاں خیمے لگائے جائیں گے یہاں پر اہل بیعت کے خیمے ہوں گے یہاں میرے بیٹے حسین کے دشمن یزیدیوں کی فوج ہوں گی یہاں حسین کھڑا ہوں گا یہی حسین جنگ کریں گا یہی حسین کو گرایا جائیں گا یہی حسین کے سر کو تن سے جدا کیا جائیں گا تو امام حسین بھی تھے اس وقت امام حسن بھی تھے دونوں شہزادوں نے نہیں کہا بابا دعا کر دیجئے یہ واقعہ نہ ہو اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے نبی نواسے کو بتاتے رہے تو نبی اس سے نواسے نے نہیں کہا نانا جان دعا کر دیجئے خاتون جنت میں دعا نہیں کی سب نے دعائیں ضرور کی ہے مگر یہ دعا نہیں کی گئی یا اللہ حسین کو کربلا سے بچا یا اللہ حسین کو شہادت سے بچا یہ نہیں دعا ہوئی پروردگار حسین جب کربلا کے میدان میں رہے اس کو استقامت عطا فرما مضبوطی عطا فرما اس کو طاقت عطا فرما اس کو وہ صلاحیت و قوت عطا فرما کہ وہ اسلام کو بچانے میں کمیاب ہو جائے حسین کی شہادت بہت ضروری تھی بہت ضروری تھی اگر حسین پاک کی شہادت نہیں ہوتی حسین پاک چاہتے تو بس سخت دے دے اب واقعہ آئے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ بھی آیا کہ جب امام علی مقام میں صفوں کو لگایا تھا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی عمر بن سعید نے بھی فوجوں کو ترتیب دیا مولا حسین نے بھی ترتیب دیا ایک گردوں کو بار اٹھا تھا ایک سی ریسے دونوں طرف کی فوجیں دیکھ رہی ہیں یزید ہی خوش ہوئے کہ اور کمک آئی ہے اور فوج آئی ہے لیکن امام حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی یہ یزید نہیں ہیں آنے والے یہ حسین ہی ہیں گردوں کو بار چھٹی لوگ حیرت میں رہ گئے اتنی گردوں کو بار اتنی دھول گھوڑوں کی آوازیں مگر نہ گھوڑے تھے نہ سوار تھے یہ دھول کیسی تھی یہ گردوں کو بار کہاں سے اٹھا تھا تاجب تھا سب کو مگر نگاہ حسین دیکھ رہی تھی جان سارا نائے حسین دیکھ رہے تھے آنے والے کون تھے ایک کثیر فوج تھی ایک کثیر حجوم تھا آگے ایک سوار تھا بڑا حسین و جمیل گھوڑے سے اترا ہے امام حسین کے قریب آیا قدموں کو بوسا دیا ہاتھوں کو بوسا دیا ارد کرتا ہے دفت سرکار میں شہین شاہ جنات ہوں میرے کستاتی آسمانوں میں پرواز کرتے ہو جا رہے تھے آپ کو اس حال میں دیکھا مجھے خبر ہوئی میں اپنے جناتوں کی فوج لے کر آگیا ہوں حضور اجازت دی دیئے قسم خدا کی ایک منٹ نہیں لگیں گا یزیدی فوج کو مسل کر رکھ دیں گے حد نگاہ تک جناتوں کی فوج ہے کون انسان ہے جو جنوں سے لڑ لے مگر میرے حسین کا انصاف تو دیکھو نبی کا شہزادہ تھا علی کا لخت جگر تھا عدل اس گھر سے پیدا ہوا تھا کہے شہین شاہ جنات تیرا شکر گزار ہوں تیرا ممنون و مشکور ہوں اتنے برے وقت تو آیا لیکن یہ حسین کے لئے امتحان ہے نانا سے وعدہ نبھانا ہے جو وعدہ کیا ہے اے شہین شاہ جنات تیرا شکر گزار ہوں لیکن حسین ایسی جنگ کا قائل نہیں جس میں تمہوں نے دیکھ سکو وہ تمہیں نہ دیکھ سکے جنہیں تمہوں نے قتل کر سکو تمہیں وہ قتل نہ کر سکے آج میں تُس سے وہی کہتا ہوں جو میرے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں نمرود نے بھکوایا تھا جبریل آئے تھے کہا تھا کہ یا خلیل اللہ کوئی حکم ہو تو بتائے اگر کہوں تو ابھی آگ کو گلدار بنا دو کہوں تو ابھی آگ سے باہر نکال دو میرے جد کریم حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے جبریل تیری حاجت نہیں میرے لئے میرا رب کافی ہے میرا رب میرا سازگار ہے وہی جملہ آج میں تجھے کہتا ہوں میں بچنے نہیں آیا ہوں اسلام بچانے آیا ہوں اگر بچنا ہوتا حسین کو تو کہتے ٹھیک ہے ہم یہاں انتظار کرتے جاؤ سب کو ختم کر کے آئے کیا دکت تھی سوال یہ تھا کہ حسین پاک جانتے تھے کہ آج اسلام کو میرے خون کی ہی ضرورت ہے میرے خون کے وغیر اسلام زندہ نہیں ہو سکتا کیوں؟ یزید نے اسلام کو بیمار کر دیا ہے یزید نے اسلام کو کمزور کر دیا ہے اور میں ایک سائنٹیفک دنیا بھی مثال دوں ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے نا کمزور ہوتا ہے ناتوا ہوتا ہے ڈاکٹر مریض کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب اتنا کمزور ہو گیا ہے اتنا شدید بیمار ہو گیا ہے اب اسے اگر بچانا ہے تو خون دینا پڑے گا خون کی ضرورت ہے خون لائیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شک ہے لیجئے ڈاکٹر صاحب میرا خون چڑھا دیجئے نائی پہلے بلڈ گروپ دیکھا جاتا ہے یہ کون سا گروپ ہے مریض میں مریض میں او پاوزیٹو ہے او نگیٹو ہے اے پاوزیٹو ہے اے نگیٹو ہے کون سا بلڈ گروپ ہے اب مریض کا جو بلڈ گروپ سنیں مریض کا جو بلڈ گروپ دینے والے کا بھی وہی بلڈ گروپ چاہیے غلط خون چڑھا دیا گیا بچنے کی بجائے مر جائیں گا مریض تو اسلام کمزور تھا اسلام کی رگوں میں خون تھا کس کا اسلام کی رگوں میں رسول پاک کا خون تھا نبی نے اپنا خون دے دے کر اپنے خون سے اسلام کو سیچا تھا توانہ کیا تھا مضبوط کیا تھا کھڑا کیا تھا جوان کیا تھا مگر یزید نے اس کو بیمار کر دیا یزید نے کمزور کیا اب آج اسلام کو خون کی ضروعت تھی تو گروپ وہی چاہیے تھا جو نبی کا گروپ ہو بلڈ وہی چاہیے تھا جو نبی کا ہو تو پوری کائنات میں حسین کے علاوہ کسی کے پاس نبی کا بلٹ نہیں تھا اس لئے کہ نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب اسلام کمدر ہو تو خون کونسا چڑھاؤں گے آپ میں بتاؤں جو میرا بلٹ گروپ ہے وہی حسین کا ہے حسین و منی و انا من حسین میں حسین سے حسین مجھ سے تو جو خون میرا وہ حسین کا تو حسین نے کہا آج اسلام کو اس خون کی ضرورت ہے جس کی رگوں میں رسول کا خون ہے آج حسین اپنا خون دے کر اسلام کو بچائیں گا اسی خون سے سیچا ہے حسین لیکن ان نابکاروں کو حسین پاک کی اتنی بھی قدر نہیں کہ کربلا کی اہمیت کو سمجھے اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں خبیص اور کیوں کرتے ہیں یہ اسلام سے کیا محبت کریں گے مجھ سے کہا گیا اس لئے میں اس آخری موڑ پہ لاکے ختم کر رہا ہوں کسی چیز پر پہ آپ سوالات کریں گے انشاءاللہ سوالوں کے جواب دوں گا وہ لوگ اسلام کو کیا سمجھے جنہوں نے اسلام کے سعودے روپیہ کے عوض کیوں ایک ہوتا ہے اسلام کے لئے مر مٹنے والا اور ایک ہوتا ہے اسلام کا سعودہ کرنے والا جو اسلام کے سعودہ اگر ہو وہ کیا اسلام اور کربلا کو سمجھیں گے یہ ہے وہ دیوبند کے لوگ جو دتتس ہزار میں فتوے بیچتے ہیں یہ ویڈیو میں نے دکھایا ہے لیکن آج یہاں پہ دکھا کے میں ختم کر رہا ہوں دیکھئے یہ ہے اسٹار نیوز کی اسٹنگ آپریشن ہوا تھا یہ اسٹار نیوز والے انہوں نے دیکھا کہ آئے دین اٹھ پڑانک فتوے دیے جاتے ہیں تو آخری اس فتو کا ریزن کیا ہے تو ہمارے اہل سنت کے ایک مدرسے میں گئے ہیں کالیون مفتی ایوب مدرسہ تھے جن کے پاس ہو گئے سنی مدرسہ تھا کہا حضرت سلمان خان کے اوپر فتوہ چاہیے کہا بھاگو یہاں سے اس طرح کے بہودہ فتوے مانے ہاں سے نہیں دیے جاتے ہیں تو یہ اسٹار نیوز والے جو چھپے ہوئے تھے ظاہران مسلمان بن کے گئے تھے کہا حضرت فتوہ دے دیجئے کہاں فتوہ نہیں دیتے ہیں اس طرح کے بہودہ فتوے وہ اپنے مرضی سے کچھ فتوے لے رہے تھے تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ ایک فتوہ دیں گے تو ہم دس ہزار روپیہ دیں گے حضرت مفتی میوب ایوب مدرسہ اہل سنت کے علم زندہ ہے کہا بھاگو یہاں سے خبیش کے بچوں دس ہزار لائے ہو گڑے حضرت پچاس ہزار دیں گے کہا بھے پچاس ہزار کی بات کرتے ہو پوری دنیا دے دو تو ہم اسلام کا سعودہ نہیں کرتے جاؤ اسلام کا سعودہ کرتے تو دیوبن جاؤ حضرت کی زبان سے نکل گیا دیوبن جاؤ ان کے کان کھڑے ہو گئے اچھا دیوبن نام کا بھی کوئی ہے جو بکتا ہے ہے بکاؤ لوگ ہیں پہنچ گیا دیوبن کیامرہ چھپا ہوا یہ فتوہ دو وہ فتوہ دو انہوں نے بھی کہا نی نی ایسے فتوے نہیں دے دیکھا پیسے دیں گے بھائی ہم فتوہ دیں گے دہ دہ سزار روپے دیں گے ہاں دے ہو پورا ایسٹنگ آپریشن ہوا زیو نیوز پر جب نیوز نشر ہوئی تہل کا مجیہ دیوبن کا کالا چھپاوا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا کیا وہ تھی خبر آئیے درہ دیکھ لی تھی فتوہ کا فرید جبکہ مولانا عمرانہ اب نواز نہیں پڑھا سکیں گے یہ ہے مفتی حبیب الرحمان پیسے لے کر انہوں نے جاری کیا تھا فتوہ مسلم کریٹ کارڈ کا ازمان نہیں کر سکتے انہیں مسلموں کی پرہوشالی سنسا سارل انم دیوبن سے موتل کر دیا گیا ہے فتوہ کے ایک اور سوداگر مولانا عمران یہ وہی مولانا ہے کس نے کی فتوہ کی دلالی پچاس ہزار روپے میں ہمیں دلوائے پانچ فتوے دیکھئے یہ کس طرح پانچ فتوہ کے لیے پچاس ہزار کا سودا کر رہا ہے اور اپنے کمیشن کے لیے کس طرح ناٹک کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پچاس ہزار اور دس ہزار میں دین کا سودا کر دے وقت آئے تو یہ اپنی عورتوں کی بھی سودے کر دے اور خدا کی قسم یہ کرتے ہیں چملے آپ کو بھلے برے لگے مجھے اس کی پروہ نہیں گھر جا کے دو روٹی زیادہ کھائیے میں نے دیکھا ہے جب کسی کو اپنی جماعت میں لانا ہوتا ہے اور نہیں آتا ہے تو بیٹے بولتے لڑکی بھی دیں گے پیسہ بھی دیں گے تو آ تو ہماری جماعت میں چاہیے کیا بولتے ہیں گے نہیں ایسا ہاں کیا بول رہے ہیں ہے نا ایسے لڑکیاں دے کر شادی کریں گے ہم لڑکی دیں گے نوکری دیں گے پیسہ دیں گے جماعت میں آ اس کو سعودے بازی نہیں بولتے تو کیا بولتے ہیں تم نے دین کو سعودے بازی بنا دیا دتہ ہزار ہیں بیچے آپ بریلی کی زمین پر لاتا ہوں تمہیں آلہ حضرت تو بہت چیز آتے ہیں وہ تو آلہ حضرت ہے یہ بولتے ہیں آلہ حضرت کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا تمہاری جماعت میں کال ہے تو ہم کیا کریں تمہارے حضرت ہی نہیں ہے تو پھر آلہ کہاں سے آئیں گا یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہاں امام ہے تو امام آزم خلیفہ ہے تو فاروق آزم مہدیس ہے تو امام بخاری مہدیس آزم ارے ولی ہے تو غوث آزم اور مجدد ہے تو مجدد آزم یہ تو ہمارا نصیب ہے اب تم کلو مرو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے تمہاری جماعت میں اگر کال پڑا ہے نہ آلہ حضرت ہے نہ ولی ہے نہ کتوب ہے نہ عبدالے کچھ ہے ہی نہیں تمہارے دیو ہے اور بند ہے وہ بھی اب کیا کریں اس کے لئے ہم اب اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آلہ حضرت ہے تو پہلی کہہ دیا تیری دوزک سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا تیری دوزک سے تو نہیں لیتے ہماری پاتھ اتنا ہے کہ اس پہ ہی خوش ہے ہم کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے آو بریلی کی اس زمین پر کہ جب نصبندی کا مسئلہ آیا تھا انڈرا گاندی نے امرجنسی میں قانون پاس کیا کہ ہر مرد کو نصبندی کرانی ہی پڑے گی دو بچوں کے بعد اگر کسی نے دیسرا بچہ پیدا کیا نصبندی نہیں کرائی کانونن مجرم مانا جائیں گا سزا ہوں گی الیکشن نہیں لڑ سکتا بینک سے لون نہیں دیا جائیں گا اوٹنگ کا حق چھین لیا جائیں گا یہ سکتی یہ پابندی سارے دیوون کے بھکاؤ ملہ نے فتوہ دے دیا نصبندی کرانا جائز حکومت کا جبر ہے حکومت کی سکتی ہے تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ نصبندی کرائیں مگر ایک مجاہد اسلام اٹھا کہا نصبندی اسلام میں حرام فتوہ دیا کہ حرام ہے کسی اخبار نے نہیں چھاپا تھا اس فتوہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑی تھی اس ذات کے مردین گھومتے ہیں اخباروں کے پاس یہ چھاپو حضرت کا فتوہ کہا چھاپیں گے ہم اندر ہو جائیں گے امرجنسی لگی بھی ہے آئے سرکار کوئی اخبار آپ کا فتوہ چھاپنے کے لئے تیار نہیں فرمایا کوئی اخبار نہ چھاپے مگر کیا ہم اس کو اشتیار کی شکل میں نہیں باٹھ سکتے کہ ہمارے اپنے اخبار ختم ہو گئے کہ ہمارے کوئی پرچے نہیں نکل سکتے کہ ہمارے پریس نہیں ہیں فرمایا جاؤ سیکلوشٹائل مشین خریدو اس مرد مجاہد نے اپنی جیبے خاص سے پیسے دیئے اس زمانے میں سیکلوشٹائل مشین ہوتی تھی ہاتھ سے گھما کے پرچے چھاپے جاتے تھے اپنے جیبے خاص سے پیسے عطا کیے مردین نے ایک مشین خریدی ہے اور خریدنے کے بعد پرچے چھاپے گئے شہر شہر پھیلائے جا رہے ہیں جگہ جگہ پھیلائے جا رہے ہیں اتنے پھیلائے گئے اتنے پرچے عام کیے نزبندی حرام نزبندی حرام حکومت دلی کی ہل گئی اندرا گاندھی فلائٹ لیتی ہے بریلی آتی ہے اندرا گاندھی خود آئی ہے آنے کے بعد پہنچی ہے اس مرد مجاہید کے گھر پر نام بھی بتا دیتا ہوں کون تھا جس کو دنیا مفتی آزم ہن کہتی ہے یہ تھا ہمارا مفتی آزم ہن پہنچی ہے خادم سے کہا کہو جاؤ کہو پدان منتری آئی بھی ہے دیوبان کا یہ اسد مدنی ہوتا ہے چڑی اتار کے آیا تھا چڑی بھی نہیں پین بھی نہیں پینتا ویسی بھاگتا پدان منتری آگئی ہے بھکاری تو ایسے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں لیکن وہ مرد مجاہید کا حال کیا تھا پتہ ہے سلائن لگی تھی مفتی آزم کو تبیہ تلیل تھی گلوکوس چڑھایا جا رہا تھا گھر میں ہی گلوکوس چڑھانے کا انتظام کیا گیا تھا سلائن لگی ہوئی ہے گلوکوس جاری ہے علماء موجود ہے خادم آتا ہے حضور پدان منتری آئی ہے کان پدان منتری حضور اندرا گانڈی آئی ہے کیا جملے تھی سننا ہے وہی جملے دہور آرہا جو کتاب میں لکھے ہیں کہا جاؤ اس دنیا کی کتیا سے کہہ دو کہ احمد رضا کا شہزادہ احمد رضا کا صحبزادہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا جاؤ اس دنیا کی کتی سے کہہ دو خادم نے کہا حضور آپ کیا فرما ہے کہا جو جملے کا ہے وہ ایسی ہی کہو اپنی طرف سے جملے مت بدلنا وہ گیا اور اس نے وہی جملے دہور آرہا دی اندرا گانڈی حیران باپ رے کون ہے یہ میں راب پدھان منطری وزیر آزم مجھے یہ جملے خادم نے کہتی ہے جاؤ حضرت سے کہو کہ اگر آپ نہیں ملیں گے تو میں خود گھر میں گھس جاؤں گی پھر خادم آتا ہے حضور دھمکی رہتی ہے گھر میں آ جائیں گی کہا فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ فقیر کے گھر کے دو دروازے تو اس دروازے سے گھسیں گی میں اس دروازے سے نکل جاؤں گا پھر خادم آیا کہتا ہے کہ حضرت یہ فرما رہے کہتی ہے ان سے پوچھو کہ آخر کیوں ملنا نہیں چاہتے کیا ہے اتنی سختی آخر کیوں ملاقات نہیں کرنا چاہتے خادم آیا کہا حضور پوچھتی ہیں کہ کیوں ملاقات کرنا نہیں چاہتے فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ ایک تو عورت ہو تو غیر محرم ہے میں غیر محرم عورتوں سے بات نہیں کرتا بات کرنا ہے کسی مرد کو بھیج اور دوسرا یہ کہ میں جانتا ہوں تو کس لیے آئی ہے وہ وہ چاہتی ہے کہ میرا فتوہ واپس لے لیا جائے خادم گیا کہا حضور یہ فرماتے ہیں کہ تم غیر محرم عورت ہو اور حضرت کہا خیال یہ ہے کہ تم اس لیے آئے تو کہتی ہاں انہوں نے یہ بات تو صحیح کہے میں اسی لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میں حضرت سے گزارش کروں کہوں کہ حضور سارے دیوبند تو بگ گئے سارے دیوبندی بگ گئے سب نے فتوہ دے دیا حضور آپ اپنا فتوہ واپس لے لے خادم نے جب یہ جملے جا کے کہے تو علماء بیان کرتے چشمدید اس میں آج بھی موجود ہے کچھ علماء جس میں سے ایک بات چشمد جو موجود ہے جن کی سبانی میں نے خود سنا ہے حضرت علامہ حسن عزب پی ایش ڈی پٹنا ان کی سبانی میں نے خود اپنے کانرے سنا فرماتے ہیں کہ حضرت جلال میں آئے سلائن کھیچ لیا اور جلال سے کافتے ہوئے اٹھے اور کافتے ہوئے پیٹ پہ اپنا دست مبارک رکھ کے اٹھایا کہا ہدایت رسول اٹھو اٹھایا تسلیدی کہا ہدایت رسول جا ہم نے تجھے آزاد کیا کل تو آزاد کر دیا جائیں حضرت نے دیکھا بھی میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے انہوں نے دست بوسی کی دست بوسی کی قدم بوسی کی گوز پاک چلے گا جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں جو خواب کا منظر تھا وہ حقیقت جیسا تھا کمرہ مہک رہا تھا اور پیٹ پہ گوز آزم کے دست مبارک کا نشان بنا ہوا تھا نشان تھا ان کی پیٹ پہ بہرحال وضوضو کیا کچھ ہی دیر کے بعد آرڈر آتا ہے کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے جیسی آزادی کا پروانہ ملا سیدہ سب سے پہلے کہا جاتے ہیں آلہ حضرت کی بارے جاتے ہیں چلو استاد مہترم پیرو مرشد سے ملاقات کرو میرے مرشد کی دعائیں تھی کہ غوث پاک کا بھی دیدار ہوا آلہ حضرت سے بھی کچھ کہا نہیں ہے سرکار آلہ حضرت تخت پہ بیٹھے ہوئے علماء مشاہد بیٹھے ہیں گفتگو چل رہی ہے جیسے ہی مولانا حضرت رسول کو آتے ہوئے دیکھا آلہ حضرت دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جانے کے بعد مولانا حضرت رسول کو گلے لگایا اور بے ساکتہ فرماتے شہزادے کرتا ہٹاؤ تاکہ وہ اس جگہ کو بوسا دو جہاں رسول اللہ نے جہاں غوث آزم نے اپنا دست مبارک رکھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت تو یہ ہمارے بزرگوں کی شانتی ایک ایک بزرگ کوئے بات کریں تو ایک تقریب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تو ایسی جماعت میں آؤ جس کی تائید غوث آزم کرتے ہو جس کے بزرگوں میں غریب نواز ہو جس جماعت میں نظام الدین اور علیاء جیسا ولیہ کامل ہو جس جماعت میں امام آزم ابو حنیفہ جیسا امام ہو جس جماعت میں ابو بکر صدیق جیسا صدیق ہو فاروق آزم جیسا انصاف پسند خلیفہ ہو علی جیسا شجاہ ہو مولا کائنات جیسا بہت دور ہو امام حسین جیسا شہید ہو سب کچھ تو یہاں ہے بھائی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھیں ایک سوال آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں تاریخ جمیل نے جو بستاکی کی ہے اس کی ویڈیو دکھاؤ اصل میں وہ ویڈیو اس وقت میرے پاس ہے نہیں تو اس کو دکھانے سے میں مطلب معذرت طلب کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہے نہیں ہو اس وقت میت کے کفن پر کلمہ لکھنا تو سمجھانا آتا ہے لیکن یا غوث لکھ سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے تو اگر یہ سوال کسی غیر نے کیا ہے ان کے حساب سے تو کلمہ لکھنا بھی جائز نہیں ہے تو پھر غوث پاک تو بہت دور کی بات ہے لیکن بہرحال ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کلمہ لکھنا بھی جائز ہے غوث پاک کیا کسی بھی بھدرک کا نام لکھنا جائز ہے اب اس کی دلیل سن لیجئے اصحاب قیف کے بارے میں سورہ قیف کے اندر کی تفسیر میں تفسیر رحول بیان اور بہت ساری تفاصیر میں آیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب قیف کے نام اگر کسی پرچھے پر لکھ دیے جائے اصحاب قیف تو معلوم نہیں ہے اب تفصیل میں تو نہیں بتانا پڑے گا کون تھے کیا تھے المقتصر چند بھائی تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی امت سے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر گئے تھے اور پھر ایک گاہ ربے سوئے تھے تو تین سو کچھ سال کے بعد اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا تین سو کچھ سال تک وہ گہری نیند میں سوئے تو یہ بنی سرائل کے جو تھے حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء تھے لکس کسی پرچے پر اصاب قیف کے نام لکھ دے اور اپنے گھر پر رکھے اس کو یا اس کو دروازے پر لگا دے تو اس گھر کو کبھی آگ نہیں لگیں گی تو ہمارے علماء سے استدلال کرتے ہیں چنانچہ آلہ عزت فاضل بریلوی نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے اس میں یہ روایت نکل کر کے اعلیاء فرماتے ہیں کہ اسی سے ہمارے علماء لسنت نے یہ استنبات کیا کہ اگر اولیاء کے نام لکھ کر سجرہ وغیرہ یا کفن پر لکھ کر مردے کے ساتھ رکھ دیے جائے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائیں گی کیونکہ اصاب قیف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہے اور جن کے سجرے میں ہم نام لکھتے ہیں یہ رسول اللہ کی امت کے اولیاء اور شاہد دلعزیز محدی سے دیوی جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں غیر مقلب بھی مانتے ہیں انہوں نے فتاوے عزیزیہ میں فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ سجرہ اہدنامہ وغیرہ مردے کے جسم پر رکھنے کی بجائے تاگ بنایا جائے اور وہاں رکھ دیا جائے تو یہ نام لکھنا بالکل جائز ہے درست ہے اور اس کی برکتیں ہیں اہدنامہ میں بھی جو ہے اس کی برکتیں ہیں سجرے کی برکتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو بہرحال یہ جائز ہے واللہ عالم سمہ رسول عالم وہاں بھی کہتے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو جب حضرت آئیشہ پر تحمت لگی اس کا جواب کئی بار دیا جا چکا ہے تو انہیں کیوں نہیں بتایا مہینے بر کیوں پریشان رہے اس کے پیچھے حکمت کیا آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حلالہ میں کیا ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اور حلالہ کیسے ہوتا ہے پہلے سوال کا جواب سننیجی اس کا حالہ کے جواب کئی بار علماء علی سنت دے چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلومتا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث میں تو الٹا یہ آتا ہے اب صحابہ کا قیرہ دیکھ لیجئے اور میں بھی آپ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت آئیشہ امو المومنین پر منافقین نے تحمت لگائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر آئیشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضرت عمر کھڑے ہوئے عرض کہے یا رسول اللہ میری ماں آئیشہ کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار اللہ نے جب یہ گوارہ نہ کیا کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے تو اتنی بڑی برائی آپ کے ساتھ ملحق رہیے کیسے گوارہ کر سکتا ہے حضرت عمر کا آپ دیکھ رہے ہیں تو حضرت عثمان سے پوچھا عثمان تم کیا کہتے ہو آئیشہ کے بارے میں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جس پروردگار عالم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُجْحَبَانْكُ مَرْجِسَ اَهْلِ الْبَیْتِ يُطَاحِرُكُمْ تَتْحِرَ اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے تو اتنی بڑی ناپاکی آپ سے کیسے جوابستہ کر سکتا ہے اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کوئی صحابہ کو تو یقین تھا مطلب ماذا اللہ نبی کو نہیں معلوم تھا میری بیوی پاک ہے اور نبی سمجھ رہے تھے ناپاکی ہے ماذا اللہ گناہ کر بیٹی آئیشہ یہ نہیں ہے بلکہ خود حدیث کے الفاظ ہے کہ جب حضرت عثمان نے یہ کہا ہر صحابی سے آپ پوچھتے تھے اور ہر صحابی اچھی باتیں سرکار کے لئے کہتا تھا حضور نے دعا کی کہا اللہ پروردگار میرے صحاب کے لئے برکت عطا فرما کہ انہوں نے آج میرا دل تھنڈا کر دیا اور پھر فرمایا واللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں میری بیوی عائشہ پاک دامن ہے مگر میں کہوں گا تم منافق یقین نہیں کریں گے کہیں گے اپنی بیوی کا سپورٹ کرتا ہے حضور کو پتا تھا اب حکمت کیا تھی آئیے ذرا عشق کی نگاہ سے دیکھنا ہو تو بارگاہ آلہ حضرت میں آؤ جہاں عشق نہ ہو وہاں کیا سمجھ میں آئیں گا وہاں تو ماذا اللہ نبی کی بیوی کو بھی یہ ناپاک سمجھیں گے نعوذ باللہ منزلی آلہ حضرت اس واقعی کو کیسا بیان کرتے ذرا سنیے قرآن کے اندر ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ یوسف میں آپ جا کے دیکھیں ذلعہ خانہ حضرت یوسف پر تحمت لگائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے سب کو معلوم ہے تو ذلعہ خانہ جس نے خریدا حضرت یوسف کو عزیز مصر جو تھا مصر کا وزیر تھا اس کی بیوی تھی وہ تو حضرت یوسف پہ فیدہ ہو گئی تو ایک دن حضرت یوسف کو ایسے کمرے میں بلایا کہ ایک کمرہ اس کے بعد پھر اس کے اردگی دوسرا کمرہ اس کے اردگی دوسرا کمرہ جیسے پیاس کے چھلکے ہوتے ہیں ایسے کمرے تھے سات ایسے کمرے تھے بیچ کا ایک کمرہ سارے کمروں کو اس نے تالے لگا دیا اور یوسف کو کسی بہانے بلایا اور کہا کہ یوسف اب یہاں تُو اور میرے سوا کوئی نہیں ہے تو میری حاجت کو پوری کر میری خواہش کی تکمیل کر بدکاری کے لئے بلایا تو اللہ کا نبی کبھی بھی بدکاری کے لئے آمدہ نہیں ہوتا حضرت یوسف لرسنے لگے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں گناہگاروں اور بدکاروں میں سے ہو جاؤں اے زولے کا تو کہتی یہاں کوئی نہیں یہاں اللہ رب العزت ہے اب میں رب کی پناہ چاہتا ہوں حضرت زولے خانے جو ہے زور زبرستی کی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے تو خود بخود دروازے کھلتے جاتے تھے زولے خانے پیچھے دوڑتی تھی یہ بھاگتے تھے جب آخری دروازہ پار کیا تو زولے خانے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ بھاگ رہے تھے دامن پھٹ کر زولے خانے کے ہاتھ میں آ گیا دامن کا آنا اور پھٹنا اتنی ہی دیر میں عزیز مصر آ گیا وہاں زولے خانے کا شوہر اس نے دیکھ لیا دیکھ تو لیا تھا کہ یوسف بھاگ رہے ہیں پیچھے زولے خانے لیکن وزیر تھا گھبرا گیا کچھ لونڈیوں نے بھی دیکھ لیا تو وزیر نے دیکھا کہ اس کی افعہ پھیلیں گی بدنامی ہوں گی میری بدنامی زولے خانے کی اور زولے خانے چالاک تھی فوراں پہترا بدلا اور کہا کہ عزیز مصر اس شخص کے بارے میں تیرا کیا حکمیں جو تیری بیوی پر غلط نگاہ ڈالتا ہے غلط کام پہ آمادہ کرتا ہے یعنی الزام اس نے حضرت یوسف پہ لگا دیا اُلٹا حضرت یوسف نے قسمیں کھائی کہا واللہ یہ جھوٹ کہتی ہیں اس نے خود مجھے بدکاری کے لئے بلایا میں اس سے بری ہوں حضرت مصر نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو آپ نے کہا میں کہاں سے گواہ پیش کرتا ہوں تو اللہ نے وہی بھیجی کہ اے یوسف پالنے میں ایک بچہ ہے اس گھر میں ایک بچہ پل رہا تھا ایک کنیس کا جو دودھ پیتا تھا شیر خار تھا پالنے میں تھا اے یوسف اس بچے سے پوچھو وہ بچہ تمہاری بے گناہی کی گواہی دیں گا قرآن میں موجود ہے یہ واقعہ حضرت یوسف اس بچے کے پاس آئے کہا کہ بچے بتا کیا واقع ہے کون پاک ہے کون جھوٹا ہے تو بچے نے بولا بڑی فسی زبان میں دودھ پیتا بچہ دودھ پی رہا تھا اس نے جو ہے اپنی انگلی چوس رہا تھا انگلی اٹھایا اور کہا کہ عزیز مصر دیکھ اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف ذمہ دار ہے پیچھے سے پھٹا ہے تو زولیکہ ذمہ دار ہے وجہ یہ ہے کہ اگر یوسف زولیکہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو دامن سامنے سے پھٹیں گا اور اگر یوسف بھاگ رہے تھے اور زولیکہ پیچھے سے پکڑ رہی تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوں گا دامن دیکھ دامن دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تنانچہ عزیز مصر نے اس سب دیکھنے کے باوجود بھی اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لئے حضرت یوسف کو مجرم قرار دیا اور جیل میں ڈال دیا یہ واقعہ قرآن میں آل حضرت فاضل بریل بھی کیا کہتے ہیں درہا سنیے آل حضرت فرماتے ہیں کہ یوسف اللہ کے نبی ہے اور جب اللہ کے نبی یوسف پر تحمت لگی تو رب کو گوارہ نہ ہوا کہ میرے نبی پر تحمت لگائی جائے دودھ پیتے پالنے کے بچے سے پاکی کی گواہی دلائی مگر رسول اللہ کی بیوی پر تحمت لگی سرکار پر نہیں تو رالہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہا ہے حبیب تو بھی اپنی بیوی کی پاکی بیان نہ کرے کسی بچے سے بھی پاکی نہیں بیان کروائی جائیں گی میں خود پاکی بیان کروں گا اور سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی جس میں حضرت عائشہ کی پاک دامانی کا ذکرتہ تاکہ یہ ساند و دلیل بن جائے حضور کو تو معلوم تھا اگر حضور کہتے تھے لوگو میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ پر جو تحمتیں وہ جھوٹی ہے تو سارے منافق یقین نہیں کرتے کہتے محمد اپنی بیوی کا ہی سپورٹ کریں گے تو رسول اللہ نے توقف کیا کہا پروردگار میں نہیں پاکی بیان کرتا تو ہی پاکی بیان کر دیں تاکہ اب کوئی جھٹلانے کی بات نہ ہو اور ام المومن حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو خیال تھا کہ جبریل حضور کو آکے بتا دیں گے کہ پاک ہے اور حضور جو ہے بتا دیں گے لوگو کر لوگ یقین بھی کر لیں گے مجھے خود یہ گمان اور یقین نہ تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہوں کہ اللہ میری پاکی کیلئے قرآن کی آیتیں اتار دیں گا اور جو محرابوں میں قیامت تک میری پاکی کی جو ہے بیان کی جائیں گی تو آج محرابوں میں اور تراویوں میں کہ حضرت عائشہ کی پاکی نہیں بیان ہوتی کاری اوک کرتا ہے جب وہ آیتیں آتی ہیں تو بہرحال حضور کو معلوم تھا یہ سب جہالت کی بات ہے کہ یہ نہیں پتا تھا وہ نہیں پتا تھا اچھا حضور کو نہیں پتا تھا حضور نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی پاک دامن ہے یا نہیں ہے یہ حضور کے کوئی الفاظ حدیث میں نہیں ہے تو حضور کو نہیں پتا تھا یہ کہہ رہا ہے تو اس کو کیسے پتا چلا کہ حضور کو نہیں پتا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا تو اس نے خود علمی اگر کا دعویٰ کر لیا تو خود تو مشرق ہو گیا تو پہلے اپنے شرک سے تو توبہ کر آبائی کے حلالہ میں کیا ہوتا ہے حلالہ دیکھئے حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بیوی کو تین طلاق دے دیا اور تو طلاق سے وہ بیوی اجنبی ہو جاتی اس سے جودہ کر دی جائیں گی اب اس بیوی کے ساتھ اس اہلیہ کے ساتھ اس عورت کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا اب اس کی وہ بیوی نہیں رہی تین تاگر طلاق دے دیا تو اب اس کے بعد پشتاتے ہیں افسوس ہو رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ حلالہ کیا جائے اس کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے حلالہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور کے نکاح میں جائے اور وہ شوہر جو دوسرا ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس پر جبر کیا جائے اور جبر کر کے کہا جائے طلاق دے طلاق دے نہیں دیں گے تو گولی مار دیں گے بندگ مار دیں گے یہ نہیں ہے اگر وہ بلفرد دے دے تو یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے وہاں بھی لوگ حلالہ نہیں مانتے اور وہ ایک حدیث لاتے اس تعلق سے اور حدیث یہ لاتے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لانت حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لانت حلالہ کڑانے والے پر کہتے تھے کوئی اس حدیث سے پڑا چلا حلالہ ہی نہیں ان جاہی لوگ کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے فائے میں حدیث ان کے پاس نہیں ہے جبکہ ابن ماجہ میں ایک سری حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد وہ صحابی ہے کہ میں نام جان مجھ کے نہیں لے رہا ہوں تاکہ بدگمانی نہ آئے بعد میں وہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہے رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق دی اب وہ پشتا رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں تو کیا میں اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں اس نے فرمایا نہیں اس وقت تک تو اپنے پہلے شوہر پر حلال نہیں جب تک تیرا حلالہ نہ ہو جائے اور تیرا شوہر اپنی مرضی سے تجھے طلاق نہ دے دے تو انہوں نے ایک شخص سے نکاح کیا اور ایسے شخص سے نکاح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عورت کے قابلی نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ بس شادی کرنا ہے طلاق لے لیں گے پہلے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں گے اس کے بعد حضور کے پاس آئی کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا اور اب میں طلاق چاہتی ہوں تو وہ نے فرمایا کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو چکا کہا یا رسول اللہ وہ تو عورت کے قابلی نہیں فرمایا یہ حلالہ درست نہیں تو اس وقت تک اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک دوسرا شوہر تجھے چک نہ لی یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے لہذا اسے طلاق لیں پھر کسی دوسرے مر سے نکاح کر جو عورت کے قابل ہو تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ خود حدیث میں موجود ہے بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے قرآن میں بھی ذکر سورہ نیسا میں آیا لیکن یہ جو حدیث آئی ہے کہ اللہ کی لانت اس پر جو حلالہ کرے اور کروائے اس سے مراد یہ ہے کہ جو حلالے کو پیشہ بنا لے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں سے کہ جو یہی کام کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی آتے ہیں ارے یار حلالہ کروں گے کیا ہاں کریں گے تو جو اس کام کو پیشہ بنا لے مازاللہ تو اس پر لانت کیونکہ اس کیا مقصد حلالہ نہیں ہوگی اب شہوت ہوگی مالے مفت تو موج مستی اڑا لو یہ ذہنیر بن جاتی ہے اور دوسرا کہا کہ جو حلالہ کرے اس پر لانت تو ایسے لوگ حلالہ جو کروائے کروائے مطلب جو باقاعدہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں رجوع کرتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں ان پر لانت یہ اس حدیث کا مطلب ہے نہ کہ یہ کہ حلالہ اسلام میں ہی نہیں ہے واللہ وعالم سمہ رسول وعالم آئی ایس آئی آئی ایس آئی ایس کون ہے میں کل اس کے بارے میں بتا چکا ہوں یہ وہاہویوں کی آتنگوادی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جو بچوں کو مارتی ہے چھپکے مارتی ہے بندوقوں سے آکے بھون دیتے ہیں بچوں کو یہ وہ ہیں جو درگاہوں پر بم اڑاتے ہیں یہ وہ ہیں جو مزاروں کو نصف و نابوت کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے یہ مسلمان نہیں ہے کل اس پر میں نے بڑی تفصیلی بات کی تھی کل آپ نے سنا ہوں گا جو لوگ تھے وہاں پر یہ وہاہویوں کی آتنگوادی جماعت ہے اور نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو مجاہیت کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں جہاد بولتے کس کو ہے جبکہ جہاد میں فلسفہ یہی تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم پر ظلم ہو تب تم تلوار اٹھا سکتے ہو بے گنہ کو مارنے کا حکم نہیں ہے ہمارے ہاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک بے گنہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور کسی نے اگر ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ اسلام کا فلسفہ ہے اور جہاد کا بھی جو فلسفہ اسلام میں ہے وہ یہ کہ جب تم پر ظلم ہو تو ظلم کا بدلہ لینا ظلم سے کسی کو روکنا یہ جہاد ہے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو صحابہ چوک گیارز کے یا رسول اللہ مظلوم ہو اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو ہم اس کی مدد کرے یہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ ظالم ہو تو اس کی ہم کیسے مدد کرے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو یہ اس کی مدد ہے اسے ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے تو نہ ہم ظلم کریں نہ ظلم کرنے دے یہ اسلام کی تھیوری ہے سرکار جب کسی قوم کی طرف بھیجتے دے وہ قوم جو ظالم ہو جاتی تھی ظلم کرتی تھی اور حضور بھیجتے دے کہ اس قوم کو ختم کرو جو ظلم کر رہی ہے بربریت پھیلا رہی ہے جو لوگوں کے لیے جان کی دشمن مال کی دشمن فتنہ بن گئی ہے ایسے سک دشمنوں کی طرف بھی جب آقا بھیجتے تھے اپنے ساتھیوں کو تو کیا فرماتے تھے اگر ان میں سے کوئی ہتھیار رکھ دے اس کو قتل نہ کرنا بھولوں پہ تلوار نہ اٹھانا بچوں پہ تلوار نہ اٹھانا عورتوں پہ تلوار نہ اٹھانا کوئی گھر میں داخل ہو جائے اس کو چھوڑ دینا پیچھا نہیں کرنا بلکہ یہاں تک کہ ایک جنگ میں یہ ہوا کہ خالد ابن ولید ایک جنگ میں شریک تھے جہاد فرمارے ہیں بادشاہ سے غیر مسلم بادشاہ ہے ظالم تھا مقابلہ ہونے لگا خالد ابن ولید نے جب اس پہ تلوار چلائی اس کی تلوار ٹوٹ گئی اس نے دیکھا کہ اب تو میری جان جانے والی اب کوئی بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں اب تلواری ٹوٹ گئی اور خالد کے وارثے بچنا ناممکن ہے تو اس نے جان مچانے کے لئے فوراں کیا کیا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا خالد ابن ولید نے تلوار چلائی گزدن الگ ہو گئی مر گیا صحابہ نے کچھ صحابہ نے یہ چیز کو دیکھ لیا اور رسول اللہ کے بعد شکایت کی کہ یا رسول اللہ خالد ابن ولید نے اس وقت بادشاہ پہ تلوار چلائی جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا کلمہ پڑھ رہا تھا مسلمان ہو گیا تھا تو خالد ابن ولید سے صدقہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کر بڑے جلال میں پوچھا خالد جب اس نے کلمہ پڑھا تو نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا ترس کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا تھا تو تو نے فرمایا اگرچہ وہ جان بچانے کے لئے پڑھ رہا تھا خالد کیا تو نے اس کا سیڑا چیر کر دیکھ لیا تھا تجھے تو دل کی غیفت نہیں معلوم کہ وہ جان بچانے کے لئے پڑھ رہا ہے کہ سچائی میں پڑھ رہا ہے اس کے بعد حضور خالد ابن ولید سے سکت ناراضگی ہے بلکہ بعد روایتوں میں آیا کہ چند دن تک بات بھی نہیں کیا اپنے ان سے حضرت خالد ابن ولید نے رو رو کر معافی طلب کی تو وہ انہوں کو معاف کیا تو یہ فلسفہ جہاد کا میں جہاد کا ایک آخری اینڈ بتا دوں کہ جہاد کہتے کس کو ہے مولا علی ایک جنگ میں لڑ رہا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے ایک دشمن کو پچھاڑا سینے پہ سوار ہو گئے تلوار نکالی اب اس کی گردن کاٹ نہیں چاہتے تھے کہ اس نے غصے میں تھوک دیا حضرت علی کے موں پہ حضرت علی اڑ گئے اس کا بڑا تاجب ہوا کہا کہ علی میں نے آپ کے موں پہ تھوکا تھا آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا آپ تو اور جلدی سے میری گردن کاٹتے یہ کیا بات ہے کہ میں نے تھوکا اب اڑ گئے کہا سنو پہلے میں جب تجھے قتل کر رہا تھا تو اللہ کا دشمن تھا میں رضا الہی کے لئے قتل کر رہا تھا جب وہ تُو نے تھوکا تو اس میں میرا نفس اور غصہ شامل ہو گیا ہم اپنے غصے کے عوض کسی کو نہیں مارتے تو جہاد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاتی رو اور جب اپنا بدلہ جنون غصہ آ جائے اب وہیں سے جہاد ختم ہو جاتا ہے اب نفس آ جاتا ہے وہ جہاد نہیں پھر وہ آتنگواد ہو جاتا ہے تو یہی بتا دیئے کہ آتنگواد کیا ہے ان کو غصہ آتا ہے یہ غصے میں جا کے اسکول میں بچوں کو بھون دیتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے یہ درگاؤں پہ جا کے بم پھک دیتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے یہ ٹرینوں میں بم رکھ دیتے ہیں ان خبید آتنگوادیوں سے کوئی پوچھے ان محنوسوں سے کہ تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو چلو بر پانی میں ڈوب مرو یہودی اور نصارہ کی ناجائز اولادو جو اسلام کے لبادے میں آگئے ہو تم تم اسلم انہی کی اولادو مجھے بتاؤ ایک ٹرین میں تم بم رکھتے ہو غریب انسان مرتا ہے مرنے والے کو خود پتا نہیں کہ میں کیوں مرا ہوں یہ کونسا جہاد ہے اور یہ کہتے کیا ہے صاحب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس لیے ہم یہ جہاد کر رہے ہیں میں کہتا منوس ہو تمہارے جہاد سے اور ظلم بڑھ رہا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوں گا کہ آج ایک سیدھا سادھا مسلمان جس سے ان کو لینا دینا نہیں ٹرین میں سفر کرتا ہے تو لوگ اس کو آتنگوادی سمجھ کے دیکھنے لگتے ہیں یہ تکلیف کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ظلم تو کر رہے ہو تم ہمارے لئے تو پریشانیاں بڑھا رہے ہو یہ حق لینے کا طریقہ ہے اگر مسلمانوں پہ تکلیف ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے یا ان کے حقوں کو مار رہا جا رہا ہے تو حق طلب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم بندوق لے کر بیڑی آؤ حق طلب کرنے کا حق مانگنے کے اور بھی تو طریقے ہیں نا اچھا اب ایک چیز اور دیکھیں ایک بم رکھ دیتے ہیں خبیس یہ ٹرین میں دس بارہ لوگ مر جاتے ہیں مگر اس کے بعد ایک ایک ہزار دو دو ہزار ہزار پڑھنے لکھنے والے بچوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے اتنے ہزار بچوں کی جو فیوچر برباد ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کون سا جیاد ہے تمہارا تم مسلمانوں کی وہ کر رہے ہو انصاف دل آ رہے ہو کہ مسلمانوں کے لئے اور پریشانیاں بڑھا رہے ہو پریشانیاں بڑھا رہے ہو تم مسلمانوں کا تم نے جینا دو بار کر رہا ہے یہ سب آتنگوادی لوگ ہیں ان سے بچئے ان کی جماعتوں میں جانے سے بچئے بد مذہب ایک حدیث بتاتے ہیں کہ ایراک سے جماعت نکلیں گی جو پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دیں گی تو وہ لوگ اس حدیث کو آئی ایس آئی پر فٹ کرتے ہیں تو آپ آئی ایس آئی کے بارے میں اس کی مذہب مت کیلئے یہ حدیث تو میں نے نہیں سنی البتہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو نصائی شریف میں ہے اور امام نصائی نے ایک باپ قائم کیا اس کا نام ہے غزوات الحند ہندوستان میں جنگ کا بیان ابو حررہ سے وہ حدیث ہے ابو حررہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن دو گروہ حق پر ہوں گے دو جماعت حق پر ہوں گی ایک وہ جو حضرت عیشہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی اور دجال سے لڑائیں گی ایک وہ جو ہندوستان میں ہوں گے اور ہندوستان میں بددینوں سے لڑ رہے ہوں گے یہ دو جماعت حق پر ہوں گے ابو حررہ کہتے ہیں اگر میں زندہ رہوں تو میں ہندوستان کی جماعت میں رہنا پسند کروں گا یہ پوری حدیث ہے یہ حدیث کو لاتے کہتے دیکھو ہندوستان میں جو ہم جہاد کر رہے ہیں یا یہ سائی وغیرہ سب ہندوستان میں جو ہم بم بھیجتے ہیں ہندوستان میں ہم جو آتنگوادی سپلائے کرتے ہیں تو ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ رسول نے کہا دو جماعت قیامت کے وقت قریب جو حق پر ہوں گی ایک عیسیٰ کے ساتھ ہوں گی ایک ہندوستان میں لڑ رہی ہوں گی تو کہتے وہ ہندوستان میں لڑنے والے ہم ہی لوگ ہیں تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ یہ حدیث کب کے لیے ہے حدیث کا صاحب مضمون بتا رہا ہے کہ قرب قیامت ابھی پوری قرب قیامت تو آئی نہیں ایک چیز اوزو نے فرمایا دو گروہ ہوں گے ایک عیسیٰ کے ساتھ اور ایک ہندوستان میں تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئی نہیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئے ابھی تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہندوستان کا یہ جو گروہ مشرقین سے لڑیں گا یہ حضرت عیسیٰ کے ہی ماتحت ہوں گا تو جب حضرت عیسیٰ تشریف ہی نہیں لائے تو آپ یہاں پہ کیسے وہ اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں تو بہرحال یہ حدیث یہاں کے لیے نہیں ہے وہ اور یہ اس کے مزدعک نہیں ہے آلہ حضرت کی قبر مبارک گہری کیوں کھو دی گئی اس پہ دیوبندی بہت مزدعک اڑاتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں بیچارے گریبوں کو رد المحتار اور در مختار دونوں میں لکھا ہے کہ قبر اتنی خودناک کہ اس میں قد آدم کے برابر یعنی انسان کے قد کے برابر خودنا افضل ہے آلہ حضرت فادل بریلوی نے افضل پر عمل کیا ہے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں علماء حالانکہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن کچھ موتتے بار علماء سے سنا ضرور ہے کہ آلہ حضرت نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ میری قبر گہری خودنا تاکہ سرکار جب تشریف لائے قبر میں تیسرا سوال ہو تو میں رسول اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں یہ حالانکہ کسی کتاب میں میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک ہو سکتا ہے ہو کسی کتاب میں لیکن بہرحال بہت سارے علماء سے سنا ہے لیکن فتوے کے مطابق اور فقہ اکرام کے حکموں کے مطابق قبر کو کہری خودنا قد آدم تک انسان کے سر تک خودنا یہ افضل ہے یہ مسئلہ درمختار و حد المختار دونوں میں موجود ہیں میری ایک تقریر کے بارے میں سوال ہے کہ میں نے کسی تقریر میں یہ بتایا تھا کہ توسیب الرحمان کہہ رہا ہے عیسیٰ فوت ہو گئے تو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کام ہے نہیں یہ حضرت ویڈیو کی کیا حقیقت ہے معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک تقریر ہے جس کے اندر وہ روانگی میں بولتا ہے کہ آدم آئے مر گئے فوت ہو گئے چیس آئے فوت ہو گئے نو آئے فوت ہو گئے فلا آئے فوت ہو گئے اسی میں بول گیا عیسیٰ آئے فوت ہو گئے تو میں نے اس پر گرفت کیا کہ عیسیٰ آ کے فوت ہوئے یہ کس کتاب میں ہے عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو وہاویوں نے بھی واپس ریپلائے بھیجا کہ آگے انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ واپس ریویس کیا انہوں نے جملہ ریوس کر کے کہا کہ عیسیٰ آئے اسمان پہ چلے گئے تو کہا کہ بات میں کہتو دیا تھا تو میں نے کہا تم نے پھر میری تقریر سنی نہیں میں نے اس میں آپدیکشن ہی یہ لیا کہ جو یہ کفریہ جملہ نکل گیا اس سے جملے پلٹا ہے اس سے رجوع نہیں کیا اس سے توبہ نہیں کیا تو کفریہ جملے پہ توبہ بھی تو چاہیے صرف جملے پلٹنے سے گناہ تھوڑی معاف ہو جاتا ہے بھائی مثال کے طور پر کوئی تقریر میں کہہ دے گے خدا نہیں ہے پھر کہے نہیں نہیں سوری خدا ہے اتنا کہنے سے نہیں چلیں گا اس کو چاہیے کلمہ پڑھ لے کفریہ جملہ نکل گیا اب آگیا ہو گیا کلمہ پڑھ لے تو ان کو کلمہ پڑھنے اور توبہ کرنے سے کونسی تخلیب ہوتی ہے تو تخلیب اس لیے ہوتی ہے کہ میں سمجھ گیا کہ ان کے دلوں پہ مور لگ چکی ہے تو یہ رجوع نہیں کرتے تو اس نے بعد میں جملے پلٹا ہے لیکن پہلے کہہ دیا اور اس سے رجوع اس نے نماز کیلئے جب تقبیل کہی جاتی ہے تو مقتدی اور امام بیٹھے کیوں رہتے ہیں کیا دلیل ہے اس کی اور ایک دیوبند دی نے ہم سے سوال کیا کہ مقتدی کا بیٹھا بیٹھنا تو کم سے کم ثابت کر دے آئیے چلے ثابت کر دیتے ہیں دروشری پڑھ لے آپ آئیے سائی مسلم جل نمبر ایک کتاب المساجی اور امام مسلم نے باپ کیا قائم کیا باپ کا نام سنے باپ کا نام دیکھئے کتنا لبردست ہے امام مسلم کہتے ہیں لوگ نماز کیلئے کب کھڑے ہو صحیح مسلم میں آئیے یہ حدیث حدیث نہیں پڑھتے یہ لوگ واقعی ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھ سٹھ امام مسلم کہتے ہیں ابھی کتادتا رضی اللہ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا اقیمتی صلاتو فلا تقومو حتی تراؤنی آقا فرماتے ہیں کہ نماز کے لئے اس وقت تک اقامت کہنے ہیں سرکار فرماتے ہیں جب نماز کے لئے اقامت کہہ دی جائے ازا اقیمتی صلات جب نماز کے لئے اقامت کہہ دی جائے فلا تقومو اس وقت تک کھڑے نہ ہو حتی تراؤنی جب تک مجھے نہ دیکھ لو یہی حدیث صحیح مسلم کے علاوہ بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر چھ سو گیارہ ابودعود میں پانس سو انچالیس ترمیزی میں پانس سو باون نسائی میں دارمی میں احمد میں ابن حبان ابن خزیمہ بیقی سم میں سرکار نے کہا اقامت جب کہہ دی جائے تب بھی کھڑے مت ہو کب تک جب تک مجھے نہ نکلتا دیکھ لو اس حدیث کی شرعہ میں اب آئیے دوسری حدیث سن لیے مسلم جن نمبر ایک کتاب المساجد وہی باب ہے اب حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکیتر ان جابر ابن سمورتا رضی اللہ تعالیٰ نے قالا قانا بلالن یعزنو ازا وحفت فلا یقیمو حتی یخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا اذا خرج اقامت صلاتا ہی نہ یرا ہو امام مسلم حضرت جابر بن سمورہ سے نکل کرتے ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضرت بلال ازان اس وقت دیتے جب زوال کا وقت گدر جاتا اور اقامت اس وقت تک نہ کہتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے باہر تشریف لاتے ہوئے نہ دیکھ لیتے اور جب حضور باہر تشریف لاتے اور حضرت بلال انہیں دیکھ لیتے اس وقت اقامت کہتے اب اس کا پس منظر کیا سمجھ لی دیئے اللہ کی نبی نے کہا اقامت میں اس وقت تک کھڑے نہ اور جب تک مجھے نہ دیکھ لو حضرت بلال حجرے کی طرف رسول کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں حضور کا حجرہ پاک جو تھا مزید نبی سے لگا ہوا تھا جیسی سرکار اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے بلال کھڑے ہوتے حضور کو دیکھنے کے بعد اقامت شروع کرتے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے اور حضور جب چل کر مسلے تک آتے تو حضرت بلال اس لفظ پر پہنچتے کس لفظ پر حیال الفلاہ تو سارے صحابہ رسول اللہ کے استقبال کے لئے کھڑے ہوتے تھے یہ سنن بن گیا صحابہ کی کہ استقبال کی تو اس کو برقرار رکھا گیا چنانچہ اسی بنیاد پر موتا امام محمد کے اندار امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے اور امام شافعی کے استاد ہے وہ اپنی موتا امام محمد میں کتاب السلاح باب التصویاتی صف صفوں کو درست کرنے کا بیان حدیث نمبر اٹھاون پر کہتے ہیں قَالَ محمد يَنْبَغِي لِقَوْمِ اِذَا قَالَ الْمَعْزِنُ حَيَّالَ الْفَلَاهِ اَنْ يَقُومُ وَيُسَوِّهُ یا وَيُسَوِّهُ کہتے ہیں امام محمد فرماتے ہیں کہ نمازیوں کو چاہیے جب موزن حیال الفلا کہے تب کھڑے ہو کب کھڑے ہو جب موزن حیال الفلا کہے اور پھر اس کے بعد صف بندی کرے اس کے بعد صفوں کو درست کریں اور صفوں کو سیدھا کریں تو امام محمد بھی یہ فرماتے ہیں کتاب محیط جو فقہ کی اور حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر حدیثیں بھی ہیں فقہ کی کتاب ہے اس میں صاحب کتاب محیط کہتے ہیں يَقُمُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ اِذَا قَالَ الْمُعَزَّنُ حَيَّالَ الْفَلَاحِ اِنْدَ عُلْمَائِنَ الصَّلَاةً ہوا صحیحو کہتے ہیں امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہو جب موزن حیال الفلا کہے ہمارے تینوں امام یعنی امام آزم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد کے ندردی یہی صحیح ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں فتح عالمگیری کی جل نمبر ایک ہے سفا ستاون ہے اس میں ہے وَإِنْ كَانَ الْمُعَزَّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَقَانَ الْقُومُ عَالِ امَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ اِذَا قَالَ الْمُعَزِّنُ حَيَّالَ الْفَلَاحِ اِنْدَ عُلْمَائِنَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الصَّحِيُ کہتے ہیں اگر موزین غیر امام ہوں ایک تو یہ کہ امام خود اقامت پڑے اور پھر مسلح پہ آگے بڑھ جائے لیکن ایک موزین الگ ہے امام الگ ہے تو امام موزین الگ ہو اقامت پکارنے والا اور ہو اور نمازی امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہو امام بھی موجود ہے نمازی بھی موجود ہے اب ایک شخص اقامت پکار رہا ہے تو امام اور نمازی اس وقت کھڑے ہو جب موزین حیال الفلا کہے اس وقت کھڑے ہو یہ فتاوِ عالمگیری میں اور یہ حکم ہمارے تینوں امام امام آزم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہی صحیح ہے پھر درہ مختار میں بھی وہی مسئلہ ہے ملا بدہ منہو جو قاضی صنو اللہ فانی پتی کی فارسی میں مسائل کی کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے اس کے سفت چالیس پر بھی یہی مسئلہ ہے شرح وقایہ میں بھی یہ ہے اب ایک حوالہ سن لو اگر واقعی سچے دیوبندی ہو اب تمہارے گھر سے سنو اور اس کے بات بھی نہیں مانتے تو جہنم میں گج جاؤ اب تمہارے گھر کی کتاب ہے اب وہ کتاب ہے مشکات کی شرح شرح مظاہر حق کے جدید یہ دیوبندی سے چھپیش مشکات شریف کی شرح ہے اس کی جل نمبر ایک صفات چوتیس اس کا لکھنے والا مولوی عبدالجاوید غازی فاضل دیوبند یہ لکھتا ہے اس کے الفاظ سنیے یہ کہتا ہے حدیث حضرت جعویر بن سمورہ کے تحت فقہ اکرام نے فرمایا کہ حیال الفلا پر کھڑے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس سے اسی وقت نکلتے تھے جب حضرت بلال حیال الفلا پر پہنچتے تھے یہ ان کے گھر کی کتاب ہے تو اب جب یہ اپنے گھر کی نہیں مانتے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں ان کے ملاؤں نے کیا لکھا ہے بلکہ یہ تو امام آزم کا مذہب ہے کہ حیال الفلا پر کھڑے ہو اور امام شافی کیا فرماتے پتہ ہے امام شافی فرماتے قد قامتی صلی اللہ پر کھڑے ہو وہ ایک اسٹے بور آگے بڑھ جائے حیال الفلا پر بھی نہیں قد قامتی صلی اللہ پر اور امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سنت یہ ہے کہ حیال الفلا سے کھڑا ہونا شروع کرے حیال الفلا تک مکمل کھڑا ہو جائے تو کسی بھی امام کے نزدیک یہ پہلے سے کھڑا ہونا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا یہ اصل میں انہوں نے قسم کھا رکھی کہ جو سننی کریں گے ہم اس کے اُلٹ کریں گے اگر آپ بولیں گے یہ رات ہے تو بولیں گے نہیں یہ دن ہے تو اب ان کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پولیس کی گولی چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ سننی ہے یا وہاہبی یہ بڑا پڑے لکھو کا سوال ہے اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اتنی جلدی ہار مان جائیں مہربانی کر کے وضاعت فرمائیں میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل پولیس تو نہیں دیکھتی کون سی گولی جب چلتی ہے پولیس کی یا وہ فسادی نہیں دیکھتا کہ میں جس کو مار رہا ہوں وہاہبی ہے دیوبندی لیکن مرنے کے بعد فرشتے ضرور دیکھتے ہیں کہ یہاہبی ہے کہ دیوبندی پولیس کی گولی تو نہیں دیکھتی لیکن مرنے کے بعد جب مرنے والا جاتا ہے فرشتے ضرور دیکھتے ہیں یہ وہاہبی تھا کہ یہ بچکانی باتیں ہیں پولیس کی گولی کے در سے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخوں کو بھی اپنا بنا لے اب ہم یہ کون سے فیصلہ ہوا یہ تو ایسا ہوا کہ کل صاحب آپ بولوں گے کہ اگر کوئی زانی ہے تو اس کو بھی اپنے گھر میں لاکے رکھو بٹھا لو بھائی زانی ہے جب گولی چلے گی تو پولیس تھوڑی دیکھیں کہ زینہ کار ہے کہ نیکو کار ہے تو گناہ کاروں سے علیتگی کی جائیں گی پولیس کی گولی یا فساد کے در سے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ صاحب ماذا اللہ گستاخے رسول کو اپنا بھائی کہنا شروع کر دے اور یہ سبق آپ ہمیں پڑھاتے ہیں سنیوں کو کہ صاحب تفریق کی بات مت کرو جھگڑے کی بات مت کرو پولیس کی گولی نہیں دیکھتی کہ سنی ہے کہ وہاہبی ہے وہ لڑنے والا فسادی نہیں دیکھتا تو یہی در صاحب ان وہاہبیوں کو کیوں نہیں سناتے کہ تم سنیوں سے ہٹ کر اتحاد کو پارا پارا کیوں کرتے ہو اپنی جماعت کو کمزور کیوں کر رہے ہو وہاہبی پہلے تھے کہ سنی پہلے تھے ارے ذرا ایمانداری سنی پہلے تھے نا تو چھوڑا کس نے انہوں نے کہ ہم نے گھر سے یہ باہر نکل گیا ناکارہ کمینہ بیٹا باپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور آپ باپ کو سمجھا رہے ہیں بیٹے کو گھر پہ بلالو بیٹے کو گھر پہ بلالو ارے بیٹے کو سمجھاؤ کہ باپ سے معافی ماند باپ سے گھر سے مل میں آجا گھر میں آجا تو آپ کی اُلٹی منتق ہے بھائی کون سے پڑے لکھے لوگوں کیا پڑھا ہے تم لوگوں نے ناکارہ کو سمجھا جائیں گا اور میں اس کی دلیل دے دوں کہ پہلے سننی تھے آپ کے علاقے میں کتنی مزدی تے واپیوں کی ایک دو ہے کب بنی آجا چلو تمہاری علاقے کا سب سے منوس سب سے بدبودار واہبی بتاؤ کون ہے نام مت بتاؤ جو بھی ہے تصور کرلو اس کا اور اس کا خاندان دیکھو اس کا باپ کون تھا باپ سننی مل جائیں گا اور خدا نہ خاص تھا باپ بھی بدبودار تھا دادہ تو ہنڈرڈ ون پرسنٹ سننی خود اس وحابی سے پوچھو کہ تیرا خاندان کون تھا تو وہ خود بولیں گا پہلے سب ہمارے بریلی بدتی لوگ تھے سب قبر پوچھواتے اللہ نے مجھے ہجائت دی میں ادھر کی جماعت میں آ گیا تو تو آئے رہا تو نے چھوڑا نا تو نکلا نا اور اب ہم کو پولیس کی گولی بتا رہا ہے تو پولیس کی گولی نہیں دیکھتی لیکن فریشتے ضرور دیکھتے آنے والا کون ہے رسول کا عاشق ہے کہ رسول کا گستاق ہے بس یہی کافی جواب ہے وَاللَّهُ عَلَمْ سُمَّا رَسُولُ عَلَمْ قبرستان لوگ چپل لے کر چلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دنیا کی اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں قبرستان میں چپل لے جا کے چلنا بھی جائز نہیں ہے سرکار فرماتے حدیث پاک سعی مسلم میں ابو حررہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک آگ پہ چلنا تلوار کی دھار پہ چلنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر جھوٹا پہن کے گزروں حضرت امارہ ابن حضم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے ابودعوت شریف کی سنن ابودعوت کی حدیث ہے کہ امارہ کہتے ابن حضم میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے ویٹھا ہوا تھا رسول اللہ نے مجھے دیکھا جلال آیا آپ کے چہرے مقدس پر اور آپ نے بڑے سختی کے ساتھ فرمایا اے ابن حضم قبر سے ہٹ جاؤ نہ قبر والا تجھے تخلیف دے نہ تو قبر والے کو تخلیف پہنچائے عرض کے یا رسول اللہ کیا اس سے قبر والے کو تخلیف ہوتی ہے فرمایا جو تُو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے قبروں سے ایسی ہی تخلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو تخلیف ہوتی ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو خاجہ عثمان حارونی کی ملفظات انیس الاروحہ میں فرماتے ہیں غریب نواز کہ قبرستان میں دنیاوی باتیں کرنے والا منافق ہے جو قبرستان میں دنیاوی بات کرے وہ کون ہے منافق ہے کہ قبرستان دنیاوی باتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عبرت کے لیے ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شک قبرستان میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو مردے کہتے ہیں جو قبر کے جس کو جن اور جاندار پریندے سنتے ہیں پریندے اور نبتاد اور حیوانات سنتے ہیں سوائے جناتوں کے اور انسانوں کے سرکار کہتے ہیں سوائے انسانوں اور جناتوں کے اللہ کی ہر مخلوق اس کو سنتی حتیٰ کہ جانور پرندے تک سنتے ہیں کہ صاحبِ قبر کہتے ہیں کہ لوگو اللہ کا خوف کہو موت جس کے تاقب میں ہو اور جس کا ٹھکانہ گہری اندھیری قبر ہو اور کیڑے کی جو گزہ بننے والا ہو اسے شرم آنے چاہیے کہ وہ قبر میں دنیا بھی بات کرتا تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا سکت وابال ہے دلیل العارفیر ہے خاجہ غریب نواز کی ملفوضات ہے جس کو خاجہ بختیار کاکی نے ترتیب دیا ہے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے سرکار غریب نواز نے کہتے ہیں کہ جب میں خاجہ عثمان حارونی کی صحبت میں تھا تو ایک مرتبہ خاجہ عثمان حارونی نے مجھ سے کہا کہ موین الدین فلا جنگل میں جاؤں وہاں تمہیں ایک اللہ کا بلی ملے گا اس کی صحبت کچھ دن اختیار کرو اس سے تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں تلاش کرتے ہوئے اس بزرگ کی نکلا جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ گفہ ہے اور اس گفہ کے سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ابتدائی دور تھا غریب نواز کا جب جوانی کا علم تھا اور مرشد کی صحبت میں آپ ریاضات مجاہدے کر رہے تھے اور سلوک کی منازلوں کو تیہ کر رہے تھے تو غریب نواز فرماتے خواجہ غریب نواز کے اس شیر کو دیکھ کے میں ڈر گیا اور کافنے لگا کہ اندر کیسے جاؤں اس گفہ میں بزرگ تھے اور شیر باہر رکھوالی کر رہا ہے تو اندر سے آواز آئی حالانکہ بزرگ نے دیکھا نہیں ان کو مگر کشف سے جان لیا آواز آئی موین الدین اندر چلے آؤ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق میں کسی سے نہیں ڈرتا اندر چلے آؤ جب یہ آواز ہے جو ان کو حمت ہوئی اندر گئے کوئی ایک دھاچہ تھا گوش تھا ہی نہیں اس کے جسم میں گویا ہڈی کے دھاچے پر گوش اور چمڑی چپکا دی گئی ہو یہ اس کی کیفیت تھی آنکھیں دھسیوی تھی کہ اگر اس کو کوئی دیکھ لے تو ڈر جائے وہ بیٹھا تھا اور گفہ میں ایک پتھر کے اوپر تو میں نے کہا واللہ کیا اسا بھی انسان کوئی ہو سکتا ہے کہا محمد الدین میں انسانی ہوں اور کسی مخلوق سے نہیں کیا تیرے پیر خاجہ عثمان حارونی نے بھیجا ہے کہا حضور ہاں مجھے عثمان حارونی نے بھیجا کہا خاموخہ تجھے تخلیط دی مجھ فقر سے تجھے کیا سیکھنے کو ملے گا کہا مرشد نے بھیجا ہے تو یقیناً آپ میں کوئی کمال ہوں گا مجھے اپنی صحبت کا موقع دیں تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھوں پھر خاجہ کری نواز فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا ہے کہ حضور میں نے آج تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا کہ ہڈی کا ڈھاچہ رکھاؤ تو یہ حالت آپ کے ایسی کیوں ہے کیا سبب ہے کہ آپ ایسے ہو گئے تو اس نے کہا کہ مہین الدین سنو میں جوانی میں بڑا حسین و جمیل ہوا کرتا تھا میرے حسن کا یہ عالم تھا کہ میں بستی سے گزرتا تو کواری لڑکیاں میری طرف دیکھا کرتی تھی اور مجھے اپنی طرف راکب کرتی تھی میں اتنا حسین ہوا کرتا تھا مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا میرے کچھ دوستیں جو مزاق کرتے تھے ہستے تھے ہم لوگ مسکھرہ بندیاں کرتے تھے ایک مرتبہ ہمارے بستی میں ایک شخص کا انتقال ہوا ہم لوگ جنازے میں گئے جب قبرستان پہنچے تو اتفاق سے قبرو تنگ ہو گئی تھی اس مردے کے لئے تو گورکن جو تھا قبرو کھو دنے والا وہ قبرو کو بڑی کر رہا تھا تو کچھ وقت تھا تتفین اور دفن کے لئے تو ہم لوگ اُس جگہ سے ہٹ کر کچھ دور چلے گئے ہم دوست اور رہباب اور کچھ باتیں کرنے لگے تب ہی میرے ایک دوست نے ایسی بات کی جس پر مجھے بہت زور زور سے ہسی آنے لگی اور میں کہہ کہہ مار کے ہسنے لگا تب ہی میرے کانوں میں قریب سے ایک قبر سے آواز آئی جس کو سب میں سن رہا تھا میرے دوست نہیں سن رہے تھے اللہ نے وہ آواز مجھے سنائی اور کہنے والا وہ صاحب قبر کہہ رہا تھا کہ اے نوجوان شرم کر تجھے حیاء نہیں آتی کہ قبرستان میں ہستا ہے موت جس کے تاکم میں ہو قبر جس کا ٹھکانہ ہو کیڑے مکوڑے جس کی گزہ بننے والے ہو جس کی گزہ کیڑے مکوڑے جو گزہ بننے والا ہو اس کو ہسی سے کیا کام تو میں لڑس گیا خوفِ الٰہی مجھ پر تاری ہوا اب میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس قبرستان سے سیدھا اس گفہ میں آکے بھی لے چالیس سال کا عرصہ ہو گیا میں اللہ کے خوف سے لرد رہا ہوں اور اے مہین الدین اس بات کی فکر میں میں روتا ہوں اور گھلے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرے رب نے قبرستان کی اس ایک ہسی کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا تو میں جواب کیا دوں گا اسی فکر میں گھلا جا رہا ہوں تو خیاجہ مہین الدین کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا کوئی شخص خوفِ الٰہی میں اپنے آپ کو اتنا بھی گھلا سکتا ہے اتنا گھل جائے کہ ہڈیوں کا اسی پر ایک پنجرہ رہ جائے تو اس نے کہا مہین الدین قسم خدا کی خوفِ الٰہی کا حق ادا نہ ہوا خوفِ الٰہی کا تو حق یہ ہے کہ انسان خوفِ الٰہی جب اس پر تاری ہو تو نمک کی طرح پکھل کر بہے جائے کہتے اس کی زبان سے جملے نکلے میں نے دیکھا وہ زمین پر گرا اببہ خدا وہ ایسے پکھلا جیسے موم پکھل کے بہنے لگتا ہے بہ گیا اس سے تو یہ خوفِ الٰہی ہوتا تھا بزرگان دین میں مگر آج افسوس کی بات ہے ایسے سوال بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے اصلاح معاشرہ بھی ہوتا ہے ایسے سوال پوچھنے بھی چاہیے آج افسوس یہ ہے کہ کبرستان تو بہت دور کی بات جنازہ چل رہا ہوتا ہے ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اپنے موبائل کو بن کرنا پسند نہیں کرتے ہیں مئیت کے اندر جنازے میں چلتے چلتے فون آ گیا کاروبار کی باتیں ہو رہے بھول جاتے ہیں کہ یہ جو جا رہا ہے یہ ہم میں سے ہی تھا کل یہ بھی اچھی طرح موبائل کرتا تھا اچھی طرح فون کرتا تھا آج کبرستان جا رہا ہے کل ہم ہوں گے کاندے دوسروں کے ہوں گے ہمیں بھی جانا ہے ہم ابھی بھی دنیا میں مشغول ہیں تو کم از کم کچھ دیر کے لیے تو کبرستان میں موبائل بن کر لیے جائے صحابہ اکرام فرماتے ہیں صحابہ اکرام جب کسی کے جنازے میں چلتے تھے تو یہ عالم ہوتا تھا کہ ہر صحابی جنازے کو دیکھ کر یہ تصور کرتا تھا گویا یہ میرا اپنا جنازہ ہے ان پر خوفِ الہی کا یہ حال ہوتا تھا کہ کئی کئی دن ایک جنازہ ان کا محلے سے اڑ جائے تو کئی کئی دن وہ خوف کے الہی میں کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے یہ خوفِ الہی تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ قبرستان میں ہم چپل اور جوتے لے کر بھی چل رہے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جوتے نہ لے کے جائیں فاتحہ اگر آپ پڑھنے جاتے ہیں آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اگر کوئی مرون کی قبر ہے اب بیچ میں بہت ساری قبریں ہیں تو قبروں کو روندنا پڑھیں گا اگر اور کاٹے ہو یا کنکر ہو کہ چپل کے بغیر جا نہیں سکتے تو حکم یہ ہے کہ پھر کنارے کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھ دے سواب پہنچ جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر تک آپ جائیں واللہ وعالم سمہ رسول اللہ ایک اور سوال ہے کیا یہ حضرت تبلیغی جماعت والی نماز کی دعوت ہی سلیہ آتے ہیں اور لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر جو بھی جاتا ہے تبلیغ کو جاتا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا سوال کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے نماز کو دعوت دینے آتے ہیں پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو بھی جاتا ہے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو وہ تو بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا